اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نجمان سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتیوں سب فیریس سے ہوں گے مکمل نوول ستم اے جان تو جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں نظر نہیں آتا کیا دیکھ کر نہیں چل سکتی یا آنکھیں نہیں ہیں پاس نرمین نے کتاب سر پر مار کر جان چھڑانے والے انداز میں ارحان کی سائیڈ سے گزر گئی اور ارحان جسے پوری یونی کی لڑکیاں مڑ مڑ کر دیکھتی تھی وہ آج ایک چھوٹی سی لڑکی کو خود کو اگنور کرتا دیکھ رہا تھا نفر سے سر مالتا وہ اپنی کلاس کا لیکچر لینے چلا گیا نرمین جو سال کے درمیان میں اسلام آباس سے مائگریٹ ہو کر داہور پنجاب یونیورسٹی میں آئی تھی اور پہلے دن ہی لیٹ ہونے کے ڈر سے افرا تفری میں بار بار کچھ نہ کچھ غلط کر رہی تھی بس میمی اب اور کچھ نہیں کچھ غلط نہیں کرے گی تو ایسے کیسے چھڑے گا اب جلدی سے کلاس میں جا اور اس سے پہلے تیرے ساتھ تجھے کلاس سے بھی باہر نکال دیں نرمین بہت خوبصورت نیا نقش والی پرکشش لڑکی تھی جو دیکھتا دوسری بار ضرور دیکھتا لیکن نرمین کو بس اپنی پڑھائی کی فگر تھی اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا نرمین کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا نرمین جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی کلاس میں مجود سٹرینٹس نے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک نیا چہرہ دیکھ سب ایک دوسے سے ہلکی ہلکی گفتگو کرنے لگے نرمین سب کو اگنور کرتی ایک خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئی تھی اور کتاب نکال کر اس کا مطالعہ کرنے لگی کنزا مرتضا تم دونوں نے آج کا لیکچر تیار کیا ہے پتا ہے نا سر ارحان تو کسی کے سامنے عزت بھی نہیں رکھتے نرمین نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس کی طرف دڑائی اور پھر سے اپنی کتاب میں مگن ہو گئی اسلام علیکم سر سب کے ایک دم سلام کرنے پر نرمین نے چونکر نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر نرمین کو لگا کہ اب وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکتی نرمین آج تیرا دن ہی برا ہے ایک کے بعد ایک کام خراب ہو رہا ہے اب اسے ہی تیرا ٹیچر بننا تھا پوری یونی میں اور ٹیچر غائب ہو گئے تھے کیا سٹڈ آن ارحان کے کہنے پر سب ہی سٹوڈنٹس بیٹھ گئے جبکہ نرمین اپنے آپ سے باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ ارحان کی اونچی آواز بھی اس کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکی ارحان نے لیکچر شروع کرنے کے لیے جیسے ہی سب سٹوڈنٹس پر نظر ڈالی تو سب بیٹھے بچوں میں ایک واحد لڑکی کھڑی تھی جیسے وہ بات اچھے سے جان گیا تھا ٹیبل سے چاک اٹھا کر نرمین پر اچھالتے اسے اپنی جانے متوجہ کیا آپ کو الگ سے انوٹیشن کارڈ لا کر دوں کہ بیٹھ جائیں مجھے اپنا لیکچر شروع کرنا ہے نرمین کے ماتے پر چاک لگنے سے وہ حیرہ سے سامنے کھڑے شخص کو گھرنے لگی ایسا انداز تو کبھی کسی کا نہیں رہا تھا نرمین کے ساتھ وہ تو استاد کے دل میں اپنی خاص زگاہ بنا دیتی تھی نرمین کو بھی غصایا اور کتابیں پٹختی اپنی نشست پر مراجمان ہو گئی کیا کروں کیا کروں اس کھڑوس ٹیچر سے کوئی مجھے بچا لے ورنہ یہ رہی صحیح قصر بھی پوری کر دے گا عزت کا فالودہ بنا کر میس ایکس مائز زیڈ میں نے ابھی جو بتایا یہاں سریچ پر آ کر سب کو ایکسپلین کریں نرمین تو موں کھولے ارحان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ لیکچر شروع کب ہوا نرمین آج تو تیرا اللہ ہی مالک ہے بیٹا تو نہیں بچے گی آج بیزتی کروانے سے نرمین ٹیڑے میڑے موں بناتے سریچ پر گئی جہاں پیچھے بڑے سے بلیک بولڈ پر آج کا تازہ تازہ لیکچر لکھا ہوا تھا لیکن نرمین اپنی خیالات میں اتنی گم تھی کہ دیکھی نہ پائی سر وہ میں کیا وہ میں بکری ہیں آپ ارحان کے نرمین کو بکری کہنے پر پوری کلاس کا کہکا گونجا جس پر ارحان نے ایک کٹیلی نظر کلاس پر ڈالی اور پھر سے نرمین کی طرف متوجہ ہوا بدتمیز بدتہزی پتا نہیں کہاں سے موٹھا کر آگئی ہے یہ لڑکی ایسا ارحان کا سوچنا تھا سر اس کا آج پہلا دن ہے پہلے اس نے لیکچر نہیں لیے نیو ہے یونی میں عشرت جو نرمین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی سی حمد کرتے ارحان کے علم میں مانو جیسے اضافہ سا کرنا چاہا تھا جی مس اشرت آپ نہ بتاتی تو مجھے تو پتا ہی نہیں چلنا تھا آپ اپنے کام سے کام رکھیں جب آپ سے سوال کرو تو ہی جواب دیجئے گا یہ کلاس روم ہے کوئی فلاہی ادارہ نہیں جہاں آپ حمایتی بن کر اس کی طرف داری کر رہی ہیں اب تو جیسے نرمین کے سر پر جلی پیروں پہ بجھی والا حساب تھا نرمین نے غصے سے لال ہوتے لکھے گئے لیکچر کی طرف کچھ دیر دیکھا پانچ منٹ بعد بلنا شروع کیا تو ساری کلاس نرمین کے انداز بیاں پر حیران رہ گئی نہ صرف کلاس ارحان بھی حیران نظروں سے نرمین کو گھڑتا رہا اس کا انداز ایسا تھا مانو جیسے ہی پی ایچ ڈی کر رکھی ہو اور کئی بار کالیج یونیورسٹیوں میں لیکچر لیتی رہی ہو لیکچر ختم ہوا تو پوری کلاس جہاں پہلے کہہ کے لگا رہی تھی اب وہاں سب تالیاں بجا رہے تھے ایک نظر کلاس کی طرف دیکھ کر نرمین ارحان کی طرف مڑی اور اسے ایک ہی دن میں نہ کچھ انے چبھوا دیئے سر انہوں نے تو آپ سے بھی اچھا سمجھایا ہے دیپلی بہت اچھی سمجھا گئی ہمیں ارحان احساس توہین سے لال پیلا ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا لیکن باہر نکلتے وہاں کے پیان کو کہہ کر نرمین کو اپنے آفس میں بلوایا تھا ارحان کے جاتے نرمین کو پھر سے زبان لگ گئی تھی اب میں آپ سب کو اپنا تعرف کروا دیتی ہوں وہ پورے اعتماد سے سب کو اپنا تعرف کروا رہی تھی جب پین نے کلاس میں آکر ارحان کو پیغام نرمین کو دیا تھا اب اس کھڑوس نے کیا کہنا ہے نرمین مو بگاڑ دی کتابیں اٹھا تکلا سے باہر چلے گئی پیچھے سب کے چہروں پر مسکرات بکھر گئی میں اندر آجوں سر موسم سا چہرہ بنا کر ارحان کے آفس کے تقریباً اندر کھڑے ہو کر اس سے اجازت نامہ لیتی وہ اس وقت ارحان کو زہر لگی تھی جی مہدرمہ آپ پہلے ہی اندر آ چکی ہیں اب آہی گئی ہیں تو اپنے قدم شریف کو تھوڑی اور زحمت دیں اور میرے ٹیبل کے پاس آ جائیں اب کی بار نرمین خاموشی سے آگے بڑھ گئی جی آپ نے بلایا تھا واللہ اتنی دعوے داری ارحان بس سوچی سکا مس آپ سال کے درمیان میں آئی ہیں پہلے تو وجہ بتائیں کہ سال کے درمیان میں مائیگریشن کروایا سر میرے والد ایک سرکاری ملازم ہے اور آپ تو جانتے ہیں جو ہماری سرکار کہتی ہے ہمیں ان کی بھی عزت رکھنی پڑتی ہے میرے والد گرامی کا تبادلہ اسلام آباد سے لاہور ہو گیا ہے تو مجھے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑنا تھا تو اس لیے میں نے یہاں ایڈویشن لے لیا ارحان تو نرمین کے انتازے گفتگو پر اش اش کر اٹھا تھا وہ خود کو ایسے کمپوز کر رہی تھی جیسے بہت بڑا مارکہ سر کر کے آئی ہو مس ایکس وائے نرمین نرمین سلطان نام ہے میرا سر ایک ایک لفظ چبا کر اپنا نام بتایا تھا جیسے اگر پھر سے کسی نے اسے ایکس وائے زیڈ کہا تو اس کے نام کی توہین ہو جائے گی واتیور مس آپ جانتی ہیں ہم آدھے سے زیادہ سلیپس کور کر چکے ہیں اب آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم تک مانسکیں ارحان اب جواب کے انتظار میں خاموش نظروں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا یہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اس کے اندر کیا چڑھ رہا ہے یہ جاننے کے جدن کر رہا تھا سر جتنا آپ لوگوں نے سلیپس کور کر لیا ہے اس سے زیادہ کا میں دو دفعہ ٹیسٹ دے چکی ہوں میرے کانسیپٹ الحمدلیلہ کلیر ہیں میرے سلیپس کی آپ فکر نہ کریں اگر کہیں گے تو میں آپ کی جگہ بچوں کو لیکچر دے دیا کروں گی تاکہ ان کو ڈیپلی سمجھ آ جائے نرمین نے ارحان پر سیدھا سیدھا تنز مارا تھا جس پر وہ اپنے داؤن پیستہ رہ گیا سر اب میں جاؤں مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے جی جا سکتے ہیں آپ اور کل سے آپ جلدی کلاس لینے آیا کریں گی سر ارحان نے سوالیاں نظروں سے نرمین کی طرف دیکھا سر آج میں کلاس شروع ہونے سے پانچ منٹ پہلے کلاس میں تھی جبکہ آپ پانچ منٹ بعد جوابی فکریں ارحان کے مو پر مارتی نرمین کے چہرے پر فاتحانہ مسکرہت تھی نرمین دوبارہ سے جانے کے لئے مڑی کہ ارحان نے پھر سے آواز دے دی مس نرمین یہ فائل پکڑا دیں ذرا فائل جو ارحان کے ٹیبل پر پڑی تھی جس پر وہ تمکر ارحان کے ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی پکڑا دو کیا دیکھ رہی ہو میں نرمین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تذیر کرنا چاہیی کیونکہ اس وقت نرمین کو ارحان کے جہنی حالت پر شبہ ہوا تھا نرمین آگے بڑھتی کے ایک دم اس کا پاؤں مڑا اور وہ پرہتی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی ارحان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نرمین کے پیروں میں آ کر بیٹھ گیا تھا دکھاؤ کہاں لگی ہے ارحان نے نرمین کا پاؤں پکڑنا چاہا تو وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی ارحان تو آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی میسنی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا اوکے سر اب میں چلتی ہوں جاتے ہوئے آپ اپنی فائل پکڑ لیجئے گا اس تحضائیہ انداز میں ہس دی ارحان کو غصہ دلا گئی تھی دیکھیں میں نے آپ کا کام کتنا آسان کر دیا ہے ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے آپ تو اب سے جب جب پاس پڑی چیزیں نہ اٹھائی جائیں تو مجھے یاد کر لیجئے گا سب کام ہو جائیں گے نرمین کہتے آفیس سے بھاگ گئی تھی ورنہ کیا فروسہ تھا ارحان اس کے سر میں کچھ مار دیتا ارحان کو تو مانو تب ہی چڑ گئی تھی نرمین سارے لیکچر لیتی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی اب اس کا ارادہ جلدی سے گھر واپس جانے کا تھا لیکن یہ کیا میری گاڑی کا ٹائر کس نے پنچر کر دیا اوہ خدایا اپنے گھر کیسے جاؤں گی ویچہ نرمین آپ کی زبان بھی کافی لمبی چاہیں تو اس کو چلاتے ہوئے آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں نرمین نے چونکر پیچھے دیکھا جہاں ارحان اپنے چہرے پر تنزیہ مسکرہت سجائے نرمین سے اپنی بیزتی کا بدلہ با خوبی لے چکا تھا نرمین پیر پٹختی اپنی ایک دوست کو میسیج کرنے لگی جب اس میں میسیج کا رپٹائیں نہ کیا تو تنفن کرتی وہاں سے نکلنے کو تھی جب ارحان کی آواز نے ایک بار پھر اسے نرمین کے قدموں کو روک لیا تھا کہہ رہا ہوں آؤ چھوڑ دیتا ہوں کیوں سر کیا آپ میرے ڈرائیور ہیں یا آپ نے پوری یونی کو پکنڈ ڈراؤپ کا زمہ لیا ہوا ہے نرمین بھی کانسا پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھی اتنی بدتمیزی پر ارحان کا پارا چڑ گیا اس فضل لڑکی سے بحث کرنے سے بہتر ہے یہاں سے میں دفع ہی ہو جاؤں صحیح فرمایا آپ نے نرمین کے بولنے پر ارحان کو اپنی ہلکی آواز میں بڑھ بڑھانے پر بھی غصہ آیا بھاڑ میں جاؤ ارحان غصے سے تنفن کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نرمین کی ایک دوست اسے پک کرنے یونیورسی پہنچ گئی کیا نرمین اگر آج میں نے چھٹی کرے ہی لی تھی پھر بھی یونی کی شکل دکھا دی تم نے بکواس نہیں کرو نہیں لگتی تمہاری نظر یونی کو اب چلو گھر پہنچ کر کسی کو بھیجنا ہے آ کر گاڑی لے جائے یہاں سے نرمین گھر پہنچتے ہی پیر پٹکتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی سارا بیگم کو نرمین کا یہ رویہ بہت ناغوار گزرا نرمین یہ کیا حرکت ہے یہ کونسا طریقہ ہے گھر آنے کا کوئی شرم ہائیہ باقی ہے بھی یا سب بیچ کھائی ہے سارا بیگم کا تو پارہ ہی ہائی ہو گیا تھا اپنی چھوٹی پر نکمی اولاد پر ایک بہت سپوت ہیں جب سے گئے ہیں مجال ہے جو ماں کا حال بھی پوچھ لیں اور یہ مہترمہ ہے جن کے تیور ہی نہیں ملے نہ جانے کان سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے تو تنویر صاحب کو تو خود خیال نہیں کہ بیوی کی دہائیاں سن کر اپنی اس اولاد کو کچھ کہنے سب ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود ہر معاملے سے سب دوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں آ جائیں آتیے بھی پوچھتی ہوں ان کو بھی میرے ساتھ رہنا تو تو اپنی اولاد کو خود قابو میں کریں نرمین میں کیا پکواس کر رہی ہوں نیچے آتی ہو یا میں آؤں اوپر نرمین جو کب سے اپنی ماں کی انچی انچی بڑھ بڑھا ہاتھ سن رہی تھی کانوں میں انگلیاں دیئے نیچے آئی جی ماما کہیں بابا تو ہے نہیں گھر کس کس کو اتنی انچی آواز میں اپنی اولاد کی نیکیاں بتا رہی ہیں دونوں ہاتھ چھوڑے ادھر ادھر ہیلتی نرمین اس وقت داندوں کی نمائش کرتی سارا بیگم کو بہت زہر لگی تھی یہ ایک کنال کا گھر تھا جس میں تنویر صاحب کے دو بچے اور ایک ادت بیگم رہائش پزیر تھے وہ الگ بات تھی کہ تنویر صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر کو چار شادیاں کر کے بیوی بچوں سے بھرنا چاہتے ہیں لیکن سارا بیگم ایک ہی سپر بھاری ثابت ہوئی تھی سارا بیگم اور تنویر صاحب کی دو اولادیں جو ساری بیگم کی نظر میں ان کی گندی اولادیں تھیں بڑا بیٹا راہم خان اور چھوٹی بیٹی نرمین خان دونوں حسن اور اکل میں سب سے آگے تھے راہم آرمی میں کیپٹن تھا اور نرمین پنجاب یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کر رہی تھی انٹیلیجنسی میں دونوں بہن بھائی کا کوئی سانی نہیں تھا سارا بیگم نے نیچے کھڑے ہوئی جوتا نرمین کی طرف پھینکا تھا جس کو باہ سانی نرمین نے کیچ کر لیا اور دان دکھاتی اپنے کمرے میں لے گئی سارا بیگم پیچھے اپنا جوتا مانگتی رہ گئی تھے لیکن مجالہ جو نرمین نے ایک بھی سنی ہو اسلام علیکم بابا جان والیکم اسلام میرا بیٹا کیسا ہے میں ٹھیک ہوں بابا آپ کیسے ہیں ابھی کالیج سے آیا تھا کہ ارحم کو اپنے خلونوں سے کھیلتے دیکھا میرے بیٹے نے کھانا کھایا نہیں بابا آپ کا انتظار کر رہا تھا اچھا چلو آؤ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ہم دونوں کے لئے کھانا لگا دیں اچھا بیٹا آپ دونوں موہا دھولو پھر لگا دیتی ہوں کھانا راہم آرمی یونیفارم میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی یہ آواز بہت اچھے سے جانتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ہی ملتا جلتا یونیفارم پہنے ایک لڑکی کھڑی تھی جب اس روکھیں انتاظ میں پیش آتے راہم کو ایک پل بھی شانزے پر ترس نہیں آیا تھا شانزے بھی سنجید کی سے راہم خان کو دیکھ رہی تھی آپ کو سردانش نے بلایا ہے شانزے کہتے واپس جانے لگی تھی جب پھر سے راہم کی بات پر آنکھوں میں نمکین پانی سا بھر گیا تھا کوشش کیا کرو میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ کسی دن جان لیلوں گا تمہاری اور یقین کرو ایک پل کو بھی دکھ نہیں ہوگا مجھے یہ کام کرتے ہوئے شانزے نے پیچھے موڑے کتنی قیمتی تھی وہ اپنے والدین کے لیے بابر کے لیے جو بچپن سے اسے پیار کرتا تھا لیکن راہم کی نظر میں ہمیشہ وہ کسی کوڑے سے کم نہیں تھی راہم کا جب دل کرتا وہ اسے بیزت کر دیتا تھا شانزے نے اپنی آنکھوں سے پانی ساف کیا سر ایک دن آپ کو اپنے ہی الفاظ پر شرمندگی ہوگی اور آپ شرمندگی سے اپنا سل جھکائے میرے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی ہوگی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی تب یاد رکھئے گا اوہ ریلی میں تم سے معافی مانگوں گا سر آپ کی کیا وقت میرا رب آپ سے معافی منگوائے گا جس ویٹ اینڈ ووچ راہم خان کا غصے سے برا حال تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شانزے کا ختل کر دے اتنی زلت شانزے جات چکی تھی لیکن اپنی باتوں کا اثر راہم خان پر چھوڑ گئی تھی اسلام علیکم سر والیکم سلام برخود دار کیسے ہو جی اللہ سر اللہ کا کرم ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں کیپٹن کیپٹن پنجاب یونیورسی میں کچھ گڑ پڑ چل رہی ہے تمہیں اس بات کا علم بھی ہے یا سوئے ہوئے ہو میجر دانش کی بات پر راہم کے چہرے پر گہری مسکرہ ہٹائی تھی شانزے پر آیا غصہ کہیں سو گیا تھا وہ ایسا ہی تھا کام کے معاملے میں کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا سر آپ ٹھیک نہ کریں میں دو لوگوں کو بھیجے ہوئے ہوں وہ بہت جلد پتہ کر کے دیں گے بھروسے مند لوگ ہیں نا کہ سر آپ پرشان نہ ہو بھروسے مند لوگ ہی ہیں اور بہت جلد مجھے بہت سی انفارمیشن مل جائیں گی راہم نے میجر دانش کو تسلیب افس جواب دیا تھا اور بڑھخلدار گھر کب آ رہے ہو سر آپ کی صاحبزادی نے مجھ پر گھر کا داخلہ بند کر رکھا ہے کیوں بار بار میلی دکھتی رکھ کو چھیڑتے ہیں شرمانی چاہیے تمہیں کیسے کیپٹن ہو ایک لڑکی نہیں تم سے سنبھالی جا رہی میجر نے آنکھیں نکالتے راہم کو گھری سے نوازا تھا سر آپ کی بیٹی پورا بوم کا گولا ہے کب توپ سے نکل آئے پتا ہی نہیں چلتا اور یقین کریں اس بھری جوانی میں مجھے اپنی ہونے والی بیگم کو بیوا اور اپنے ہونے والے بچوں کو یتیم نہیں کرنا یار سچ میں تم اتنا ڈرتے ہو اسے جی اور آپ کا میرا مزاق بنتا ہے سر راہم نے سر کھچاتے سر دانش کو لدھڑا تھا چلیں سر اب مجھے اجازت دیں میں لگاؤں گا چکتہ پھر کبھی گھر پر اللہ حافظ اللہ حافظ میں تمہارا انتظار کروں گا راہم سر ہاں میں ہلاتا میجر کے آفیس سے باہر نکل گیا تھا شانزے سنجیدہ چال چلتی میجر دانش کے آفیس ہی جا رہی تھی جب راہم خان راستے میں مل گیا تھا لیکن اس بار شانزے نے راہم کے اوپر ایک بھی غلط نگاہ نہ ڈالی تھی راہم کے تو جیسے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی شانزے کمرے میں جا چکی تھی راہم نے بھی سر مارا اور اپنے راستے نکل گیا تھا رات کے وقت نرمین کھانے کی میز پر موجود تھی لیکن کسی گہری اور سنجیدہ سوچ میں گم تھی جب سارا بیگم اور تنویر صاحب نے بڑے غور سے نرمین کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرح دیکھا اور پھر تنویر صاحب نے گلہ کھنکارا لیکن نرمین اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے تنویر صاحب کی آواز بھی نہ آئی نیمی کیا ہوا ہے بیٹا تم ٹھیک ہو سارا بیگم کی تو جان پر بنائی تھی کیونکہ نرمین بہت کم خاموش ہوتی تھی اور جب ہوتی تھی تب پیچھے بہت بڑی وجہ لازمی ہوتی تھی جو اس کو نقصان پہنچا سکتے تھی نرمین اتنم چونکی تھی نہیں ماما ایسی کوئی بات نہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں کھانا کھائیں میں پھر مل کر بھائی سے بات کریں گے سارا بیگم بہت غور سے نرمین کی بیچینی کو نوٹ کر رہی تھی لیکن اگر ابھی اسے نہیں بتانا تھا تو وہ نہیں بتائے گی ورنہ کب کا شوڑ ڈال دیا ہوتا گھر پر ہیلو تینگو فائف ون سیون ہیلو سوڑو ون ون کیا خبر ہے مجھے حاصل میں رہنا پڑے گا یونی کی کچھ لڑکیاں مشکوک لگیں ہیں لیکن ان کی کنفرمیشن کرنا تب تک مشکل ہے جب تک حاصل تک رسائی حاصل نہیں ہوتی یہ کام تو مشکل ہے کوئی بھی حاصل نہیں رہنے دیکھا تمہیں مشکل تو ہے ٹینگو فائف ون سیون لیکن ناممکن نہیں کیا سوچا ہے پھر ٹینگو فائف ون سیون میری طرف سے پوری کوشش ہوگی ٹھیک ہے جہاں ضرورت پڑے بتا دینا میں خود سنبھال لوں گا آپ کو میری قابلیت پر کوئی شک ہے کیا ارے نہیں ایسی بھی بات نہیں بس تمہارے لئے کوئی مشکل نہ آئے اسی لئے کہا اگلی صبح نرمین یونیورسٹی لیٹھ پہنچی تھی رات بھر پڑھائی کرنے کی وجہ سے وہ جلدی جاگ نہ سکی لیکن یہ کیا کلاس میں تو سر آ چکے تھے نرمین پہلے کشم کشمے رہی کہ اندر جائے یا نہیں لیزیتی تو ہونی تھی اور اگر نہ جاتی تو لیکچر میں سو جانا تھا تبھی بسم اللہ پڑتی کلاس روم میں جانے کی اجازت ارہان دی ڈیول سے مانگی تھی می آئی کامین سر نو ایک لفظی جواب نے نرمین کو لا جواب کر دیا تھا لیکن سر کیوں پانچ منور ڈیٹ ہیں آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ کیا مسئیبت آن پڑی تھی آپ پر ارہان خوصے سے ناک پڑا ہے نرمین کو جھڑک رہا تھا لیکن اگر وہ ارہان دی ڈیول تھا تو یہ بھی نرمین دی مانسٹر تھی آپ سے بڑھ کر کون سی مسئیبت ہو سکتی ہے جو دو سال کے لیے میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے سر نرمین کی بڑھ بڑھا ہٹ پر ارہان نے دیکھے تیوروں سے نرمین کو گھرا تھا سر کیا اب میں اندر آجوں ارہان کی گھری کا اثر لیے بغیر اجازت نامہ لیتی ارہان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کلاس میں داخل ہو گئی تھی اجازت تو ایسے لی تھی جیسے ارہان کی بڑی کہنے میں ہو کلاس میں داخل ہوتے نرمین نے اپنی جگہ سنبھالی تھی ارہان نے جھٹکے سے اپنا لیکچر دینا دوبارہ سے جاری کیا لیکن لیکچر دیتے جیسے ہی ارہان پیچھے مڑا نرمین نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی میکس ایکس وائز زی آپ دھیان سے لیکچر سن سکتی ہیں پیپر ہیں آپ کی اگلے منت نرمین چوہ نیچے جھکی نہ جانے کیا اٹھا رہی تھی ارہان کی آواز پر ایک دم گھبرہت کے مارے بے دھیانی میں اٹھی تو نرمین کا سر زور سے ڈیکس کے ساتھ جا کے لگا تھا اوئی ماں سر پر ہاتھ رکھتے نرمین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی سر آپ آرام سے آواز نہیں تے سکتے تھے کیا اتنی زور سے لگ گئی اب مجھے آنکھوں میں آنسو بھرے نرمین ابھی بھی سر مسل رہی تھی اچھا ہے نا تھوڑا دماغ بھی کام کرے گا جو پتہ نہیں کب کا جام پڑا ہوا ہے ارہان نے بغیر نرمین کو حاصلہ دیئے پانے مارتے پھر سے اپنا لیکچر میں مصروف ہو گیا تھا اللہ آپ کو پوچھے سر اللہ آپ کی بیوی کو دنیا جہاں کی بدتمیزی سے نمازے ارہان کو بددوائیں دیتی نرمین اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی تھی عشرت جس کو نرمین بہت اچھی لگی تھی اب وہ اسے دوسری کرنا چاہتی تھی تب ہی آج بھی اس کی سیٹ اپنے ساتھ رکھی تھی زیادہ زور سے تو نہیں لگی نرمین نہیں بس ٹھیک ہوں میں نرمین نے مسکرا کر عشرت سے کہا جس پر وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی مسٹر نرمین کل آپ نے اپنے پورے سمیسٹر کی اسائیمنٹ بنا کر دینی ہے کیا نرمین کی چیخ پورے ہال میں گنجی تھی سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ساری اسائیمنٹ ایک ساتھ کیسے بنا کرنا ہوں جیسے اتنی زبان چلاتی ہیں ویسے ہاتھ بھی چلائیں گی تو بن جائیں گی نرمین کا تو اتنی بیزدی پر موہ ہی کھل گیا تھا مرتضا اور کنزا اور زین اور اریان آپ چاروں نرمین کی مدد کریں گے لیکچر دینے میں اور اشرت آپ مجھے اپنی چاری بکس دیں گی اور جس میں نے اپنے پرانے لیکچر سیو کیا ہے وہ یو ایس بی مجھے آج کلاس ختم ہونے کے بعد چاہیے کیا سر آج نرمین چھو اپنی کتابیں ٹھیک سے رکھ رہی تھی اشرت کے چونکنے پر ایک دم الرٹ ہو گئی جی آج بلکہ ابھی دے دیں لیکن سر وہ تمہیں گھر رکھائی ہوں ارحان نے تیکھی تیونوں سے اشرت کی طرف دیکھا تھا نرمین نے ایک نظر ارحان اور دوسری نظر اشرت کی طرف دیکھا اور پھر ارحان کی طرف دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا نرمین اپنے ہونٹ کاٹنے لگی وہ جب کچھ سوچتی تھی تو یہ ہونٹ کاٹنے لگتی تھی مجھے کل وہ یو ایس بھی ہر حالت میں چاہیے مس اشرت جی سر کل لے آنگی لیکچر ختم ہوا تو ارحان اپنے آفیس سلا گیا اشرت بھی جلدی سے باہر نکل گئی نرمین بھی کلاس سے باہر نکل گئی اب اس کا ارادہ لائبریری جانے کا تھا مرتضی جلدی سے نرمین کے پیچھے گیا مس نرمین آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے نرمین نے مڑ کر پیچھے دیکھا آپ کی تاریف جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوں مرتضی اپنی تاریف خود کرتا نرمین کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا میں مرتضی بھٹو ہائے میں نرمین خان مس نرمین آپ کافی انٹیلیجنٹ ہے ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں کسی کی مدد کی لیکن جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ مجھ سے یہاں ہمارے گروپ کے کسی بھی بندے سے ہیلپ لے سکتی ہیں جی ٹھیک ہے بہت ہیلو کہاں دفع ہو سب کے سب وہ یو ایس بھی مجھ جس میں میں نے لیکچر رکھے تھے وہ کہاں ہے اس میں سے اپنا ڈیٹا سارا کلیئر کرنا ہے کل وہ مجھے بلکل کلیئر چاہیے درخت کے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنتے نرمین نے مسکرا کر مرتضہ کو شکریہ دا کیا تھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جناب میں آپ لوگوں کی مدد لے لوں گی اگر چاہیے ہوئی تو مرتضہ کو چھوڑتے اب نرمین درخت کے اوٹ میں کھڑی ہو کر پیچھے کھڑے وجود کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی کیا میرے بیگ میں میرے بیگ میں کس نے ٹالنے کو بولا تھا بے وکوفو میں جیسے ہی اڈے پر آؤں مجھے وہ یو ایس بھی ہر حالت میں صاف چاہیے بس اس میں لیکچر ہی بچے ہوں نرمین نے تھوڑا آگے جھانکر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہنے جس کا وہ سوچ رہی یہ تو وہ نہیں تھی اور کیا تھا اس یو ایس بھی میں کسی کی جاسوسی کرنا کتنا بری بات ہے اتنی اکلمن نرمین بیگم اتنی سی بات بھی نہیں چانتی کیا نرمین جو اپنی سوچوں میں گم تھی کسی مرد کی آواز پر ایک دم گھبرائی لیکن چل دی سے خود کو کمپوز کرتی سیدھی ہوئی تو پیچھے ارہان ہاتھ باندھے نرمین کو ہی گھر رہا تھا آپ کیا میرے پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں سر آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا نرمین تڑک کر ارہان پر ہی چڑھ دوڑی تو تم نے مجھے چھلیٹا کہا جی سر آپ کو بھی کہا اور کوئی کام نہیں ہے خیر اب میرا راستہ چھڑیں مجھے جانا ہے جائیں اور اپنے کام پر دھیان دیں باقی سپر نہیں ارہان کہتا وہاں سے جلا گیا تھا نرمین سر مارتی جیسے یہ مڑی تو اب درخت کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا یہ ہمیشہ ہمیدی زندگی پر گھرین بن کر کیوں آتے ہیں اتنا سسمنس فل کام تھا نرمین پیر پٹختے واک آؤٹ کر گئی تھی رہاں کیا کر رہے ہو تم سر مجھرا کر رہا ہوں ڈوب کے مر جاؤ بے غیرت انسان ابھی تک تم نے پتہ نہیں کروایا کچھ بھی سر میں نے اپنے دو خفیہ بندے چھوڑے ہوئے ہیں آپ فکر نہیں کریں جلد ہی کچھ پتہ چل جائے گا دونوں کو اکٹھے کام پر لگاؤ تاکہ جلد ہی پتہ لگے نہیں سر یہ ممکن نہیں کیونکہ دونوں کی عادت بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہے اس لئے دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ کر رہا ساہا کام بھی خراب نہیں کرنا میں نے آپ انتظار کریں میں آپ کو کچھ دن میں ہی بتاتا ہوں بیٹا تم نے جلد کچھ نہ بتایا تو میں انعیہ کو تمہارے ساتھ ڈینر پر بھیج دیتا پھر مت کہنا کہ بتایا نہیں تھا کیا رہم کا اس دھمکی پر موہ ہی کھل گیا تھا سر آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ یہ زیادتی ہے آپ جانتے ہیں نا آپ کی سپوتری مجھے ایک دن میں کنگلہ کر دیتی ہے مجھے تو ابھی وہ لنچ نہیں بولا جس پر مجھے گھر سے پیسے منگوانے پڑ گئے تھے ایک لاکھ کی تو میڈم نے شاپنگ ہی کر لی تھی ابھی اس کا لنچ باقی تھا تھوڑا ترس کھائیں مجھے مجھ غریب پڑ سر میں اس قابل نہیں ہوا یار ابھی تم کتنے خبیص ہو تمہیں انتاظہ بھی ہے میری ہی ویٹی کی مرائیاں تم مجھ سے ہی کر رہے ہو دانش صاحب نے فون پر ہی رحم کو لطاڑا تھا جس پر وہ سرکھ جانے لگا اور کوئی سنتا بھی تو نہیں میری کیا کروں پھر یار ایک آپی تو ہیں میرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی سر رحم دانش صاحب کو مسکے لگا رہا تھا بس بس پتہ ہے جتنے تمہارے دکھ سکھ ہیں نہ جانتا ہوں سب مجھے جلد جلد رپورٹ کیا کرو غیر مناسب سرگرمیاں چل رہی ہیں جی سر میں جلد کچھ کرتا ہوں ابھی اجازت نے رحم کیا ہوا ایک دم سیریس کی ہو گئے ہو کچھ نہیں سر میں آپ سے کرتا ہوں بات دوبارہ اللہ حافظ رحم سامنے کھڑے وجود کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا سب بے حدہ حرکت تھی ویسے کسی کی باتیں سننا بہت غلط بات ہے مسٹر شانزے رحم کے چہرے پر اس وقت بس شانزے کے لیے نفرت ہی نفرت تھی جو واضح بھی ہو رہی تھی میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے میں چاہ کر بھی وہ وقت نہیں بدل سکتی لیکن اللہ نے مجھے جو عزت دیا وہ مجھ سے آپ یا آپ کی یہ نفرت چھننے ہی سکتی مسٹر رحم وقت اچھا نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں ہے میں بھی وقت بدلنے کے انتظار کروں گی اور دیکھنا آپ کی نظروں کے سامنے میرا بھی وقت بدلے گا مجھے بھی دنیا بھر کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور میرا یقین ہے کہ ان نظروں میں ایک نظر آپ کی بھی ہوگی مسٹر رحم آپ جانتے ہیں آپ جتنے خوبصورت ہیں آپ کا دل اتنا ہی بدصورت ہے آپ کسی بے قصر کو اس کے نا کردہ گناہ کی سزا دے رہے ہیں آپ کی نمازیں یا آپ کا جہاد کیا کہتے ہیں اور آپ کی یہ نفرت جو بے وجہ ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں آپ اپنی نفرت کا درخت جتنا بڑھا کرنا بڑھا کرنا چاہتے ہیں کر لیں مسٹر رحم خان لیکن یاد رکھے گا اپنی شاخیں اتنی پکی نہ کر لیجے گا کہ آپ کا درخت کڑوے پھل دینا شروع کر دیں اور اہی بات آپ کی باتیں سننے کی تو مجھے حق ہے آپ پر آپ کی ہر چیز پر آپ نے پیار نہ کیا ہوگا لیکن مجھے آپ سے کل بھی پیار تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ پیار کی جڑے میرے ساتھ کبر تک کا سفر تیہ کریں گی شانزے آنسو صاف کرتے اپنے راستے چلی گئی اپنے کمرے میں آتی دروازہ زور سے مار دی وہ دروازے کے ساتھ روتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی تھی کیا میرا کیا قصور تھا اللہ جی کاش وہ وقت میری زندگی سے ایسے کٹ کر علیدہ ہو جائے جیسے دیمک لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے شانزے دھیرے سے اٹھی اور اپنی میز کے پاس گئی راست کھل کر ایک کتاب باہر نکالی اور کامتے ہاتھوں اور لرزتے وجود کے ساتھ دائری کا پنہ کھولا جہاں بہت کل رات کچھ لکھتی وہ میز پر سر رکھے سو گئی تھی دوبارہ کلم ہاتھ میں پکڑے پھر سے کچھ لکھنے لگی تھی دس لاکھ اور کون ہے جو دس لاکھ سے زیادہ بولی لگائے گا اتنی خوبصورت دوشیزہ دوبارہ نہیں ملے گی دس لاکھ ایک دس لاکھ دو پچاس لاکھ سب بولی لگانے والوں میں ایک اور کی آواز آئی تھی کیا وہ اتنی کم تر تھی کیا اس کا وجود اتنا سستا تھا جس کا جتنا دل کا را تھا اتنا داؤ لگا رہا تھا سامنے کھڑی نازک جان کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا خود کو بمشکل چھوٹے دوبٹے سے چھپائے اپنے اگلے کاک کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی کہ فضاء میں ایک آواز گنجی آواز گرجدار تھی لیکن یہ آواز سننے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئے کیا یہ زن کافی نہیں تھا کہ ہر غیر مرد اس کی بولی لگا رہا تھا اور اب اس کی آواز کے ستم ذریفی کہ وہ بھی اسی کی بولی لگا رہا تھا دس کروڑ دس کروڑ پر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور وہ جو اب تک زلزلوں کی زد میں تھی ایک دم اس کا وجود ساکھٹ ہو گیا تھا بولی لگانے والے نے اپنی 32 دکھاتے بولنا شروع کیا دس کروڑ ایک دس کروڑ دو اس نازک وجود کو تو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا کہ سب ہوشی کھو گئے دس کروڑ تین اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی اس کی تو سوچوں کی دور اب تک دس کروڑ پر ہی اٹکی ہوئی تھی ایک چیک پر دس کروڑ لکھ کر بولی لگانے والے کے موہ پر مارا گیا اور اپنا فالادی ہاتھ میں اس ماسون کا ہاتھ چکڑے اپنی گاڑی میں دھکا دینے والے انداز میں پٹھخا جس پر اس وجود کے موہ سے ہلکی سی سسکی نکلی لیکن یہاں پر وہ کسی ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی وہ یہاں سے اس گندے محل سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا خان شڑا شانی آواز نہ آئے تمہاری ایک دم چک شانی نے جو حمد جمع کرتے کچھ بولنا چاہا تھا لیکن خان کی گرہدار آواز نے اسے اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا خان نے ایک فلیٹ کے آگے گاڑی رکھی اور شانی کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے گیا یہ فلیٹ چھوٹا ضرور تھا لیکن جتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا تاج بی بی تاج بی بی جی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام تاج بی بی یہ آسے یہاں ہی رہے گی اسے جو بھی چاہیے ہوگا اسے یہاں ہی مہیا کیا جائے یاد رہی یہ لڑکی اس گھر کی دہلیز تب تک پار نہیں کرے گی جب تک میں نہیں چاہوں گا خان نہ جائیں مجھے اس سونے کے پنجرے میں بند کر کے میں گھٹن سے مر جاؤں گی خان کا ہاتھ پکڑے وہ بی بسی سے سسک اٹھی تھی خان نے پہلے اپنے ہاتھ کی طرف اور پھر شانی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خون اترا کسی بھی انسان کو بہکا سکتا تھا شکر کرو ابھی تک بس تمہیں قید کرنا ہوں تمہارے پر نہیں کاٹے جس دن تمہارے پر کاٹ دیا اس دن اڑان کا سوچ بھی نہیں پاؤ گی ابھی تمہیں میں نے اڑان کا سوچنے تک کی اجازت دے رکھی ہے جلد ہی تمہاری تمام سوچو اور تمہارے اس بولی لگے وجود پر حکمانے بھی کرنے لگوں گا تب تک ہاں خود کو اس سونے کے پنجرے میں آزادی سمجھو کیونکہ اب یہی تمہاری آزادی ہے اس گھر سے باہر نکل کر تم بس خود کے لئے مشکل ہی پیدا کرو گی خان اپنا ہاتھ چھڑواتا شانی کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتا گھر کی دہلی سپار کر گیا تھا اور وہ بس خان کی کچھ الفاظوں میں کھو گئی تھی بولی لگا وجود کب تاج بی بی اسے کمرے میں لے کر گئی کب وہ کمرے میں پہنچی اس سب سے بیگانہ بس خود کی سوچیں خان کے آخری الفاظ پر ہی ٹکائے رکھی سوچتے سوچتے ایک دم وہ زو زو سے چیخینے لگی کہ تاج بی بی کے لئے شانی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا میں دیواروں پر تمہارا اکس بنا کر تم سے اپنی مرضی کے جواب سنتا ہوں مت جاؤ میں مر جاؤں گی رک جاؤ نہیں جاؤ شانی سر ادھر ادھر مارتی میل میں کبھی کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی جسم آنکھ کی طرح تب رہا تھا کیا ہوا بی بی جی آپ ٹھیک کیوں ہیں بی بی آنکھیں کھونے آج اسے سونے کے پنچرے میں رہتے تیسرا دن تھا اور کیایت کرنے کے بعد خان نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا تین دن سے شانی اندے کی آگ میں جلدی اب نڈھال ہو گئی تھی شانزے نے آنکھیں کھونی تسان نے تاج بی بی پریشان چہرہ لیے شانزے کو ہی دیکھ نہیں تھی بی بی آپ ٹھیک ہیں نا آپ اٹھیں کچھ کھانے نہیں مجھے نہیں کھانا کچھ آپ خان کو بلا دیں صاحب تو اپنی مرضی سے آئیں گے آپ پریشان نہ ہو آپ اٹھ کر کچھ کھانے اور دوائی لے لیں مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی تاج بی بی افسوس سے سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی تھی پیچھے وہ بستر پر موہ دیے پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی تھی تاج نے راہم کو کئی بار فون کرنے کی کوشش کی لیکن آگے سے فون بن جا رہا تھا راہم خان تین دن پہلے ہی تمہارے اکاؤنٹ سے دس کروڑ کی رقم نکالی گئی ہے بیٹا مجھے تم پر بھروسہ ہے لیکن آج کل تمہاری سرگرمیاں کچھ غیر مناسب سی ہیں جانتے ہو نا تمہاری ماں کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہیں ماف نہیں کرے گی راہم تو اپنے باپ کی جاسوسی پر حیرت زدہ تھا بابا آپ کو نہ سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں کس نے آپ کو بزنس کی ڈگری دے دی راہم نے سر مارتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا تھا جو کچھ دیر پہلے نرمین اسے دے کر گئی تھی اب بتانا شروع کرو کہ کون ہے وہ لڑکی اور تمہارے فلیٹ پر کیا کر رہی ہے اور دس کروڑ کس لیے استعمال کیے یار آپ ایک ایک کر کے سوال نہیں کر سکتے اتنے سارے سوالوں کا اکٹھے جواب نہیں دے سکتا میں کوئی بات نہیں پر خوددار تم ایک ایک کر کے جواب دے دو میں ایک ایک کر کے سن لوں گا راہم بیٹا آج نہیں تو بچتا بابا وہ راہم کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کہے کیسے ساری کہانی بتائے بابا میں اور شان سے کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے وہ پیچھے سے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے اسلام آباد پڑھنے کے لیے آئی تھی بس ایک دن اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ماں پہلے ہی نہیں تھی اکلوتی اولاد تھی نا آگے کوئی نہ پیچھے میں اس کے ساتھ گاؤں گیا لیکن میں ہفتے بعد ہی واپس آ گیا شان سے نہیں آئی اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی ادھر ہی رہنا جاتی ہے پھر ایک دن میرا دل بہت عجیب انداز میں گھبرا رہا تھا میں نے بغیر کچھ بھی سوچے اس کے گاؤں کا راستہ پکڑا اور دو گھنٹے کی مسافت تیہ کر کے شان سے کے گاؤں پہنچ گیا لیکن وہ جاتے تو جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا میری آنکھوں کے سامنے شان سے کی بولی لگائی جا رہی تھی بابا راہم کی آنکھیں بتا رہی تھے کہ ابھی رو پڑے گا مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کب کیسے اس پر پیسے لگائے اور یہاں لے آیا تم نے اسے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا نہیں بابا مجھے محیمت نہیں ہے میں اس کا سامنہ نہیں کرنا چاہتا سامنہ تو کرنا پڑے گا بیٹا جی اور ہاں آج ہی میری بہو بنا کر تم اسے اس گھر میں لے کر آو گے ورنہ خود بھی مت آنا سارا بیگم نہ جانے کب راہم خان کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی ماما لیکن کچھ لیکن ویکن نہیں مجھے کل تک وہ بچی اس گھر میں جائیے راہم خان ورنہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بابا کو بھی جہاں مرضی لے جانا تنویر صاحب کی آنکھیں سارا بیگم کی بات پر اولائی تھی یہ کیا بات ہوئی بیگم غلطی تمہارا بیٹا کرے اور سزا اس کی تم مجھے بھی دو یہ کہاں کا انصاف ہے جی یہ انصاف ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں قسم لے لو بیگم میں نے ہی ملا ہوا اس کے ساتھ یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا انسان ہے اسی کو سزا دو میں کہنے ہی جاؤں گا تنویر صاحب اخبار چھوڑتے کھڑے ہو گئے تھے جائیں گے تو آپ کے اچھے بھی اسے کوئی عقل نہیں دے رہے کہ جاؤ لے کر آؤ اس بچی کو گھر اور خود لڑائی ڈال کر بیٹھ گئے یا میرے ساتھ دیکھو بیگم نہیں ہوں میں آپ کی بیگم اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بیٹا دو دو مولویوں کا انتظام کرنا ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے کب تک اب کمارا رہوں گا میں بھی بابا ایک ہی مولوی دونوں کا کام کر دے گا ڈونٹ وری رام خان اٹھتے ہوئے سارا بیگم اور تنویر صاحب میں آق لگا گیا تھا تنویر صاحب حیرانگی سے اپنے مخبر کو دیکھ رہا تھا تمہیں یہ مخبری بہت مہنگی پڑے گی دیکھی جائے گی ابھی جا رہا ہوں آپ کی ہونے والی بہو کو لینے تب تک میری نئی ماما کا انتظام کر کے رکھیں اوکے بابا گل لگ اوکے ماما چلتا ہوں تنویر صاحب کو ایک کانک مارتا رحم جا چکا تھا میں بتا رہا ہوں یہ جو آپ کی خواہش ہے چار چار شادیوں کی میرے زندہ رہتے تو پولی نہیں ہوگی جی ہاں تو پھر وقت نکال کر مر کیوں نہیں جاتی کیا کہا جی ارے بڑھ بڑھا رہا تھا کچھ نہیں کہا تمہیں کچھ کہہ سکنا ہوں بھلا ارے صاحب آپ شکر صاحب آپ آگے بی بی نہ تو کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں نہ دوا لے رہی ہیں رحم نے چونکر تاج بی بی کی طرف دیکھا تھا تو بی بی آپ نے مجھے پتایا کیوں نہیں صاحب جو نمبر میرے پاس ہے وہ بن جا رہا تھا رحم نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا اب کہاں ہے وہ بی بی تو تین دن سے اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں صاحب اچھا آپ کھانا لگائیں اور کمرے میں لے آئیں میں دیکھتا ہوں رحم کمرے میں داخل ہوا تو کچھ دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا بستر پر تین دن پہلے والی شانزے تو تھی ہی نہیں وہ تو وہ شانزے تھی جسے رحم جانتا ہی نہیں تاکہ مزور بی جان وجود بستر پر پڑا رحم کو پریشان کر گیا تھا رحم جلدی سے آگے ہوا اور شانزے کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ تپ رہا تھا شانی آنکھیں گھولو شانی اٹھو یار شانی تاج بی بی تاج بی بی جلدی آئے کیا ہوا ساتھ ایک گھنٹے کی انتک محنت کے بعد شانزے کا بخار کچھ ہلکا ہوا تو رحم کی جان میں جان آئی شانزے کی آنکھیں کھولنے پر رحم نے گھور کر شانزے کی طرح دیکھا جیسی شانزے کی نظر رحم پر پڑی تو شانزے کا چہرہ سپارٹ ہو گیا کیا کرنے آئے ہو یہاں چلے جاؤ یہاں سے سمجھے جاؤ ابھی کے ابھی مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں تمہاری خدمتیں کرنے کا بابا نے بڑھایا ہے تمہیں چلو چلو میرے ساتھ اٹھ کے بعد میں کرنا ڈرامے تاج بی بی اس کو لے کر نیچے آئے میں انتظار کرنا آؤں رحم اٹھتا نیچے چل گیا شانزے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی چلیں بی بی مجھے نہیں جانا آپ چلی جائیں آئے اللہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ چھوٹی بی بی صاحب تو میرے صاحب ہیں اب میں اس عمر میں ان کے ساتھ شادی کرتی اچھی لگتی ہوں شانزے نے اپنا سر پیٹ لیا تھا تاج بی بی کی باتوں پر عمر دیکھو ان کی اور شوق دیکھو ذرا شانزے کمزوری کی وجہ سے اٹھنے ہی پا رہی ہی تھی اور تاج بی بی کمزور ہڈیوں سے کہاں اٹھا پاتی جب دس منٹ میں شانزے نیچے نہ آئی تو رحم اوپر آ گیا کیا ہو رہا ہے یہ کیوں تماشے لگا رہی ہو جلدی اٹھو مجھے اور بھی کام ہے بس تمہارے پاس نہیں رہنا میں نے تو جاؤ کر لو دوسرے کام ہی کرنے کیا آئے ہو یہاں جب مر جاتی تو آ جاتے رحم نے تکھی نظروں سے شانزے کی طرف دیکھا تھا ایک نظر تاج بی بی کی طرف گئی اور اشارے سے انہیں باہر جانے کو بولا تاج بی بی جلدی سے باہر جلی گئی کیونکہ وہ اپنے صاحب کا خصہ بہت اچھے سے جانتی تھی رحم شانزے کی طرف بڑھا اور اس کے بعد نرمی سے اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر شانزے کا چہرہ تھوڑا انچا کیا خود شانزے پر جھکے شانزے کا سانس بند کرنے کی پوری کوشش میں تھا کیا کہا دوبارہ کہو سراب وہ 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 میں تو کہہ رہی تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تو میں کیا کروں اب ڈراموں کے ہیرو کی طرح تو میں اپنی گد میں اٹھا کر لے جاؤں تو ایسی گھٹیا سوچ اپنے دماغ سے نکال دو اور جلدی چلو میں زیادہ دیر تمہارے نکرے برداشت نہیں کر سکتا شانزے اب بری طرح رو دی تھی مشکل سے کھڑی ہوتی ابھی وہ ایک قتم بھی نہیں چلی تھی کہ چکر کھا کر اس سے پہلے بستر پر گل تھی راہم جس کا دھیان شانزے کی طرف ہی تھا ایک دم پیچھے مڑا اور شانزے کو اپنی باہوں میں قید کر لیا جلدی سے شانزے کو اٹھائے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور شانزے جو کمزوری کی وجہ سے کم کم آنکھیں کھول پا رہی تھی بہت مشکل سے راہم کی طرف دیکھ رہی تھی گھر کے آگے گاڑی روکتے راہم شانزے کو اپنی گود میں ٹھائے گھر میں داخل ہوا سارا بیگم جلدی سے آگے آئیں کیا ہوا بیٹا ٹھیک تو ہے بچی پتہ نہیں کچھ خود پوچھ لیں اپنی بچی سے اور اسے کچھ کھلا پلا دیں بہا شاک ہے اسے مرنے کا میرے سر پر چڑھ کر نہ مرے جہاں مرضی جا کر مرے میری بلا سے میں نکاخواں کا انتظام کر کے آتا ہوں تب تک ماما واؤ یہ اتنی پیاری لڑکی کون ہے شانزے تو نکاخواں اور راہم کی باتوں پر آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھی راہم کی ہونے والی بیوی ہے یہ بیٹا مطلب آکی بھابی وہ اور بھائی نے شادی کر لی سارا تو نرمین کی باتوں پر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی آنٹی راہم بہت برا ہے بہت نفرت کرنے لگا ہے مجھ سے میں نے کچھ بھی کیا نہیں تو شانزے کی معصومیت پر سارا بیگم کے چہرے پر مسکرہت آگئی آنے دو اسے اس کے میں کان کھینچوں گی تم فکر نہیں کرو بیٹا کچھ دیر بعد ہی نکاخواں آئی تو شانزے کے سر پر لال دو بٹا پھیلا دیا گیا شانزے مسود کیا یہ نکاح آپ کو راہم خان کے ساتھ قبول ہے شانزے نے نظریں اٹھا کر راہم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا تو ایک دم نظریں جھکا گئی راہم جو شانزے کے تاثرات دیکھ رہا تھا شانزے کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے تنسیہ مسکرہتے سر مارا تھا قبول ہے نکاح ہوا تو سب نے راہم اور شانزے کو مبارک بات دی اور راہم تو سپاٹ چہرہ لیے سب سے مبارک بات مصور کر رہا تھا لیکن شانزے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت سجائے سب کی مبارک بات پر سر ہلا رہی تھی جو اس وقت راہم کو سب سے زیادہ بری لگ رہی تھی راہم سب سے جان چھڑواتا جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا نرمی جاؤ بھاوی کو بھی راہم کے کمرے میں چھوڑاؤ کیوں آنٹی میں آپ کے ساتھ رہوں گی اس جلات کے کمرے میں نہیں جاؤں گی تنویر صاحب تو اپنی نئی نویلی بہو کے مو سے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ سن افسوس سے سر ہلانے لگے بیٹا راہم گیٹ ویل سن بچے میرا بدلہ پورا ہونے ہی والا ہے برخود دار تنویر صاحب نے چہرے پر مسکرہت سجائے راہم کے کمرے کی طرف نظر دڑاتے سوچا تھا سارا بیگم برحال شانزے کی بات پر مسکرہ دیں تھی نرمین شانزے کو راہم کے کمرے میں چھوڑ کر نیزے آگئی تھی شانزے کے کمرے میں گئی تو کمرہ خالی اس کا مو چڑا رہا تھا لیکن واشروم سے پانی گرنے کی آواز سے پتا چل گیا کہ راہم واشروم میں ہے شانزے اب گھبرانے لگی تھی کچھ شرم اور کچھ راہم کے ڈر سے شانزے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا راہم واشروم سے باہر نکلا اور سر کو تولیے سے رگڑنے لگا کپنوں کے نام پر بس ٹرازر پہنے رکھا تھا شانزے کی جیسے ہی نظر پڑی تو اس کے مو سے ایک زبردست چیخ نکلی راہم جو اپنے دھیان لگا ہوا تھا شانزے کے چیخ پر اگنم بفلا گیا تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو شانزے نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا مجھے یہاں آنٹی نے بیجا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اب سے تم یہاں رہو گی میں نے تو بولا تھا میں اس جلاد کے ساتھ نہیں رہوں گی آنکھوں پر ہاتھ رکھے فراتے بھرتی زبان اپنے چہر کے ساتھ ساتھ دکھا رہی تھی راہم بہت سکن سے شانزے کو دکھ رہا تھا پھر کچھ قدم آگے بڑھا اور شانزے کے کان کے پاس جھگیا راہم کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوش ہوئی شانزے کے احسان خطا کرنے لگی تم میرے کمرے میں بس میری بیوی کے نام سے رہو گی ورنہ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا میں نہ جانے کیسے اس بولی لگے وجود کو اپنے کمرے میں برداشت کروں گا لیکن وہ بھی تب تک جب تک میں دوسری شادی نہیں کر لیتا اس کے بعد میری بلا سے میری طرف سے تم بھاڑ میں جانا الفاظ سے یا سیسا جو شانزے کے کانوں میں اڑیلا گیا تھا شانزے نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے پہلے والی شرم کہیں اڑ گئی تھی اب راہم اور شانزے کا چہرہ بات قریب تھا کاش کاش تم اس روز مجھ سے نکاح نہ کرتے راہم اگر تم نے مجھے ایسے ہی ترپانا تھا تو نہ کرتے نکاح اس سب سے تو بہتر تھا کہ تم مجھے انہی تریندوں کے ہاتھوں چھوڑ آتے تاکہ یہ روز روز کی موت سے بہتر میں ایک بار ہی موت کو گلے لگا لیتی دائری پر لکھتی آنکھوں میں آنسو لیے وہ ماضی سے حال میں آئی تھی بس اب اور نہیں راہم خان اب مزید میں تمہارے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی تمہیں کسی اور سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی تم سے طلاق کا مطالبہ کروں گی تاکہ میں بھی سکون کی زندگی گزار سکوں شانزے آنسوں کو بے دردی سے ساف کر دے دائری بند کر گئی تھی آنے والا وقت راہم کے لیے کتنی بڑی مسئبت لا رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا راہم خود بھی نہیں جانتا تھا نرمین کہاں جا رہی ہو ماما یونی جا رہی ہوں کیوں کیا ہوا کچھ چاہیے تھا کیا نرمین پہلے ہی لیٹ ہو رہی تھی اس نے جلدی جلدی اپنا بیک سے مٹ رہی تھی نرمین میں تمہیں دو تین دن سے دیکھ رہی ہوں کافی چپ چپ ہو اور پریشان بھی کیا بات ہے بیٹا تم پریشان ہو کیا نرمین کو سارا بیگم کی بات پر ہسی آ گئی ایسے ہی ماں واقعی بہت گہری سوچ رکھنی تھی اس سے پہلے وہ کچھ بولتی سارا بیگم کی اگلی بات میں اس کے ہاتھ پاؤں سافت کر دیئے تھے بیٹا یونی میں کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے تو بتا دو رہا ہم اس کا پتہ کروائے گا اگر تو وہ اچھے لوگ ہوئے تو ہم تمہاری شادیت سے کر دیں گے لیکن ایسے اداس نہ ہو میری بچی لڑکے کی بات پر ارحان کا چہرہ نرمین کی نگاہوں میں گھوم گیا ایک دم ہوش میں آتے اپنا سر جھٹکا تھا کیا ہو گیا ہے ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں آپ پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں بلکل اور رہی بات لڑکے کی تو کسی بھی لڑکے میں اتنی ہیمت جو مجھے پسند آ جائے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہسی کو دباتے وہ سارا بیگوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی تمہارا اور تمہارے بھائی کا اللہ ہی وارث ہے زولو 133 کیا بنا کام کا کر رہا ہوں کوشش ہو جائے گا تمہارا کام انشاءاللہ کب تک ہوگا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی پچھلے تینے دنوں سے تم لوگوں سے ایک مجرم نہ پکڑا تم لوگ میرے علاوہ بھی کسی کو یہ کام کہا ہے کیا ہاں ہے ایک اور بھی لیکن تم دونوں سے کچھ نہیں ہو پائے گا رکھو ایک منور call drop نہ کرنا اچھا hello so do one one hello tango کیسی ہو یہ آواز یہ آواز اس نے پہلے بھی سنی تھی فون کے تیسری طرف والے کے کانوں نے جیسے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کی تھی اس آواز کو کیسے نہ پہچانتا وہ لیکن کچھ بولا نہیں تھا کام ہوا کے نہیں tango کیا میں آپ کو کوئی ہوای مخلوق لگتی ہوں جو گھر بیٹھے اسے پتہ لگوا لوں ہوای مخلوق سے کم بھی نہیں ہو فون کے دوسری جانی بیٹھے zholo one 33 نے اپنے دماغ میں سوچا تھا ابھی یونی جا رہی ہوں وہ جو دجال کی دو نمبر کاپی بیٹھا ہے نا اس نے میرا قدر کر دینا ہے کس کی بات کر رہی ہو ارے وہی ارحان سائج سب کہوں tango تو کبھی کبھی مجھے وہی معشوق لگتا ہے لنگور کہیں کا مجھ سے اتنی زد لگاتا ہے جیسے رشتہ لینا ہو مجھ سے tango کا اپنی حسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا اور دوسری طرف بیٹھا زولو چہرے پر سنجید کی سجائے پٹر پٹر باتیں سن رہا تھا اس چھوٹی سی لڑکی جس نے یونی میں ادھا مجھا رکھا تھا اچھا ابھی چلتی ہوں تھوڑے تک بات کروں گے اس قوم کو بھی جا کر جھیلنا ہے یا جوج ما جوج کی قوم سے لگتا ہے اللہ حافظ سوڑوں نے فون بند کیا تھا تینگو کا حسز کر اور برا حال ہو گیا تھا اب تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون ہے یہ جی ہاں پتہ چل گیا لیکن یہ تمہاری کیا لگتی ہے جان ہے میری اصل میں تمہارا کام اس کا خیال ہی رکھنا ہے میں تجھے سکوٹی کا نظر آتا ہوں کیا میں نہیں رکھ رہا اس چھپکلی کا خیال یار ویسے تو تو نہ کہہ کہ میرا جگری دوست ہے تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں نہ پلیس مان جا اس کی ہر بات مانتا ہوں ماما بابا سے چھپ کر اس کو یہ کیس دیا ہے لیکن وہ ابھی چھوٹی ہے لیکن زد کی پکی ہے ورنہ کبھی بھی تجھ پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالتا اچھا اب ڈرامے نہ کر دیکھوں گا ویسے بہت نخرے ہیں اس کے ساری یونیکو آگے لگا کر رکھا ہوئے اس چھوٹی سی قوم نے ہاں لیکن میں اس کے سامنے نخرے اٹھاتا ہوں جانتا ہے کیوں کیوں کیونکہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اپنی بہن کیا بہن ہے یہ تیری بہن ہے ٹینگو ہاں اور تجھے کیا لگ رہا تھا تب سے مجھے لگا شاید تیری جی ایف ہے کیونکہ اس مہترمہ نے اپنے نام کے ساتھ سلطان بتایا ہے یونی میں پاگل ہے تو ویسے ہاں میں نے ہی اسے نام چینج کرنے کا بولا تھا پیپر پر کبھی دھیان دینا سلطان کی جگہ تنویر لکھتی ہے وہ وہی تو میں بھی سوچوں کہ ایک بھاوی گھر بٹھائی ہوئی ہے ایک بھاوی لانے کے چکر میں ہے یہ تیسری عمام کون ہے پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تیری بہن ہے بھاوی کے نام پر کسی کا ماسون چہرہ ٹینگو کی نظروں کے گرد گھونگیا تھا اچھا چھر اب خیار رکھنا میری بہن کا پھر بات ہوتی ہے اللہ کی آمان میں اور ہاں سوڑو کوئی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تم اسے جان گئے ہو سمجھے ورنہ میرے سر کا ایک بال نہیں چھوڑے گی اوکے چل خدا حافظ گڈ مارننگ سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ارحان اپنے کسرتی جسم پر بلیک ہائی نیک پہنے بلیک جنس کے ساتھ بلیک ہی کوٹ پہنے آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے بڑی ہوئی داڑی موچ کے ساتھ سب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں پر بھی بجلی گرارہا تھا نظر گھما کر پوری کلاس میں دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی ماتے پر دو تیوریوں نے اپنے دیدار کروایا تھا ابھی وہ زیادہ دیر نرمین کے بارے میں سوچتا نرمین کی آواز پورے ہال میں گنجی تھی میں آج ہوں اندر چہرے پر بھرپور سنجید کی سجائے ہال کے دروازے میں کھڑی سانس کے ساتھ سانس ملانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو گئی تھی آج پھر آپ لیٹھ ہیں مس جی مجھے کچھ ضروری کام تھا سر تو پھر آپ وہی کام کر لیتی یہاں کیوں آئی ہیں سر میرے خیال سے آپ نے قسم کھائیا ہر وقت مجھ سے لڑنے کی کہیں آپ کو مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا ارحان کو وہ اس سوال کی توقع نہیں تھی پورا ہال کانوں میں باتنے کرنے لگا تھا اور ارحان کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے تھے چہرے سے ہوایاں اڑ چکی تھی وہ آنکھیں پھاڑے نرمین کو دیکھنے میں مصروف تھا جب وہ ایک آنکھ مارتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی پورے ہال میں سوائے ایک انسان کے کسی نے نرمین کی حرکت نہیں دیکھی تھی اور جس نے دیکھی تھی بہت غور سے دیکھی تھی ارحان تو دان پیستہ رہ گیا تھا سر مت زور لگائیں ٹوٹ جائیں گے عمر کے تقازے کا بھی خیال کریں پوری کلاس میں اب کی بار کہکے گنجے تھے اور ارحان بس نرمین کا موہ دیکھتا رہ گیا تھا یہ ایک ٹارچر روم تھا جہاں ایک انسان کو دماغی مریض بنانے کا ہر عالی موجود تھا کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں پوچھو اس خبیز سے کس کے لئے کام کرتی ہے میڈم ویکن آپ ایک لڑکی پر اتنا ٹارچر کیسے کر سکتی ہیں جب ایک مرد کسوروار ہو تو اسے سزاد دی جا سکتی ہے تو پھر ایک عورت کو کیوں نہیں جب تک موہ سے سچنا اوگل دے اس کی چیخوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی رہنی چاہیے چہرے کو دھاپے بلیک جیکٹ بلیک جنز میں وہ کوئی اور ہی جگہ سے آئیڈ ڈاؤن لگ رہی تھی یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پاکستان کی ڈاؤن لگ رہی تھی بند کرو اسے گرم سلاک جسم پر لگتے وہ پنجرے میں بند پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگی تھی میں سچ بتاتی ہوں چھوڑو مجھے پلیس چھوڑو پچھلے دو دن سے مسلسل ٹارچر سہتے شاید اب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے پوچھو اس بدبخت سے اپنے ہی ملک کے ساتھ غداری کر رہی ہے کون ہے جو اس سے یہ سب کروا رہا ہے میں شام میں دوبارہ چکر لگاؤں گی تب تک مجھے ساری انفرمیشن چاہیے ہیلو ٹینگو میرے پاس آپ کے لئے خبر ہے مجھے جس انسان پر شکتا وہی انسان اس ملک کی بنیادیں کھوگلی کر رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے ہوئے شرمنگی ہو رہی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے لیکن اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے جس کے لئے وہ کام کر رہی ہے ڈرگز مافیا کی بہت بڑی تعداد ملک کو برباد کر رہی ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے آج کل میں ہی ہوسٹل شفٹ ہونا ہے اس کا بندوبست کر دیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ لیکن پھر بتا رہا ہوں تم اکیلی کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی اور یہ جو ہماری ناک کے نیچے سے اس لڑکی پر ٹارچے کریو باس آ جاؤ سوڈو تم جانتی ہو میں نے تمہیں اپنے بھروسے سے یہ کام دیا ہے اگر تمہیں ہلکی سی بھی کھڑوں چاہی تو یہ سب مل کر مجھے نظر بند کر دیں گے سو بی کیئر فل میں آج نیو سے ملنا چاہتی ہوں کیوں کیا کرنا ہے اس سے مل کر مقابل کے ماتھے پر بل آئے تھے سوڈو کی بات سے بس ملنا ہے آپ مجھے روک نہیں سکتے ٹھیک ہے میرے پاس آ جانا میں ملوا دوں گا اوکے ٹھیک ہے ہیلو زولو تمہیں ایک ذمہتاری دیتی میں نے تم وہ بھی نہیں کر سکے مقابل کے سر میں پھیرتے برش پر ہاتھ تھم گئے تھے اب کیا ہوا ہے میں نے کیا کیا ہے سوڈو کیا کرتی پھیر رہی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے دو دن سے وہ مسلسل کسی کو ٹارچر روم میں قید کر کے ٹارچر کر رہی ہے اور میڈم نے سب سچ اگلوا بھی لیا ہے اور تم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو نہ جانے کس نکمے انسان کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے ٹینگو نے غصے میں فون بند کر دیا تھا اور زولو جو ابھی کچھ کہتا ہے رانگی سے چھوٹی سی چھپکلی کے بارے میں سوچنے لگا تھا ابھی اس کی کرتوس سب کو پتا چل جائے نہ تو کوئی بھی اس کی فکر نہ کرے شہزادی صاحبہ سب سے اکیلے ہی مقابلے کر سکتی ہیں میسنی کہیں کہیں کہ مل جاؤ ایک بار پنکھے سے الٹا نہ لٹکا دیا تو پھر کہنا غصے میں برش پٹکتے وہ جلدی سے باہر نکلا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں بیٹا میں یونی جا رہا ہوں آپ کو کوچھ چاہیے اور آپ ریسٹ کریں آپ کو بخار تھا بابا اب میں سکول نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جائے گا میرا بیٹا سکول ارحان کو یونی سے دیر ہو رہی تھی لیکن ارحان کے ایسا کہنے پر وہ سکود میں لیے سوفے پہ بیٹھ گیا تھا بابا داؤد مجھے چڑھاتا ہے کہ میری تو ماما ہی نہیں ہے تمہیں تمہارے بابا نے ڈسپین سے اٹھایا تھا کیا بابا آپ نے مجھے ڈسپین سے اٹھایا تھا اپنے دونوں ننے ہاتھ ارحان کے چہرے کے گرد رکھے وہ جتنی معصومیوں سے پوچھ رہا تھا ارحان کا دل کٹ کر رہا گیا تھا بیٹا بری بات ایسے نہیں سوچتے آپ تو میرے بیٹے ہونا تو بابا وہ ایسے کیوں کہتا ہے اچھا میں آپ کی ٹیچر کو کہوں گا کہ اسے منہ کر دیں آپ کو تنگنا کیا کریں اب ٹھیک ہے اب میں جاؤں مجھے یونی سے دیر ہو رہی ہے جی بابا بائی بائی بیٹا ارحان جلدی سے اپنی گاڑی لیے یونی کے لیے نکلا تھا اوئی ماں دیکھ کر نہیں چل سکتے گدھے الو کے پٹھے میری ساری کتابیں گرا دیں بھینس کی چال بالے انڈے کے مو والے اب دیکھ کیا رہی ہو میری مدد کرو کتابیں اٹھانے میں بولتے ہوئے نرمین کی نظر جیسے ہی اوپر کی طرف اٹھی تو وہ آنکھیں پھاڑے مقابل کو دیکھنے لگی جو کمر پر لڑاکارتوں کی طرح دونوں ہاتھ رکھیں نرمین کی کینچی جیسی زبان کے جھوار دیکھ رہا تھا نرمین اور ارحان دونوں ہی جلدی میں تھے اور جب دونوں کا زبردستہ سادم ہوا اور دونوں کی چیزیں نیچے گر گئیں اب نرمین بی بی تھی اور ان کی کینچی کی طرح چلتی زبان جتنی تم زبان چلاتی اتنی اکل بھی چلا دیا کرو تاکہ اپنے کام پر دھیان دے سکو ارحان نرمین پر تانے برساتا کلاس روم میں داخل ہو گیا تھا نرمین موں کھولے ارحان کو دیکھتی رہی تھی نرمین تیری قسمت ہی خراب ہے اس پانڈا کے ساتھ تکرانے سے بہتر تھا کوئے میں چھلانگ لگا دیتی مس نرمین آپ کی خود سے باتیں ختم ہو گئی تو تشریف لیں آئیں اندر نرمین ارحان کو گھری سے نماز دے جلدی سے ہال میں داخل ہو گئی تھی اپنی اپنی اسائیمنٹ نکالیں نرمین نے جلدی سے بیک کھولا تاکہ اسائیمنٹ نکال کر دے لیکن یہ کیا خالی بیک نرمین کا موں چڑھا رہا تھا میری اسائیمنٹ کہا گئی یار رات کو تو رکھی تھی میں نے اندر بیا آپ سب سے اسائیمنٹ کا کولیکٹ کرنے سر پچھلے تین دن سے عشرت چھٹی پر ہے اس کے مارکس کا کیا کرنا ہے بیا کی بات پر نرمین کے بیک میں چلتے ہاتھ ایک دم رکے تھے اس نے ارحان کی طرح دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ جہاں ہیں وہ وہیں کے لیے بہتر جگہ ہے خیر آپ باقی کی سب کی اسائیمنٹ لے لیں نرمین سے نظریں ہٹاتے ارحان بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے لگا تھا نرمین اسائیمنٹ دو یار بیا وہ نہ رات بناتے ہوئے شاید بیٹ پر ہی بھولائی ہوں تم ابھی سر مت ہو بتانا میں کل لے آؤں گی نرمین منت بھرے لہجے میں بیا سے غزارش کرتے ہوئے بولی لیکن بیا نے ارحان کو بتا دیا سر نرمین اپنی اسائیمنٹ گھر چھوڑائی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں پورے ہال میں دبی دبی ہسی کی آوازیں آنے لگیں تھیں سب جانتے تھے اب کبھی نہ ختم ہونے والی ارحان اور نرمین کی نوک جھونگ شروع ہونے والی ہے درس گریٹ کوئی بات نہیں مس بیا مس نرمین پر اور پورے جہاں کی ذمہ داریاں ہیں اب چھوٹے چھوٹے کندے اتنی زیادہ ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے ویسے بھی ان کے تمام کونسیپٹ کلیر ہیں آدھے سے زیادہ سلیبس کا یہ دو بار ٹیس دے چکی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ نرمین میڈم ٹاپ کریں گی اس بار تنس پر تنس کرتے ارحان نے نرمین کی طرف دیکھا جس کا چہرہ زب سے سرخ ہو چکا تھا خود پر غصہ آیا کہ کیوں بھولائی اسائیمنٹ گھر پر اب تو جیسے کلاس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہ مو پسور کر اپنی سیٹ پر بیٹ گئی اور سارا دن ایسے ہی افسردہ سا گزرا تھا چھٹی کے وقت ارحان یونی سے نکلا تو گیٹ کے باہر سہر چکا ہے نرمین کو بیٹے دیکھا ارحان کو حیرت ہوئی کہ وہ ایسے کیوں بیٹھی ہے ارحان جلدی سے آگے گیا اور نرمین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اپنے پاس کھڑے کسی کو دیکھ نرمین نے آنکھیں اٹھائیں تو ارحان نرمین کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ جیسے ترڑپ اٹھا تھا جلدی سے اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لی اسے دیکھنے لگا کیا ہوا نرمین روکی نہیں ہو بتاؤ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا نرمین نے دھیرے سے ہاں میں سر ہیلا دیا کس نے کہا ہے مجھے بتاؤ میں اس کی جان لے لوں گا مر چکا ہے وہ لیکن میری زندگی کی تلخ حقیقت بن گیا ہے وہ نرمین کی بھیگی آواز میں کہہ گئے الفاظ نے ارحان کو اپنی جگہ جامت کر دیا تھا آنکھیں ایک دم زب سے لال ہو گئی تھیں نرمین کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھ گیا تھا نرمین نے چانکر ارحان کی طرف دیکھا تھا کون ہے وہ لڑکا میں جان لے لوں گا نرمین اس کی آج کے بعد وہ تمہارے آس پاس نظر نہ ہے آئے مجھے بولو کون ہے وہ نرمین حیرت سے ارحان کو دیکھنے لگی جو وہ سمجھ رہا تھا ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن ارحان نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا ایک دم نرمین کو شرارت سجھی پرانی والی نرمین کے واپس ہی ہو چکی تھی آنکھوں سے آنسوں سو گئے تھے کیوں بتاؤں دل و جان سے محبت کرتی ہوں اس سے اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی اور آپ کوتے کون ہے یہ کہنے والے کہ میں اس سے دور رہوں ارحان کا غصہ سے چہرہ سرکھ ہو چکا تھا نرمین میں لاس ٹائم موان کر رہا ہوں دور رہے وہ تم سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا نرمین کا دل کیا وہ زور زور سے کہہ کے لگائے لیکن حس کے وہ اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتی تھی ارحان کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی میں اسے ملوں گی بھی اور اسے پیار بھی کروں گی اور اب تو بچے بھی اسی سے پیدا کروں گی نرمین کہہ کر جلدی سے بھاگ گئی تھی اس سے پہلے ارحان اپنی نظروں سے ہی اس کی سانس روک لیتا جبکہ ارحان تو تانپ پیستہ رہ گیا تھا نرمین نے آنا ہے آج ملنے تم سے خیار رہے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرنا اس سے کیوں ڈر لگ رہا ہے بہن کئی کچھ کہنا دے گھر جا کر شانس نے تو جیسے راہم کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھا تھا شانس کا چہرہ اب راہم خان کے شکنجے میں تھا بہت اڑ رہی ہونا بہت جلد تمہارے پر کاٹنے پڑیں گے میں بتا رہا ہوں اگر اسے کوئی بھنگ بھی پڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا خان آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے برا کوئی اور بھی ہے نہیں تمہارے لیے اس پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور برا انسان نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے خان آپ بہت پشتائیں گے میرا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی آپ اتنے سالوں سے مجھے مسلسل سزا دے رہے ہیں یاد رکھی گا بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ خان نے شانسے کو بالوں سے ہلکا سا پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے دونوں ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا شانسے کے نازک لبوں پر زخم چھوڑتے ہوئے جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا تو شانسے نے اپنے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا جہاں خون کی ننی سے بھوندیں نکل کر ہونٹوں کو مزید خیامت خیز بنا رہی تھیں شانسے نے پرشکوہ نگاہوں سے خان کی طرح دیکھا جو چہرے پر تنزیہ مسکرات سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا اب بولو کیا کہہ رہی تھی اتنی سی بات ہے اور تنکیسے میرے رحم و قرم پر آ جاتی ہو اور باتیں اتنی بڑی بڑی ایسے کرتی ہو جیسے نا جانے کونسی دیاست کی شہزادی ہو شانسے کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے راہم واپسی کے لئے مڑا ہی تھا کہ شانسے کی اگلی بات نے راہم پر ساتوں آسمان گرا دیئے تھے خان مجھے آپ سے طلاق چاہیے خان انہی قدموں پر واپس مڑا اور شانسے کی کلائی جو کرتے اس کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور جا کر بیٹ پر دھکا دیا تھا شانسے اندھے مو بیٹ پر گر گئی تھی زور سے دروازہ بند کرتے راہم نے شانسے کو کندھوں سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا کیا بکواس کیا ہے دوبارہ کرو ذرا کیا کہا تھا بولو شانسے کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا جو رحم کو مزید شانسے کے قریب کرتا جا رہا تھا شانسے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مترادف ہو گئی تھی چھوڑے خان مجھے کیوں بس اتنی سی حمد تھی طلاق چاہیے نا ٹھیک ہے دے دوں گا لیکن پہلے میرا حق دو اس کے بعد طلاق بھی دے دوں گا شانسے کے تو جیسے سر پہ لگی پاؤں پر بجھی تھی ہوتے کون ہے آپ مجھ سے اپنا حق مانگنے والے دیا گیا آپ نے مجھ سے جو لینے کی خواہش کر رہے ہیں عزت تک تو دی نہ گئی آپ سے نکاح میں لینے کے بعد بھی اپنا نام تک تو میرے ساتھ لگاتے ہوئے آپ کو کچھ ہوتا ہے پھر کس بات کا حق ایسا رشتہ کونسا ہے ہم میں جس میں آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں میں بتاتی ہوں خان کس بات کا حق دوں آپ کو شانسے رحم کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی لیکن چہرے پر پڑھنے والا رحم کا تھپڑ جیسے اسے ہوش میں لیا تھا شانسے کی آنکھوں میں آنسوں اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے رحم کو اپنے پیچھے سایا سا نظر آیا تو وہ ایک دم پلٹا تھا اور دروازے کی طرف دیکھتے اپنی جگہ ساکھت ہو گیا تھا جہاں نرمین آنکھوں میں آنسوں لیے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی نرمین رحم نے جیسے ہی اس کی طرف بڑھنا چاہا تو نرمین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں رکھنے کو بولا تھا رکھ جائیں بھائی میرے پاس نہیں آئے گا آپ پر پہنی وردی آپ کو یہ سکھاتی ہے کیا بہت دکھ ہوئے یہ دیکھ کر کہ ایک عورت پر آپ جیسا جوان مرد پوری دنیا گینگسٹر جس سے خوف کھاتی ہے وہ ایک کمزور مخلوق پر کتنے دھڑے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے بہت خوب بھائی نرمین آنسوں ساف کرتی شانسے کے گلے سے لگ گئی تھی شانسے کو بھی کسی اپنے کی ضرورت تھی تبھی وہ بھی نرمین کے گلے لگتے رونے لگی تھی شانسے کو حاصلہ دیتے میں اپنے بھائی کی طرف موڑ لی تھی اور اپنے بھائی کا گریبان پکڑتے سراپا سوال بن کر کھڑی ہو گئی تھی کیوں بھائی کیوں کیا ایسا کیا کسور ہے بھائی کیا کیا بھاوی چاہتے ہی تھی کہ لوگ انہیں ایسے سارے جہاں میں بدنام کرتے رہے ہیں یا بھاوی کوئی بھی عوضی کی تھی نہیں تو پھر وہ کس چیز کی سزا بھگت رہی ہیں راہم شانسے کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا لیکن شانسے کو اس کی گھوری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا شانسے نے نرمین سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے یہاں رہ کر اس کا دم گھٹنے لگا ہے نرمین کو اور کیا چاہیے تھا اسی لیے شانسے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے دروازے کی چانے بڑھی راہم نے شانسے کی کلائی اپنی ہاتھ میں پکڑ لی تھی جس کو شانسے نے جھڑک دیا تھا میں مزید یہ گھٹن زدہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی چلیں بھاوی اب بھائی سے بابا ہی بات کریں گے شانسے نے نرمین کے ساتھ چلی گئی اور راہم کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا مس نرمین آپ نے ٹھان رکھی ہے کہ آپ جب تک میرا میٹر نہیں آؤٹ کر دیں گی تب تک آپ نے سخون سے نہیں بیٹھنا سر اب میں نے کیا کیا اب تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں یہ کرسی کی ٹانگ آپ نے ہی توڑی ہے نا ارہان جیسے کلائس روم میں آیا تو نرمین نہ جانے کتابوں میں کیا تلاش کر رہی تھی تب ہی ارہان کے آنے کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا ارہان کی ساری رات بخار رہنے کی وجہ سے اب حالت کچھ نازک سی تھی تب ہی وہ آتے ہی کرسی پر بیٹھنے لگا تھا کہ ایک دم کرسی کی ایک ٹانگ ٹوٹ کر کرسی سے الگ ہو گئی اور ارہان زمین پر جا گرا جس پر ساری کلاس ہسنے لگی ارہان ہڑ بڑا کر اٹھا تھا نرمین کا تو ہسس کر اب آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا لیکن ارہان کی گردار آواز نے پوری کلاس میں خاموشی پھیلا دی تھی نرمین کا ابھی بھی ہسی ضبط کرنے کہ چکر میں چہرہ گلال ہو گیا تھا دیکھیں سر مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو گرانے کا اللہ جانے کی اتنی نیکی کا کام کس نے کیا ہے اور میں ایسی بھی لڑکی نہیں ہوں کہ اب ایک کی نیکیوں پر دھکے سے اپنا نام بھی لکھواتی رہوں شٹ آف نرمین نرمین جس کی زبان چلنا شروع ہوئی تو چپی نہیں کر رہی تھی ارہان کو تو اب تپ ہی چڑ گئی تھی سارا دن نرمین کا وقفے وقفے سے ارہان کا گرنا یاد آنے پر ہسی نکلتی رہی کئی بار تو ارہان کو اپنے سامنے دیکھ اس کی ہسی کا ایسا دورہ پڑتا کہ ارہان دان پیسہ وہاں سے واپڑ کر جاتا موسم آج ابر آلود ہو رہا تھا ہلکی ہلکی ریمجھم بھی شروع ہو چکی تھی سب جلدی جلدی اپنے گھروں کو جا رہے تھے ورنہ سب ہی جانتے تھے ایک بار زور و شور سے باری سٹارٹ ہو گئی تو پھر لاہور کی سڑکوں پر خوار ہونا یعنی اپنی موت خود بلانا ہے شام کے وقت جب ارہان گاڑی کے پاس آیا تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی ارہان کا بخار بھی شدت پکڑ چکا تھا نرمین اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو سامنے ارہان کو سر پکڑے دیکھا نرمین جلدی سے ارہان کے پاس گئی کیا ہوا سر آپ کی گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں کیا آپ بارش میں بھیگنے کا شوق چڑھا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنی عمر دیکھیں ایسے شوق اس عمر میں زیب نہیں دیتے ہوا ہڈیوں میں رچ بس گئی تو کیما کر دے گی ہڈیوں کا بس کرو نرمین پلیز میرا اس وقت تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جاؤ گھر بارش کافی تیز ہو رہی ہے نرمین نے غور کیا کہ ارہان کا چہرہ لال ہو رہا ہے آنکھیں بھی سرک ہو رہی ہیں نرمین نے اپنے ہاتھ کی پچھلی سائی نرمین سے ارہان کے ماتے پر لگائی تو نرمین کا ہاتھ تپنے لگا ارہان کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا اس نے چانکر نرمین کی طرف دیکھا تھا سر آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ گاڑی کیسے چلائیں گے نرمین کے تھنڈے چھوٹے ہاتھوں نے جیسے ارہان کے تپتے وجود کو سکون دیا تھا سر چلے میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں گھر نہیں میں چلا جاؤں گا کیسے آپ کے پاس ہوایی چیزیں ہیں کیا جو آپ ان کے ذریعے چلے جائیں گے بیٹھے میں ڈرائیور کو بل کر آتی ہوں کہ بارش رکھتیا تو مجھے آپ کے گھر سے لے لے ارہان سے بحث نہیں ہو رہی تھی تب ہی وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا سر اب اپنے گھر کا ایڈرس بھی تو بتائیں آپ تو ایسے خاموش سے کھڑے ہو گئے ہیں جیسے میں آپ کے گھری رہتی ہوں اور مجھے ایک ایک راستہ پتا ہے اتنی لمبی زبان پر ارہان کے چہرے پر آج پہلی بار مسکرہٹ آئی تھی ارہان نے نرمین کو ایڈرس بتایا تو وہ اپنے ڈرائیور کو بتاتی جلدی سے ارہان کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی نرمین گاڑی میں بیٹھی بڑے دھیان سے گاڑی چلا رہی تھی ارہان گائے بے گاہے نرمین کی طرف دیکھ لیتا تھا ویسے سر آپ کو آج بخار تھا تو آنے کی ضرورت کیا تھی ٹھیک ہے آپ بہت خود مختیار ہیں لیکن اپنی صحت کا بھی خیار رکھنا چاہیے آپ کو یہ نہیں کہ بس ہر وقت فکریں پال رکھیں آپ کو اپنا خیال ہی نہیں ہے پلیس نرمین چپ ہو جاؤ اتنی خالص بیویوں والے تانے مت دو اللہ اکبر توبہ توبہ ایسا تھا نہ کہیں آپ کی بیوی بننے سے پہلے میں پنکھے سے لٹکنا بہتر سمجھوں گی ارہان کو تو نرمین کی بات سے جھڑکا ہی لگ گیا تھا کیا سمجھ بیٹھی تھی وہ جبکہ ارہان کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا ارہان کی بات کا توبہ سر میں تو بس آپ کی مدد کر رہی تھی لیکن آپ کی طاں گندہ سوچتے ہیں آپ ہی کیا ہر لڑکا ہی ایسی گندی سوچ رکھتا ہے پلیس نرمین خاموشی سے گاڑی چلا اور اپنے دماغ کے سوئے ہوئے گھوڑوں کو کم چلا میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا بات کا جہاں تم لے گئی ہو گھر کے آگے گاڑی رکھتے ارہان اور نرمین کے گھر کے اندر چلے گئے تھے بارش کچھ کم ہو گئی تھی لیکن ماحول عبرالود ہونے کی وجہ سے شام کے سائز زیادہ گہرے ہو گئے تھے ارہان لوگ اندر گئے تو سامنے ہی ارہم بیٹھا ہوا تھا بابا یہ پرنسز کون ہیں ارہم کے سوال پر ارہان سوچ میں پڑ گیا وہ بیٹا یہ میں آپ کی نیو ماما ہوں میری جان ارہان نے چونکر نرمین کی جانب دیکھا جو شرارتی آنکھوں سے ارہان کی طرف دیکھ رہی تھی اور نرمین نے ارہان کے چونکنے پر چہرے پر آنکھ لگا دینے والی مسکہت سجائے ارہان کو ایک آنکھ ماری جس پر ارہان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اس لڑکی سے کوئی بیٹ نہیں ارہان بیٹا کچھ کر ورنہ یہ تیرا قیمہ بنا دے گی ارہان نے نرمین کی آنکھ مارنے پر اسے ایک زبردست گھری سے نمازہ تھا لیکن وہ نرمین ہی کیا جو ارہان کی کسی بات کا اثر لے بابا کیا یہ پرنسس ٹھیک ہے رہی ہیں کیا یہ اب یہاں ہی رہیں گی واؤ اب میری ماما بھی آ گئی ہے میں کل ہی دعوت کو بتاؤں گا کہ میری بھی ماما ہے وہ ہمیشہ مجھے چڑھاتا ہے کہ تمہاری تو ماما ہے ہی نہیں نرمین نے ارہان کی بات سن کر حیرانگی سے ارہان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں زب سے لال ہو رہی تھیں نرمین کو ارہان کی آنکھوں سے پہلی بار فوق آیا تھا ورنہ تو وہ ارہان کی آنکھوں کی دیوانی تھی ارہان نے اپنا سر جھٹکا اور ارہان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ارہان کو کندھوں سے پکڑے اس کا روخ اپنی جانب کیا بیٹا بری بات کسی کا مقابلہ نہیں کرتے اور رہی ان کی بات تو یہ آپ کی نیو ماما نہیں ہے یہ بس آپ کی فرینڈ ہے لیکن بابا چان ابھی تو انہوں نے بولا کہ یہ میری ماما ہے ارہان کی بھرائی آنکھوں سے اس بھری آواز سن کر نرمین کو اپنی شرارت پر جی بھر کر دکھ ہوا وہ تو بس ارہان سے اپنا ودرہ دینا چاہتی تھی لیکن یہ کیا ہو گیا تھا وہ انجانے میں ایک موسم بچے کا دل گری طرح سے دکھا چکی تھی اور ہم آپ جانتے ہو نا آپ کی ماما اللہ جی کے پاس چلی گئی ہیں اور آسمان پر پیارا سا سٹار بن گئی ہیں اور آپ کی ماما کی جگہ کبھی بھی کوئی بھی دوسری ماما نہیں آسکنی اوکے کیوں بابا مجھے بھی ماما چاہیے مجھے نہیں پتا پرنسزی میری نیو ماما ہے انہوں نے ابھی کہا تھا آپ جھوٹ بڑھ رہے ہیں بابا ارہان نے غصے اور دکھ کے میلے جلے تاساہ سے نرمین کی طرف دیکھا جو ارہان کے دیکھنے پر ایک دم گھبرہ سی گئی تھی ارہم ابھی آپ روم میں جائیں اور اپنا ہومورک کریں میں آ کر آپ کا ہومورک چیک کرتا ہوں ارہان نے جیسے ارہم کو بہنانا چاہا لیکن اب وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا پانچیویں جماعت کا طالبین تھا ہر بات دیکھتا اور سمجھتا تھا مجھے آج نیو ماما سے پڑھنا ہے بابا جان ارہم بس بہت ہو گیا کہا نہ جاؤ اپنے کمرے میں اور نہیں ہے یہ آپ کی ماما ارہان کے غصے سے کہنے پر ارہم بری طرح سہم گیا تھا ارہان کا سانس غصہ زبت کرنے کے چکر میں پھول جگا تھا ارہم ارہان سے ڈل کر جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گیا کیونکہ ارہان ارہم پر بہت کم غصہ کرتا تھا ارہم کے ہال سے جاتے ہی اب نرمین کا موہ ارہان کے شکنجے میں تھا کیا پکواستی یہ تم جانتی بھی ہو اس بات کا کتنا برا اثر پڑے گا اس بچے کے ذہن پر لیکن تمہیں کیا تمہیں تو بس اپنا شاک پورا کرنا ہے اپنا بدلہ لینا ہے لے لیا بدلہ پڑ گئی ٹھنڈ مل گئی خوشی ایک معصوم بچے کا دل توڑ کر کیا ملا نرمین تمہیں جواب تو مجھے کیا ملا یہ سب کر کے نرمین ارہان کا غصہ پرداشت کرتی اب آنسوں کے ساتھ رو دی تھی آئی ایم شٹ اپ جس شٹ اپ نہیں چاہیے تمہارا سواری اپنی پکواست بند رکھنا اور نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی نرمین کو اپنی بیزتی کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا ارہان کے دل ٹوٹ جانے کا دکھ تھا نرمین نے روٹی آنکھوں سے ارہان کی طرف دیکھا لیکن وہ دوسری طرف چہرہ کیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو جاؤ یہاں سے نرمین اس سے پہلے میرے اندر کا جانور جاگ جائے جاؤ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی میں سہولی بول رہی ہوں نا آپ نے کون سا بتایا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے میں تو بس مزاق کر رہی تھی مزاق مس نرمین آپ کے لئے بس مزاق تھا لیکن وہ بچہ جس کے دل میں نہ جانے ماں کے لئے کتنی ترڑک تھی اس کا کیا اس کا کیا جس نے اپنی ماں کو ایک آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا آج تک بولو تم جانتی بھی ہو کہ میں کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہوں اس میں اس کا کیا قصول کہ اس کی ماں اس کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئے بولو کیا جواب ہے تمہارے پاس میری باتوں کا نرمین آنسو بھاتی بس چہرہ جھکا گئی تھی آج جو سے غلطی ہوئی تھی وہ واقعی بہت شرمندہ تھی نرمین نے ایک نظر ارحان کی طرح دیکھا نرمین کی لال آنکھیں دیکھ ارحان کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا لیکن اس نے چہرہ موڑ لیا تھا نرمین دھیرے سے قدم اٹھاتی ارحان کے قریب آئی اور کان پکڑ کر سوری بولنے لگی ارحان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا وہ آنکھیں پھاڑے نرمین کی سرکت کو دیکھنے لگا اس نے ایسا نہیں چاہا تھا میں ارحان کو بھی سمجھا دوں گی میں اس کی ماما نہیں ہوں آپ ٹھیکے نہیں کریں میں سب ٹھیک کر دوں گی ارحان اپنا ماتھا مسلنے لگا تھا نرمین وہ اپنی ماما کو بہت مس کرتا ہے اور اس پر تمہارا ایسا کہنا اس کے دل میں ماں کے پیار کی امید جگا گیا ہے ہو سکے تو اس کے دل سے اس احساس کو نکال دینا نرمین نے آنسو ساپ کرتے ہاں میں سر ہلایا تھا نرمین دھیرے سے قدم اٹھاتی ارحان کے کمرے میں گئی جگٹنوں پر سر رکھے رو رہا تھا ارحان نرمین کے بڑھانے پر ارحان نے جلدی سے سر اوپر کیا تھا ماما ارحان جلدی سے اٹھ کر نرمین کے ساتھ آ کر لپڑ گیا نرمین نے جھک کر ارحان کو اٹھایا تھا ارحان میں آپ کو اچھی لگی ہوں کیا جی ماما بہت اچھی لگی ہیں آپ مجھے بیٹا میں آپ کی ماما نہیں ہوں ارحان کا چہرہ اکدم مرجھا گیا تھا میں آپ کی بیس پرینڈ ہوں نرمین نے ارحان کو پیار کرتے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ارحان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا ارحان اتارے مجھے نیچے مجھے آپ سے اور بابا سے بات نہیں کرنی میں آپ دونوں سے ناراض ہوں کیوں بات نہیں کرنی آپ کو اپنے بابا سے بھائی کیونکہ آپ نے مجھے نیو ماما نہیں لا کے دی یہ میری ماما ہے مجھے بھی ماما چاہیے ارحم اب بری طرح رو دیا تھا نرمین کے دل کو کچھ ہوا تو وہ جگہ سے آگے بڑھی اور ارحم کو اپنے سینے سے لگا لیا میں آپ کی ماما ہوں میری جان ایسے رو مت میں آپ کی ماما ہوں آپ سچ بور رہی ہیں اللہ پاک گناہ دیتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے ارحم کی ماسونیت پر نرمین کے چہرے پر مسکرہت آگئی تھی ماما ہے ارحم تو اب تک شوق نظروں سے نرمین کی طرف دیکھ رہا تھا جس زندگی میں پہلی بار ہاتھ مسلتی کنفیوز ہو رہی تھی نرمین آنکھوں میں آنسو لے چہرہ جگائے بس ارحم کا چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی ارحم غصے سے کمرے سے باہر آ گیا تھا نرمین نے ارحم کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آئی یہ کیا ٹھیک کیا ہے تم نے تم تو بور رہی تھی سب ٹھیک کر دوں گی یہ کیا ٹھیک کر کے آئی ہو ارحم ٹی وی لاؤنج میں کھڑا نرمین پر دھاڑا تھا ارحم کیوں جی آواز سن کر ارحم کمرے سے نکل آیا بابا آپ ماما کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے ماما بابا آپ کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ تو ارحم کی آنکھیں ہی باہر کو آ گئی تھی اپنے بیٹے کو اتنی جلدی پارٹی بدلتے دیکھ کر ارحم یہ آپ کی ماما بیٹا آپ کے بابا کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاؤں اور آپ کو بھی ارحم ارحم کو پھر سے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی نرمین نے بات سنبھال لی تھی ارحم کا تو سر ہی چکر آ گیا تھا نرمین کی بات پر بابا جانی بہت گری بات ماما تھگ گئی ہوگی آج ہی تو آئی ہیں آپ کو ماما کی لئے کھانا بنانا چاہیے جائیں اور کھانا بنائیں ماما کی لئے آج میں ماما کی ساتھ مل کر ڈینر کروں گا نرمین جو کچھ دیر پہلے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھی اب اس کے چہرے پر پھر سے شیطانی مسکرہت تھی ارحم نے خون آلود آنکھوں سے نرمین کی طرف گھورا جس پر نرمین نے ہونٹوں کو گول کر کے فلائنگ کیس ارحم کی طرف اچھا لی جس پر ارحم اپنے جگہ سے ہی لڑھ پڑا گیا تھا ماما میں جلدی سے ہونور کر کے آتا ہوں پھر مل کر کھانا کھائیں گے بابا بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں اوکے ماما کی جان آپ جلدی سے ہونور کر کے آئیں ارحم واپس کمرے میں چلا گیا تو نرمین نے ارحان کی طرف دیکھا چہرے پر آئی مسکرہت ایک دم پائے ہو گئی تھی ارحان نے نرمین کا باسو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گیا دیوار سے پین کرتے نرمین کے دونوں طرف ہاتھ رکھے تو نرمین کا سانس بند ہونے لگا ارحان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر بہت شاک ہے میری بیوی بننے کا آنکھوں میں سمنتر جیسا جنور لیے وہ آنکھوں کے ذریعے ہی نرمین کو نگل لینا چاہتا تھا کتنی بڑی خوش فہمی ہے نا آپ کو آپ کی بیوی تو میں مر کے بھی نہ بنوں میں نے تو بس ارحم کی ماما بننے کا بولا ہے کس حق سے تو مسکرہ اپنا بیٹا کہہ رہی ہو نرمین نے آنکھیں اٹھا کر ارحان کی طرف دیکھا تھا ارحان کی نظروں نے نرمین کے پورے چہرے کا تواف کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے پاس گہرے دل پر قیام کیا ارحان کو اپنے وجود میں آگ لگتی محسوس ہوئی تھی نرمین بلا چوبہ بہت حزین تھی پتمیسی کمر خوبصورت نین نقش لمبے گھنے بال جو ہمیشہ ہی جڑے میں بندے ہوتے تھے جن کو دیکھنے کی آج ارحان کے دل نے پہلی بار خواہش کی تھی اتنے سیریس موڈ میں بھی ارحان کا دل کیا کہ وہ نرمین کے بال دیکھے اپنے دل کی بات پر آمین کہتے ارحان کا ہاتھ نرمین کے سر کے پیچھے گیا تھا نرمین تو سانس لو کے بات مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی اچانک اپنے بالوں میں سے کیچٹ کھلتے اور اپنے بالوں کو ڈھیلا پڑتے محسوس کر نرمین نے زور سے آنکھیں بند کرنی تھی بالوں کی آبشات نرمین کی پوری کمر پر کھیل گئی تھی گھٹنوں تک آتے بال اور ارحان کی جان بہکا گئے تھے ارحان نے وہی ہاتھ نرمین کے بالوں میں فسایا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر لیا تھا دونوں کی سانسیں ایک دوسے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں نرمین نے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے ارحان نے نرمین کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری جس پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی سر آپ دور ہو کر کھڑے ہوں پلیز مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے ارحان اگرم ہوش میں آیا تھا یہ کیا کر رہا تھا وہ کیسے بھول گیا کہ نرمین اس کے دوست کی بہن کے ساتھ اس کی سٹوڈنٹ بھی ہے اور اس سے کتنی چھوٹی ہے وہ میں کھانا بناتا ہوں نہیں بارش رکے یہ ہے میں ڈرائیور کو فون کرتی ہوں وہ لے جائے گا مجھے اتنی رات ہو رہی ہے اب نہیں جاؤ صبح چلی جانا نہیں میں نہیں رہ سکتی یہاں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی لیکن ارحان کو کیا کہو گی اسے میں سمجھا دوں گی بابا آپ نے کھانا بنا لیا کیا نہیں بیٹا کھانا نہیں بنایا وہ آپ کی ماما کہہ رہی تھی کہ آج باہر کھانا کھائیں گے اب حیران ہونے کی نرمین کی باری تھی نرمین حیرانی سے ارحان کی طرف دیکھنے لگی جس نے نرمین کے دیکھنے پر نرمین کی طرح ہی آنکھ ماری تھی اوئی ماں نرمین کا ہاتھ اچانک اپنے مو پر گیا جس پر ارحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہات آگئی تھی چلو ڈینر کر کے پھر ماں خود تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے گھر بابا ماما کہا جا رہی ہیں بیٹا ماما نانو کے گھر جا رہی ہیں ابھی وہ وہاں ہی رہیں گی جب آپ کا دل کرے گا آپ ان سے ملنے چلے جانا کبھی کبھی وہ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بابا دعوت کی ماما تو اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور اس نے تو بولا تھا کہ ماما بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں بلکل ساتھ رہتی ہیں لیکن آپ کی ماما سپیشل ہیں تو اسی لیے دعوت کی ماما سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اوکے بابا میں روز ملنے جا سکتا ہوں کیا ماما سے جی ماما کی جان آپ کا جب دل کرے گا آپ مجھ سے ملنے آ سکتے ہو یاہو چلیں بابا جلدی سے ریڈی ہو جائے پھر ہمیں باہر بھی جانا ہے اور ماما آپ آئیں میرے ساتھ میں آپ کو اپنی پسند کا ڈریس دیتا ہوں ریڈی ہونے کے لیے لیکن میں تو ریڈی ہوں نو ماما آپ میری پسند کا ڈریس پہنیں گی اچھا چلیں ٹھیک ہے ارحان بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا ارحم نرمین کو ارحان اور زمل کے مشترکہ کمرے میں جو وہ دونوں شادی کے بعد استعمال کرتے تھے اور زمل کے وفات کے بعد ارحان نے وہ کمرہ چھوڑ دیا تھا اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن نا جانے کیسے نرمین کی مرتبہ ارحان خاموشی رہا تھا کہ کمرے میں لے گیا جہاں ہر طرف زمل اور ارحان کی تصاویر دیواروں پر چسپا تھی کہیں دونوں کے شادی کی تصویریں تھی تو کہیں پر آسکرم کھاتے ہوئے اور یہ میری ماما کا روم ہے ماما کہ اللہ جی کے پاس جانے کے بعد بابا نے روم چینج کر لیا تھا آئیں میں آپ کو ماما کے بہت سے ڈریسز دکھاتا ہوں نرمین چاروں طرف دیکھ رہی تھی زمل بہت خوبصورت تھی نرمین تو اس کے پاس بھی نہیں تھی ایسا نرمین نے نا جانے کیوں سوچا پھر خود کی سوچوں میں خود ہی فاتح بڑھ کر ارحان کے پیچھے چل پڑی ماما آپ یہ بلیک والا ڈریس پہنیں پلیس نرمین نے ارحان کے کہنے پر وارڈ روب سے ارحان کے بتائے گئے رنگ کا سوٹ نکالا تو وہ ساڑی تھی لیکن ارحان بیٹا یہ تو ساڑی ہے میں کیسے یہ پہن سکتے ہوں ماما پلیس پہن لیں اچھا ٹھیک ہے اور ادھر ماما کی ساری کاسمیٹک کی چیزیں ہیں آپ جلدی سے رڈی ہو کر آ جائے گا اوکے میں آپ کا ویٹ کناہ ہوں نرمین نے گہری سانس لی اور جلدی سے ساڑی پہنی پھر جلدی سے ہلکا سا میکپ کر کے کالے رنگ کے جھنکے بھی پہن لیے اب مسئلہ پاؤں میں پہننے کے لیے ہیلز کا تھا دو تی انتراز کھونے کے بعد نرمین کو ہلز بھی مل گئی تھی سج شکر کے وہ نرمین کے پاؤں میں پوری بھی تھی جلدی سے رڈی ہو کر جیسے ہی باہر آئی تو ارحان تری پیس میں ارحان کے ساتھ کھڑا کسی چیز پر بات کر رہا تھا ساتھ ساتھ فون بھی استعمال کر رہا تھا کمرے کا دروازہ کھلنے پر سب سے پہلے ارحان کی نظر نرمین پر پڑی تھی جو اپنی ساری کو ٹھیک کر رہی تھی سوال کھول رکھے تھے اور کالے رنگ کی ساری سراپا سوال بنی کھڑی تھی ارحان کا دل کیا ابھی نرمین کو سب سے چھپا لے چلیں میں ریڈی ہوں اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی ہم مبلیمے پر نہیں جا رہے بابا نوٹ فیر ماما اتنی پیاری لگ رہی ہے اسی لئے آپ جیلس ہو رہے ہو ارحان کی بات پر نرمین میں زور سے کہکا لگایا تھا لیکن ایک دم جیسے ہی زمل کا چہرہ نرمین کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو اس کی مسکرات بھی تھم گئی بھلا ارحان کیوں جلس ہونے لگا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بیوی کے ساتھ وہ ایک خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار چکا تھا نرمین کا بجھا چہرہ دیکھ ارحان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اچانک نرمین کو کیا ہو گیا بابا لیٹس کو دیر ہو رہی ہے نا ہاں ہاں چلو ارحان ارحان کی آواز پر ایک دم ہوش میں آیا تھا نرمین بھی بجھے چہرے کے ساتھ ارحان کی ہمرا ایک ہوتل میں گئی تھی لیکن نرمین وہاں بھی خاموشی رہی ارحان سب دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں وہ دونوں ڈینر کر کے ہوتل سے باہر نکل آئے کہ ارحان کے کہنے پر نرمین اور ارحان دونوں ہی ہوتل کے دروازے پر انتظار کرنے لگے میں آتا ہوں گاڑی لے کر یہاں ہی رکنا دونوں ٹھیک ہے جلدی آئیے گا بابا جان اوکے میرا بیٹا ارحان ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک دم سے گولی کی آواز پوری فضاء میں گنجی تھی ارحان جلدی سے مڑا لیکن ارحان کے پاؤں میں دھیر سارا خون بہ رہا تھا ارحان خون دیکھتے ہی ارحان کی چیخ پوری گلی میں گنج اٹھی تھی اٹھ جاؤ نرمین اپنے بیٹے کی خاطر اٹھ جاؤ ارحان کے لئے اٹھ جاؤ اسے ایک بار پھر اس کی مانا چھینو اور مجھ سے ایک بار پھر سے ارحان مزید آگے کچھ نہیں بولا تھا وہ کیا کہنے والا تھا یہ سوچ کری اس کے دل میں عجیب سی حلچل مچ گئی تھی نرمین زخموں سے چور بازو پر لگی گولی کی تکلیف سہتے بستر پر آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑی ہوئی تھی ارحان کے چہرے اور کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا لیکن اسے اس وقت بس نرمین کی فکر تھی راہم جلدی سے اندر داخل ہوا تو سامنے اپنی بہن کو ایسے خون میں لطپت دیکھا تو جیسے جسم سے ساری جان نکل گئی ہو نرمین نرمین یہ کیسے ارحان تم کہا تھے بولا تھا نا میں نے کہ میری بہن کی حفاظت کرنا پینگو میں اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا لیکن پتہ نہیں کب یہ مجھ سے دور ہو گئی اور دشمنوں نے حملہ کر دیا شٹ راہم نے زور سے پاس پڑے لکڑی کی ٹیبل پر مکہ مارا تھا جسے اس کی انگلیوں سے خون بہنے لگا تھا میں بس اتنا جانتا ہوں جو بھی ہے اب میرے جنگل سے نہیں بچ سکتا راہم نے جلدی سے فون میں ایک نمبر ملایا اور کان سے فون کو لگا لیا تھا شانزے مجھے تمہاری ضرورت ہے اس ملک کے لئے جلدی پہنچو ہسپتال نرمین ہسپتال میں ہے شانزے پہلے تو کچھ بولنے لگی تھی لیکن اپنے ملک کی حفاظت اور نرمین کے ہسپتال ہونے کی وجہ سے خاموش رہی اور جلدی سے ہسپتال کے لئے نکل گئی ارہان تم جاؤ گھر ارہم اکیلا ہوگا نہیں میں ابھی کہنے ہی جاؤں گا تم لوگوں کو چھوڑ کر اور ارہم کو میں نے یہاں ہی بلالیا ہے راہم نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا نرمین کی تکلیف وہ خود میں محسوس کر رہا تھا جان تھی وہ راہم خان کی کچھ دیر میں شانزے بھی ہسپتال آگئی تھی اور نرمین کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے راہم شانزے کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ ایک دم اندر تک سکون محسوس کر گیا تھا آج تین ہفتے ہو چلے تھے شانزے کو راہم سے دور ہوئے اتنے دنوں سے اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا کیونکہ اپنے گھر میں جہاں شانزے تھی وہاں تو راہم کی انٹری سختی سے منع تھی لیکن اب اس کی بھی بس ہو گئی تھی تب ہی شانزے کو سب سے پہلے یہاں بلائیا تھا شانزے گھر کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر ہسپتال چلی آئی تھی ارہم آیا تو جلدی سے ارہان کے پاس بھاگا بسر پر اپنی ماں کو دیکھ جیسے اس کے توتے اڑ گئے تھے بابا ماما کو کیا ہوا ہے ماما راہم اور شانزے حیرت سے ارہم کی طرف دیکھنے لگے تھے ارہان کو لگا جیسے وہ زمین میں دھس گیا ہے کیا جواب دیتا آپ سب کو یہ میری نیو ماما ہے انکل راہم نے ارہم سے کچھ کہنے کے بجائے ارہان کی طرف گھر کر دیکھا تھا اور آنکھوں یا آنکھوں میں سو سوال پوچھ بیٹھا تھا شانزے جانتے تھی ارہان راہم کا بہت پرانا دوست ہے تب ہی دونوں کے معاملے میں بولنے کے بجائے خاموشی سے نرمین کے پاس جا کر سٹیچر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی کیا معاملہ ہے یہ نرمین کو ٹھیک ہونے تو پھر بتاتا ہوں تم نے میری جازت کے بغیر میری بہن سے بس کر دو دونوں بہن بھائیوں کو اور کوئی کام نہیں غلط سوچنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں میرا اس کے ساتھ اٹھ جاتی ہے تو بتا دے گی وہ خود ہی ارہان اگر کچھ غلط ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھے ہاں تم سے برا ہے بھی کون اور ارہان کی بات پر راہم کو شانزے کا پرانا جملہ یاد آ گیا جھٹکے سے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا نگاہیں ملیں تو جیسے دونوں کو سکون سا محسوس ہوا تھا لیکن شانزے جلد ہی اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی اور یہ بات راہم کے دل کے اندر جا کر لگی تھی ہاتھوں کی نسے پھول گئی تھی مٹھیوں کو زور سے بند کیے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا لیکن یہاں پرواہ کسے تھی نرمین کو کئی گھنٹے بات ہوش آیا تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی بازو میں شدید درد کی وجہ سے وہ پھر سے لیٹ گئی اپنے ادھر ادھر دیکھا تو سبھی اس کے سرحانے کھڑے تھے ارہان میرا بیٹا کہاں ہے ارہم کہاں ہے وہ وہ ٹھیک تو ہے نا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی جس نے بھی میرے بچے کے اوپر گندی نظر ڈالنی چاہی میں اسے جڑ سے اکھڑ دوں گی میں کچھ پوچھ رہی ہوں ارہان آپ سے میرا بیٹا کہاں ہے ماما آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میں یہاں ہوں آپ کے پاس ہی ارہان کی ٹانگوں کے درمیان میں سے جیسے ہی باہر نکلا نرمین اپنی تکلیف کو بھول کر ارہم کو چومنے لگی نا ہم تو نرمین کا اتنا پیار دیکھ کر حیران تھا آنسوں سے روتی نرمین کی اب ہزکی بند گئی تھی ایسے کرو گی مقابلہ دنیا کا ایسے لڑو گی اس ملک کے دشمنوں سے بولو نرمین ایسے ان آنسوں سے لڑو گی دنیا سے دو سیکنڈ میں کیڑوں کی طرح مسئل کا رکھ دے گی یہ دنیا تمہیں اور کس لیے اتنا رونا آرہا ہے تمہیں اس بچے کے لیے جو تمہارا نہیں ہے رحم کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو نرمین کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہوئے محسوس ہوا تھا یہ سب ہوا کیسے مجھے دو منٹ میں ڈیٹیلز جائی ہیں سوڑو اس کے بعد تم میرے ساتھ اکیلے میں ملو نرمین کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا اپنے بھائی کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ سوڑو جلدی بولنا شروع کرو کچھ دیر پہلے دو لوگ ایک موٹر بائک پر آئے اور ارہم پر گولی چلا کر بھاگ گئے لیکن نرمین نے جلدی سے ارہم کو پیچھے کر کے وہ گولی خود پر کھالی تھی ارہم ارہم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جہاں خون ہی خون تھا وہ ادھر اتھر دیکھے بھگا جیسے ہی ارہم کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ نرمین ایک دم زمین بوس ہو گئی تھی اور نرمین کے بازوں سے خون بہ رہا تھا اتنا خون دیکھ کر تو جیسے ارہم کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی وہ جلدی سے نرمین کی طرف بھاگا اور اتنا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا نرمین آنکھیں کھولو نہیں نرمین پلیز آنکھیں کھولو یار یہ کیا ہے سب خدا کا واسطہ ہے آنکھیں کھولو ادھر دیکھو میری طرف نرمین ادھر دیکھو نرمین جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی نام تھا ارہم ارہم نے جلدی سے نرمین کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور ارہم کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر جوڑی سے گاڑی بھگا لے گیا ارہم کی آنکھوں میں زمل کے بعد اب کانسو تھے ارہم تو زمل کی مات پر بھی نہیں رویا تھا اس کی جاب نے اسے رونے سے روکے رکھا تھا لیکن اب کی بار تو ارہم کی جان پر بنی ہوئی تھی نرمین اٹھو یار ایسے نہ کرو میں ایسے نہیں دیکھ سکتا تمہیں پلیز اٹھ جاؤ نرمین کی آنکھیں بند ہو چکے تھیں اور ارہم کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی ہسپتال پہنچتے نرمین کا آپریشن شروع کر دیا گیا تھا کچھ دیر بعد نرمین کو ہوش آ گئی تھی حال زولو میرے ساتھ آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے اور زولو کی جگہ پر ارہم کو رہم نے کے پیچھے جاتا دیکھ نرمین کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی تھی بھاوی یہ ارہم وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے جیسے تم اور میں ہیں کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں بھاوی جی چندہ میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں ارہم بھائی آپ کے بھائی کے بہترین جگری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی حفاظت کے لیے سیکرٹ ایجنٹ بھی ہیں جو انڈر ورلڈ میں ایک نام رکھتا ہے اپنا نرمین تو حیران تھی سب کچھ سن کر مجھے ایک ایک بات بتاؤ یہ سب کب ہوا کیسے ہوا ارہم کیوں نرمین کو ماما کہہ رہا ہے ارہم مجھ سے ایک لفظ بھی جھوٹنا بولنا ارہم نے رہم کی طرف دیکھا ایک لمبا سانس کھینچا اور ساری داستان سنا دی اب وہ رہم کے جواب کا انتظار کر رہا تھا دیکھو رہم میری بہن مافظم ہے اس کی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے تمہیں جو بھی پریشانی اٹھانی پڑی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اب میری بہن سے دور رہنا میں نہیں چاہتا وہ اپنا مقصد بھول جائے ارہم نے زخمی لگاؤں سے رہم کی طرف دیکھا تھا شانسے کو سنبھالنے کے لیے رہم کے ساتھ جو کھڑا تھا وہ بس ارہم ہی تھا جس نے رہم کی غیر ماجودگی میں بھی شانسے کا بہت خیار رکھا تھا رہم اپنی بات مکمل کرتا نرمین کے پاس چلا گیا تھا ارہم آنکھوں سے آنسو ساف کرتا خود بھی نرمین کے کمرے میں چلا گیا چلو ارہم گھر چلیں بیٹا نرمین کی نگاہوں نے ارہم کی نگاہوں میں دیکھا تھا جہاں بہت سے ٹوٹے ہوئے خواب بہت سی آس امید تھی لیکن بابا ماما ابھی ٹھیک نہیں ہے ان کو اکیلے کیسے چھوڑ کر جائیں گے بیٹا نرمین آنٹی ہے آپ کی ماما نہیں ہے چلو میرا بیٹا شاباش بابا کے ساتھ چلیں آپ بھی رہم کا یہ رویہ وہاں کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا شانسے کا موں گلے تک پڑوا ہو گیا تھا شانسے نے ایک نفرت سے بھرپور نظر رہم کو دیکھا تھا ارہان ارہم کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا تھا ارہم روتا رہا لیکن ارہان نے ایک بار بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا ارہان کو دکھ اس بات کا تھا کہ نرمین نے بھی کچھ نہیں کہا نارہم کو روکا تھا ارہان بہت بدکمان ہو چکا تھا نرمین سے اس لیے ایک پرشکواہ نگاہ نگاہ نرمین کی طرف دیکھ کر وہ ہسپتال سے نکلتا چلا گیا نرمین آج کے بعد مجھے تم ارہان کے ساتھ نظر نہ آؤ وہ ایک بچے کا باپ ہے اور تم ابھی بچی ہو اپنے کام پر فوکس کرو جو تمہاری ذمہ داری ہیں نہ کہ فضول کی ذمہ داری ہیں اپنے سر پر ڈالو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تم اپنے سر پر لینا چاہ رہی ہو اور میں تمہیں کمزور نہیں پڑنے دے سکتا اس ملک کو اس بچے سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے سمجھی تم اب ریسٹ کرو اور شانزے چلو میرے ساتھ کچھ بات کرنی ہے تم سے نرمین تو اپنے بھائی کا رویہ دیکھ کر حیران تھی کہ یہ اس کا بھائی ہے جو جان چھڑکتا تھا آج کیسے اس کے خوشیوں کا قاتل بنا بیٹھا ہے آپ اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں کسی پر تو رحم کریں یہ نہ ہو کہ کل آپ کے لئے حالات ایسے بن جائے کہ آپ پر بھی رحم نہ کیا جائے کتنے بے درد ہیں آپ اپنی سگی بہن کی خوشیاں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو اس ماسوم بچے کے آنسوں نظر نہیں آئے آپ کو اتنے خودغرض ہیں کہ آپ کو اپنے دوست کا وہ وقت بھی یاد نہیں آیا جس وقت آپ کے دوست نے آپ کی غیر موجودگی میں بینہ کہے میرا اتنا خیار رکھا لیکن آپ کو نہ تو مجھ سے کوئی لینہ دینا ہے اور نہ ہی کسی اور کی نیکی سے آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں خاموشی سے سبرداشت کرتی رہی لیکن اب نرمین کے ساتھ میں آپ کو ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے دوں گی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی تمام خوشیوں کا گلہ آپ اپنی انا کے ذریعے گھونڈ دیں آپ کو تو اپنے دوست کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لئے محبت تک نظر نہیں آئی اور اگر آپ کی چھوٹی سوچ یہ سوچے بیٹھی ہے کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے تو نسٹر رحم خان محبت میں انسان خود سے جڑے ہر رشتے کو فراغ دلی سے اپنا لیتا ہے نرمین بے شک چھوٹی ہے لیکن وہ یہ ذمہ داری سگی ماں سے بھی زیادہ اچھے سے نبھا سکتی تھی لیکن اس کی بدقسمتی کے اس کی خوشیوں کا قاتل وہ شخص ہے جو اس کا مان اس کا غرور تھا مجھے شرم آریا آج آپ کو اپنا نام نہات شوہر کہتے ابھی شانزے کے الفاظ مو میں تھے جب رحم شانزے کے لمحوں پر جھگا اور محبت بھری گساخی کر دی شانزے کا سانس کھڑنے لگا تو رحم کو بھی شاید اس پر ترس آ گیا تھا تبھی اس سے دور ہٹا اور غار سے شانزے کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو دکھنے لگا جو اپنا بگڑا تنفذ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی شانزے نے آنکھوں میں آنسوں لے شکوا کی نانگاہوں سے رحم کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس ٹرو روم سے نکلتی چلی گئی تھی رحم کے چہرے پر کمینی مسکرہٹ آئی تھی وہ جو چاہتا تھا وہ کر چکا تھا شانزے کو بلانے کا مقصد بس اپنی پیاس مجھانا تھا اس کو محسوس کرنا تھا جو وہ کر چکا تھا اب وہ کافی پرسکون تھا شانزے روتی ہوئی نرمین کے کمرے میں گئی جہاں وہ چت لیٹی چھت کو گھر رہی تھی شانزے کو نرمین پر بھی کافی غصہ تھا کیا وہ چھوٹی بچی تھی جو اپنے پیار کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی بہت خوب تم بھی اپنے بھائی سے کم نہیں ہو دونوں نے شاید ڈگلیاں لی ہوئی ہیں دوسروں کے دل توڑنے کا شانزے کمرے میں داخل ہوئی تالی بچاتی نرمین پر تنس کرنے لگی نرمین جس کی آنکھیں پہلے ہی آنسوں سے بھری ہوئی تھی اب ایک دم چھلک پڑی بھا پلیز یار مجھے کوئی سفائی نہ دینا میں دیکھ چکی ہوں تمہاری بہادری اور تمہاری سو کال محبت اگر تمہیں اتنی شرم محسوس ہو رہی تھی اپنے بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تو کم از کم اس چھوٹے ماسوں بچے کے لیے تو کھڑی ہو سکتی تھی لیکن کیوں کھڑی ہوتی اس کے لیے تم کلسوس کی سگی ماں ہو سگی ہوتی تو دنیا سے لڑ جاتی یا تو ایک ڈر پوک بھائی کا مقابلہ نہ ہو سکا تو دنیا سے کیا لڑتی تم خیر اب کم اس کم ارحان اور ارحم سے دوری نینا ورنہ وہ جو تمہارا اور تمہارے بھائی کا حال کرے گا وہ کسی کو برداشت نہیں ہوگا چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا شان سے تنس کرتی ہسپتال سے نکلتی چلی گئی تھی نرمین کو امید نہیں تھی شان سے ایسی باتیں کرے گی لیکن اس میں جھوٹ بھی کچھ نہیں تھا سچی تو کہہ گئی تھی شان سے نرمین نے اپنے بھائی سے بات چیت بلکل بند کر دی تھی رحم یہ بات بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا اب اسے شان سے پر غصے آنا لگے تھا ضرور یہ سب پٹی شان سے کی بڑھائی گئی تھی جلدی اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا زیدہ سر پر چڑھتی جا رہی ہے پر کاٹنے پڑیں گے ورنہ اڑ گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے رحم غصے سے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا نرمین سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی شان سے اور رحم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نرمین کے ساتھ کیا ہوا ہے دو ہفتوں کے بعد نرمین یونیورسٹی گئی تھی دروازے میں کھڑے پورے میدان میں نظریں گھومائی کہیں تو ستم جا نظر آئے لیکن ارحان کچھ زیادہ ہی ناراض تھا جو نرمین کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا نرمین کلاس لینے جا رہی تھی جب اسے خود سے کچھ دور فون پر کسی سے بات کرتا ارحان نظر آیا یکہ نرم کلاس لینے ہی آ رہا تھا نرمین خاموشی سے ارحان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی ارحان جیسے ہی پلٹا اگنم چونگ گیا ہوش میں آتے ہی ارحان کو نرمین پر بہت غصہ آیا تھا یہ کیا حرکت ہے کبھی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائے کرو تمیز تحزیر تو تمہیں پتا نہیں ہے شاید کہا کسی نے سکھائی نہیں ہے ہٹو اب میرے راستے سے ارحان کا غصے سے برا حال تھا نرمین کو امید نہیں تھی وہ ایسے بات کرے گا کبھی آنکھوں کے پیالوں میں نمی سی آ گئی تھی ہٹ جا نرمین میرے راستے سے میں ہرگز نہیں ہٹوں گی آپ بھی تو میرے بھائی کا غصہ مجھ ماسون پر نکال رہے ہیں ارحان نے لال انگارہ آنکھوں سے نرمین کی طرف گھر کر دیکھا تو نرمین کی ساری شوخی پانی میں جا ملی میں کسی کا غصہ کسی پر نہیں نکالتا اور میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے مس نرمین جس کی بنا پر میں تم پر غصہ نکالوں ایسے کیسے نہیں ہے آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ میں آپ کے بیٹے کی ماں ہوں شاڈ اپ جس شاڈ اپ بکواس بند رکھو تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا اس کی ماں سے اسے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی اور اگر اتنا ہی تمہارا حق تھا اس بچے پر تو تب کہاں تھی تمہاری یہ ٹرٹر چلتی زبان جب تمہارے بھائی نے اس ماسون کو روتے ہوئے ڈانٹ کر اس عورت سے دور کر دیا تھا جس کو انجانے میں ہی اپنی ماں سمجھ بیٹھا تھا یوں نو وات نرمین غلطی تمہاری یا تمہارے بھائی کی نہیں یا غلطی اس ماسون کی ہے جو اس دنیا کے رنگوں سے ناواقف ہے جو عورت اس بچے کے لیے کسی کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتی جو اسے اپنی ماں سے بھی زیادہ چاہنے لگاؤ میں اس عورت پر کیسے بھروسہ کر کے اس کو اپنے چھوٹے سے بچے کیتنی بڑی ذمہ داری دے دوں کبھی نہیں مسئل نرمین آج کے بعد آپ میرے بیٹے کے آس پاس بھی نظر آئیں تو آپ کے ٹانگیں توڑ کر میں آپ کے بھائی کے گھر پہنچا دوں گا ارحان جو دو ہفتوں سے راہم کی باتوں کو دل پر لگائے بھرا بیٹھا تھا آج نرمین کے یونیورسٹی آنے پر تو جیسے اسے موقع مل گیا تھا اپنی بھراس نکالنے کا تب ہی نرمین کے بات کرتے ہی اس پر چڑھ دارا تھا نرمین اتنے بڑے میدان میں تنہا کھڑی رہ گئی تھی آس پاس سے گزرنے والا ہر شخص اسے خود پر ہستا محسوس ہو رہا تھا نرمین کا دل کیا کہ زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے صحیح تو کہہ رہا تھا ارحان اگر وہ اپنے بھائی بھابی کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتی تو کیسی اس بچے کی ذمہ داری اٹھاتی نرمین سارا دن خاموشی سے بیٹھی رہی اندر اندر رو لیتی جس وجہ سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوچ چکے تھے ارحان سب کچھ محسوس کر رہا تھا لیکن سب کچھ نظر انداز کرتا اپنے کام میں مگن رہا ارحان رکے میری بات سنیں ارحان جو چھٹی ہوتے ہی گھر جانے کو تیار تھا نرمین کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اپنے قدم رکتا وہ پلٹا تھا لیکن ارحان کے چہرے پر اتنی سختی دیکھ کر نرمین کے توتے اڑ گئے تھے کیا مسئلہ پیش آ گیا جو آوازیں دینے لگ گئی ہو ارحان میں تمہارا استاد ہوں اس لیے بہتر ہوگا میرے ساتھ تمیز سے پیش آیا کرو اور میرے نام کے ساتھ سر لگایا کرو ورنہ تمہاری ان بتمیزیوں کی وجہ سے مجھے تمہارے پیلنٹ سے بات کرنی پڑے گی نرمین نے تو آنکھیں پھاڑے ارحان کا رویہ ہی دیکھتے رہ گئی تھی آنکھوں کے کٹورے منٹوں میں بھر گئے تھے جو ارحان کی نظروں سے اوجل نہیں تھے ارحان کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن خود کو سخت بنائے وہ خاموشی سے کھڑا رہا سوری آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے نرمین آنسو بھاتی سوری کہتے ہیں وہاں سے چلی گئی ارحان کی جان لبوں پر آ گئی تھی یہ وہ نرمین تو نہیں تھی جو موہ توڑ جواب دینا جانتی تھی میں تمہیں خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گا نمی تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگو گی کہ کبھی میری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہو گی میں تمہارے قابل نہیں ہوں اگر میں تمہارے قریب ہو گیا تو دونوں کے لیے مشکل کھڑی کر دوں گا تم بہت چھوٹی ہو اور میں برسوں کا پیاسا میری شدتیں برداشت کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے نمی آنکھوں میں آنسو بھرے ارحان اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتا لمبے سفر پر نکل گیا تھا نرمین گھر پانچی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی راستے میں شانزے سے ملاقات ہوئی لیکن نرمین کسی کو بھی نہیں بلا رہی تھی شانزے کو اپنے کیے گئے رویے پر بہت افسوس ہو لیکن ابھی شانزے بھی خاموش رہی ابھی نرمین کو چھڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا سارا دن نرمین کمرے میں رہی سب حیران تھے کہ نرمین کو کیا ہوا ہے گولی لگنے کا بھی گھر پر کسی کو نہیں پتا تھا نرمین اکثر اوقات رہم کے پاس بھی رہ لیا کرتی تھی اسی لئے کسی نے پوچھا بھی نہیں اگلے کئی روز نرمین یونیورسٹی نہیں گئی تھی گھر پر بیمار پڑی تھی شانزے نے کئی بار نرمین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نرمین تو جیسے کسی کو جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھتی تھی ادھر ارحان نے رہم سے بلکل قطعہ تعلق کر رکھا تھا رہم نے کئی بار چاہا کہ وہ ارحان سے ملے لیکن وہ کئی بہانے بنا کر ملنے سے انکار کر دیتا تھا کیسی ہیں شانزے بھاوی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں ارحان کیسے ہیں اور کہاں ہے نظر نہیں آ رہا بس وہ جس دن ہسپتال سے آیا ہے تب سے بخار میں مبتلا ہے شاید وہاں سے جراسیم لگ گئے ہیں اور آپ کو بھی جراسیم لگے ہیں کیا کسی کو بے وقف بنا رہے ہیں بھائی شانزے نے آنکھوں میں آنسوں بھرے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس نے شانزے کا تب خیار رکھا تھا جب اس کا اپنا شاہر اسے تنہا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا ارحان نے بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا میں نے نرمین کو بہت بڑی سزا دے دی ہے بھائی آپ اسے ماف کر دیں نرمین کے نام پر ارحان کی آنکھیں جرنے لگیں تھی غلط کیا بھاوی آپ نے اس کو سزا دینے کا حق صرف میرا ہے میں اسے دنگا سزا میرے بیٹے پر ظلم کرنے کی سزا میری زندگی میں زبردستی گھس کر مجھ سے بے وفائی کرنے کی سزا شانزے جانتے تھی ارحان اپنی بات اور اپنے ارادوں کا کتنا پکا ہے یہ سب سوچ کر شانزے کی ریڑی کی ہرڈی نے سنسناہٹ سی ہوئی تھی ارحان بھائی وہ معصوم ہے جھلی ہے آپ سے پیار بھی کرتی ہے ارحان نے چونکر شانزے کی طرف دیکھا جس نے نم آنکھوں سے ہامے سر ہلایا تھا تو پھر اس کو اپنے پیار کا ثبوت دینا ہوگا بھائی کوئی حل نہیں ہے کیا اسے معاف نہیں کر سکتے کیا آپ بلکل نہیں کروں گا معاف نرمین نے اچھا نہیں کیا اگر وہ مجھ سے پیار کر دی تھی تو ڈٹ کر سب کے سامنے کھڑی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آپ اسے پیار کرتے ہیں یا نہیں شانزے نے پھر سے ارحان کے دل میں نرمین کے لیے نرمین ڈالنے کی کوشش کی تھی اسے اپنے پیار پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے تھا بھاوی کہ میں اسے پیار نہ بھی کرتا ہوں پھر بھی میں اس کے پیار کو دیکھتے ہوئے دیوانہ ہو جاتا شانزے کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی اس نے منت بھری آنکھوں سے ارحان کی طرف دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ خدا کے لیے مان جاؤ اسے اپنا لو نرمین کی حالت بہت خراب ہے بھائی نرمین کا سن کر ارحان کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن وہ فاموش رہا ہاں بھلا بھٹکا ایک ننہ سا موتی ارحان کی آنکھ سے بہ نکلا تھا چلتی ہوں اپنا خیار رکھے گا سوچا تھا اس کے لیے اس کو لیے غلط فہمی جو بھی آپ کے دل میں ہے جو سب ختم ہو جائے گی لیکن میں غلط تھی آپ کے دل میں اس کے لیے غلط فہمی نہیں بلکہ نفرت ہی نفرت ہے شانزے کہہ کر مرنے لگی تھی کہ ارحان کی بات پر ایک نم ہنک بنی اسے دیکھنے لگی ایک بات یاد رکھے گا بھاوی نرمین پر میرے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے اس پر کسی کی نظر بھی میں برتاشت نہیں کروں گا جتنا لوگوں سے اسے چھپا کر رکھیں گے اتنا اس کے حق میں بہتر ہوگا ورنہ اسے شادی کے بعد اس کو ہر بات کا حساب کتاب دینا ہوگا شانزے کے دل میں ایک خوشی کی لہر داڑ گئی تھی نرمین صبح صویرے سب کو بتائے بغیر گھر سے چلی گئی تھی سب بہت پریشان تھے لیکن شانزے جانتی تھی کہ نرمین کہاں گئی ہوگی ارحان کو لگا جیسے کوئی دور سے ٹرین کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے جیسے ہی اس نے غور کیا تو ارحان کے دھر کی بیل پر کوئی ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا ارحان کو اس بات سے سخت چڑے تھی جب کوئی اس کی نیند میں خلل پیدا کرتا تھا ارحان جلدی سے اٹھا اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا نرمین جو دروازے سے سر ٹکائے کھڑی تھی ارحان کے دروازہ کھولنے سے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی ارحان تو پہلے نرمین کو وہاں دیکھ کر حیران ہوا پھر حیرانگی نے غصے کی شکل اختیار کر لی کیونکہ ابھی پورا دن شروع نہیں ہوا تھا اور اس وقت نرمین کا اکیلی آنا خطرے سے خالی نہیں تھا دشمن ہر وقت تاک میں رہتے تھے ارحان نرمین کا بازو پکڑے اپنی طرف کھینچ کر جلدی سے دروازہ بند کر چکا تھا بازو سے پکڑے اپنے قریب کیے ارحان نرمین کو کھا چانے والی انداز میں گھو رہا تھا دماغ خراب ہے تمہارا کیوں اکیلی نکلی ہو گھر سے کہا ہے تمہارا وہ سوپال بھائی تمہارا محافظ اب اسے کوئی فکر نہیں ہے تمہاری جان کی اور نرمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ارحان نرمین کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا اور تمہاری نام نہاد عزت کی کوئی فکر نہیں ہے کیا اب تمہارے بھائی کو نرمین کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی ارحان کی تلق باتیں اسے زمین میں دھرس آ رہی تھیں ارحان میری ایک منر بات سننے بھرائی آنکھوں سے وہ قتل ہی تو کر رہی تھی ارحان کے دل کا میں کچھ نہیں جانتا چلی جاؤ ابھی کہ ابھی یہاں سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نہیں جاؤں گی میں یہاں سے سمجھے آپ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی نرمین ارحان کے ظلم پر چیخی تو پڑی تھی مجھے اپنے بچے سے ملیں دے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر ارحان تو جیسے ہوش میں آیا تھا نرمین کے حلیے پر غور تو اس نے اب کیا تھا جس کی حالت پھانسی پر چڑھنے والی ہو اور اس کی آخری خواہشوں کے اسے زندہ چھوڑ دیا جائے ارحان نے نرمین کی طرف دیکھا تو وہ ٹوٹی بکری حالت میں ارحان کے آگے ہاتھ چڑھے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی ارحان نے ایک نظر نرمین کو دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ موڑ لیا تھا وہ نرمین کی ایسی حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا یہ وہ لڑکی تو ہرگز نہیں تھی جس نے ارحان سے پہلی ملاقات میں ہی اس کے چھکے چھوڑا دیا تھے یہ تو کوئی اور ہی نرمین تھی جو اپنی غلطی کا ازالہ کرتی اب تھک چکی تھی اپنے بچے کی ترڑپ کو اپنے دل میں دبائے مرنے کے لیے بھی تیار تھی آدھا گھنٹا ہے تمہارے پاس بس اور کوشش کرنا اس آدھے گھنٹے میں تم میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ دو نرمین کو تو جیسے جرم کرنے کے بعد بھی جنت کی نوید سنا دی گئی تھی نرمین بھاگ کر ارحم کے ایک پاس گئی تھی جو کمرے میں تنہا بیٹھا کھڑکی کو دیکھ رہا تھا ایک دم تروازہ کھنے پر جیسے ہی ارحم کی نظر نرمین پر پڑی تو وہ بے یقینی سے نرمین کی طرف دیکھنے لگا ماما آپ یہاں کیسے آئیں آپ تو مجھ سے ناراض تھی نا آپ کو میری یاد نہیں آئی تھی کیا نرمین کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے پیروں تلے رون دیا ہے اتنی ترڑپ تھی اس ماسوم بچے کی پکار میں نرمین جلدی سے آگے بڑی اور ارحم کو سینے سے لگا لیا آدھا گھنٹہ گزرا اور اس کے بعد نہ جانے کتنے آدھے گھنٹے مزید ایسے ہی گزر گئے رات کے وقت جب نرمین نے وقت دیکھا تو مسکرہ دی ارحم بیٹا اب میں آپ سے روز ملنے آیا کروں گی اب ماما جائیں گھر سب پریشان ہو رہے ہوں گے ماما کسی کو بتا کر نہیں آئی نا ماما بری بات ہوتی گیا آپ کو اپنی ماما یا بابا کو بتا کر آنا چاہیے تھا نیکس ریم بتا کر آؤں گی میری جان اب ماما جائیں نہیں ماما میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ جائیں یہاں سے میں پھر آؤں گی میری جان نرمین کا بھی دل نہیں تھا کہ وہ ارحم کو چھوڑ کر جائے لیکن ابھی اس کی مجبوری تھی اسے جانا تھا جانے دو بیٹا یہ وہ مسوافر ہیں جن کی کوئی ایک منصر نہیں ہوتی جانے دو انہیں دروازے پہ کھڑے ارحم نے اپنے جملے سے نرمین کا دل تک چیر دیا تھا نرمین نے بھرائی نگاہوں سے ارحم کی طرف دیکھا تو ارحم سر مارتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس سلا گیا کہاں سے آ رہی ہو نرمین شانزے جو دروازے پر کھڑی تھی نرمین سے پاس پرس کرنے لگی نرمین نے ایک نظر شانزے کے چہرے پر ڈالی اور بھی خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی ابھی تو ارحم کی باتیں اس پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں والا اس پر شانزے کا ٹوکنا نرمین ہی جانتی تھی وہ کیسے برداشت کر رہی تھی نرمین میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے آپ نے اور بھائی نے جو کرنا تھا کر لیا مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اپنے پیار کی خاطر میں بھائی کی آگے کچھ بولنا سکی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بزدن ہوں میں اپنے بھائی کے سامنے ان کا مان اور ان کی عزت کی خاطر خاموش رہ گئی جب صحیح وقت آئے گا تب بول بھی لوں گی آپ لوگ میری فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوتا مجھے نرمین نرمین دروازہ کھلو نرمین کو دور کہیں سے آوازیں آتے سنائی دے رہی تھی چاروں طرف گھپ اندھیرہ تھا اسے سمن نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے نام کی پکار آ کہاں سے رہی ہے بہت زور دینے کے بعد ایک دم نرمین کی آنکھ کھل گئی تو اسے پتا چلا کہ آواز دروازے سے آ رہی تھی وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے شان سے آنسو بہاتی کھڑی تھی کیا ہوا بھاوی سب ٹھیک ہے نا بھائی ماما بابا سب ٹھیک ہے نا نرمین کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمیں ابھی آفیس کے لئے نکلنا ہوگا لیکن ہوا کیا ہے بھاوی بتائیں تو تمہارا بیٹا خطرے میں ہے نرمین جلدی چلو نرمین کو لگا تھا کہ وہ دوسرا سانس نہیں لے پائی گی اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا تھا خواہ اس نے صحیح سنا ہے یا غلط نرمین جلدی سے اندر گئی اور ابھی اور جاتے ہی کپڑے بدلے یونیفارم میں ملبوس نرمین کو اور ہی لگ رہی تھی ایک بار تو شانزے نرمین کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی نرمین تسلی رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا نرمین جس تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی شانزے کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھے ماما بابا کہا ہے بھاوی فکر نہیں کرو تمہارے بھائی نے ان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے یہ سب کیسے ہوا بھاوی ارحان کہاں پر تھے میں کچھ نہیں جانتی نرمین تمہارے بھائی کی ہی کول آئی تھی اور ہمیں جلدی سے تیار ہونے کو کہا تھا انہوں نے کچھ بھی پوچھنے کا وقت ہی نہیں دیا آفیس پہنچتے ہی سب سے پہلے نرمین کی نظر ارحان پر پڑی جس کی شاید ضبط سے آنکھیں لاد ہو چکی تھی وہ کوئی افسر نہیں لگ رہا تھا بلکہ کوئی ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا انسان تھا جس کے اندر باپ کی شفقت چیخ چیخ کر اپنے بچے کو پکار رہی تھی سامنے میجر دانش اپنی گہری سوچ میں کھڑے تھے سلام سر شانزے اور نرمین نے یک زبان ہو کر سب کو سلام کیا تھا آواز اتنی بلند تھی کہ کوئی عام انسان اتنی روپدار آواز پر گھبرا جاتا نرمین یا سر کسی بھی حال میں مجھے ارحم ارحان زندہ چاہیے اسے ہلکی سی بھی کھونچ آئی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا اس بات کا خیار رکھنا یا سر نرمین کی بلند آواز نے جیسے ارحان کے اندر سکون کی لہر دڑا دی تھی اب اسے یقین تھا کہ اس کے بٹے کو کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ ارحان جائے گا شانزے اور رحم تم دونوں جتن جلدی ہو سکے پتہ لگوا ہوگے کہ اغواہ کرنے والے کون تھے یا سر رحم خان رحم جو مرنے والا تھا ایک دم میجر دانش کی آواز پر مڑا اور سوالیاں نظروں سے میجر دانش کو دیکھنے لگا اس بار مجھے کچھ بھی غلط نہیں چاہیے رحم کوئی بھی تمہاری وجہ سے تکلیف میں آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رحم نے مظلوم سی شکل بنا کر میجر دانش کی طرف دیکھا تھا جو جانتا تھا کہ میجر دانش کا اشارہ کس طرف تھا نرمین اور ارحان اپنے مقصود سلیے میں آ چکے تھے کالے رنگ کے کپڑے پہنے کالے ماسک میں وہ دونوں کسی کی بھی پہچان میں نہیں آ رہے تھے دونوں نے سردانش کو خدافز کہا اور جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ پھر سے سردانش کی آواز پر دونوں کو رکنا پڑا شانزے اور ارحان بھی وہاں ہی مجود تھے سب نے سوالیاں نظروں سے میجر دانش کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے کال رسیو پر اٹھایا اور کسی کو اندر بھیجنے کو کہا دروازے سے آنے والے لوگوں کو دیکھ سب ہی حیران تھے کیونکہ وہاں ایک مولوی اور وہاں سے آدمی تھے بیٹ جان سب اب صوفوں پر براج مان ہو گئے تو میجر دانش نے اپنا رخ اب راہم کی طرف کیا تھا کیپٹن اگر میں تمہاری بہن کا رشتہ کرنا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا سب نے میجر دانش کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا یہ کونسا وقت تھا ایسی باتوں کا لیکن میجر دانش کی آگے بڑھنا مطلب اپنی زندگی اپنے یادوں ختم کرنے کا حساب تھا راہم میجر دانش کی بہت قریب تھا لیکن یہ وہ وقت تھا جہاں راہم بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا بولو راہم خان تمہیں کوئی مسئلہ ہے اگر میں رشتہ تیہ کر دوں تمہاری بہن کا تو نہیں نہیں سر آپ جہاں چاہیں کر دیں رشتہ لیکن یہ وقت ابھی راہم کی بات اپنے موں میں تھی جب میجر دانش کی آنکھوں نے راہم کو خاموش کروا دیا تھا مولوی صاحب اس بچی کا نام نرمین ہے اور اس بچے کا نام ارحان ہے ارحان جو زب سے گھٹنوں پر بازو رکھے بیٹھا ہوا تھا اپنے نام کی پکار پر اپنی آنکھیں مون گیا تھا لیکن اپنے موں سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا مولوی نے چھٹ پٹ گواہوں میں نرمین اور ارحان کا نکاح پڑھوایا تھا سب قدرت کے اس کرم نوازی پر حیران تھے نرمین کو تو لگا تھا جیسے اس کو جنت کی بشارت مل گئی ہو نکاح ہوتے ہی سب نے نرمین کو مبارک بات دی لیکن ارحان کے پاس کوئی نہ آیا تھا سب اس کی حالت سے واقف تھے اب وقت تھا ایک لمبے سفر کا جہاں نرمین اور ارحان نے اپنے مشن پر نکلنا تھا سب کو خدافز کہتے دونوں اپنے سفر پر نکلے تھے رحم نے نرمین کو گلے لگایا تھا بھائی کو ہو سکے تو ماف کر دینا اتنا برا نہیں ہے تمہارا بھائی جتنا تم نے تمہارے اس نکم میں شہر نے اور تمہاری اس بھابی نے سمجھ لیا ہے یار کیا کچھ نہ تھا رحم کی آنکھوں میں درد دکھ فکر ترڑپ پیاس رحم کی آنکھیں سب بیان کر رہی تھیں نرمین کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا تب ہی وہ رحم کے گلے لگتی شانزے کے گلے لگتی اپنا فرض پورا کرنے چلی گئی تھی راستے میں بھی نرمین محسوس کر رہی تھی کہ ارحان اپنی آنکھیں پار پار ساپ کر رہا ہے نرمین کو سب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے آج ارحان اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا نرمین نے نرمی سے ارحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ارحان کے گرم جسم میں جیسے تھنڈک پڑی تھی وہ مل جائے گا میں ہوں نا آپ کے ساتھ میری خاطر نہ سہی اپنے بیٹے کی خاطر اسے دھونڈ لو نرمین میری جمع پونجی ہے وہ اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا نرمین ایسا کچھ نہیں ہوگا ارحان میں کہہ رہی ہونا میرے بچے کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی ارحان اتنا بہادر ہو کر بھی اپنے بچے کے آگے ہار گیا تھا رات کے نا جانے کون سے پہن نرمین اور ارحان ہیڈکوارٹر پہنچے تھے نیند تو کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی کیسے ان کا سکون ان کے پاس نہیں تھا تب ہی نرمین ارحان کے لیے چائے بنا لائی تھی ارحان کو بھی اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی سردرد سے پھٹ رہا تھا کھانا وہ لوگ راستے میں کھا چکے تھے اس لئے نرمین نے ارحان کو سردرد کی دوائی دیتے چائے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی جسے لیتے وہ لٹ گیا تھا کل انہیں ایک پارٹی میں جانا تھا جہاں سے ان کے مشن کی شروعات ہونی تھی اگلے روز ہی نرمین بلیک ساری اور ارحان بلیک ٹوپیس میں تھے دونوں نے آج پارٹی میں جا کر ہر اس شخص پر نظر رکھنے تھی مشکوک لگ رہا تھا ارحان نے نرمین کو ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا نرمین جلدی میں ارحان کی نظروں کا مفہوم بھی نہ سمجھ سکی تھی یہ بات ارحان ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی ملکیت کو اپنی عزت کو اس لباس میں غیر مردوں کے سامنے جاتے دیکھ کیسے برداشت کرے گا بہت بری لگ رہی ہو اس سے بہتر تھا تم گھر پر ہی رہتی ارحان نے میرا وعدہ ہے ارحان ارحان کے ملتے ہی میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی جہاں آپ مجھے چاہ کر بھی تلاش نہیں کر پائیں گے نرمین آنسو بھاتی گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی ارحان بھی سر مارتا گاڑی میں بیٹھ گیا پارٹی میں پہنچتے ہی دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے اور اب دونوں کے ساتھ میجر دانش اور شانزے بھی موجود تھی ارحان کو چونکہ میجر دانش نے کارکام دے رکھا تھا اسے ارحان اور نرمین کے پارٹی میں ایک شیخ سادی نام کا آدمی مشکوک لگ رہا تھا میجر دانش کو رپورٹ کرتے اب دونوں کو اس کا پیچھا کرنا تھا ناران کا موسم بہت تھنڈا تھا اس وقت تھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کا موسم بھی ہو رہا تھا شیخ سادی کے پیچھے تک جاتے بارش اپنے زوروں پر تھی چونکہ شیخ سادی پیدل چل رہا تھا اسی لئے نرمین بھی اس کے پیچھے پیدل گئی تھی ارحان پارٹی میں ہی موجود تھا تاکہ باقی سب پر نظر رکھ سکے لیکن دل میں نرمین کے لئے فکر تھی کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے نرمین شیخ کا گھر دیکھتے ہی واپسی کے لئے مڑی تو گلی کے کچھ آوارا مرد اس کے پیچھے لگ گئے کرنے کو تو وہ مینٹوں میں ٹھکانے دگا سکتی تھی لیکن ابھی یہاں ایسا کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی وہ تب ہی پورے زور سے بھاگنے لگی ہیلز چھوٹ چکی تھی اور پارٹی نرمین سے کافی دور تھی نرمین کے پاؤں میں چھالے بن گئے تھے بارش کی وجہ سے پوری سھاڑی بھیگ چکی تھی جیسے ہی نرمین ارحان کے پاس پہنچی تو ارحان نرمین کو ایسی حالت میں سب کی نظروں کا مرکز بنتے دیکھ آگ بگولہ ہو گیا تھا نرمین جو گہرے گہرے سانس دے رہی تھی ارحان کے پاس اوپ پکڑ کر گھسیٹنے ایک دم بکھلا گئی تھی ارحان نرمین کو جلدی سے گاڑی میں ڈالے اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا تھا کیا حرکتی یہ بتا سکتی ہو مجھے بہت شوق ہے غیر مردوں کی نظروں میں آنے کا تو نکل چاہ میری زنگی سے نہیں چاہیے ایسی بیوی مجھے ارحان جو نرمین کی حالت جانے بغیر اتنا کچھ بول رہا تھا نرمین کی بھی اب بس ہو گئی تھی تب ہی ارحان کا گرے پان پکڑے چیخوٹھی تھی سمجھ کیا رکھا آپ نے جب دل کرے گا میری زنگی میں دھکے سے شامل ہو جائیں گے جب دل کرے گا تو چپ چاپ نکل جائیں گے مستر ارحان یہ میری زنگی ہے آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں جیسے جیسے مرضی اپنی اگڑیوں پر نچانے ارحان ہاتھ باندے سنجیدگی سے نرمین کو لال پیلا ہوتا دیکھ رہا تھا ابھی نرمین کچھ اور بولتی اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا اتنا قریب کے دونوں کے درمیان ہوا با مشکل گزر رہی تھی نرمین کالی گیلی ساری کے ساتھ ارحان کی اتنے قریب تھی کہ اسے اپنا دل اپنے کانوں میں محسوس ہو رہا تھا میسیز ارحان یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے یہ بس آپ کے بھائی کی مرضی تھی اس سب میں کہیں میری مرضی شامل نہیں تھی نرمین کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا بھرائیں آنکھوں سے نرمین نے بے یقینی سے ارحان کی طرف دیکھا تھا جو بلیک ٹو پیس میں پیامر ڈھا رہا تھا اور کوئی وقت ہوتا تو نرمین ارحان پر کسی کی نظر نہ پڑھنے دیتی لیکن اس وقت ارحان اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا اب نرمین کو لگ رہا تھا کہ رشتے زبردستی کے نہیں ہوتے نرمین نے خود کے ساتھ ساتھ ارحان پر بھی ظلم کیا ہے ارحان کی زندگی میں شامل تو ہو گئی تھی لیکن اس کے دن میں زبردستی اپنا گھر نہیں بنا سکی تھی ارحان نرمین کو اکیلے ٹی وی لانج میں چھوڑے کمرے میں چلا گیا تھا پیچھے نرمین خود کو خالی ہاتھ پا کر رو دی تھی نرمین کا حال ایسا تھا جیسے پیاسا گھوئے کے پاس آئے اور بغیر پانی پیے واپس چلا جائے دو سال بعد نہیں شانزے یہ تم نے اچھا نہیں کیا آنکھیں کھولو شانزے بھاوی پلیس آنکھیں کھنے پلیس بھاوی ارحان پاس بیٹھا زارو کتار رو رہا تھا اور راہم کو لگا شانزے کو کچھ ہوا تو وہ دوسرا سانس نہیں لے پائے گا ہم شانزے کو نہیں بچا پائے گولی بلکل دل میں لگی تھی ڈاکٹر ہارٹ ٹرانسپورانٹ کے لیے ایک آدمی آیا ہے ڈاکٹر جس نے شانزے کی مات کی خبر سب کو سنا دے تھی نرس کی بات پر جیسے پھر سے ڈاکٹر میں ہمت پیدا ہو گئی تھی جوان ہم اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن کیا ڈاکٹر کچھ بھی کریں میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہم پوری کوشش کریں گے باقی اللہ پر یقین رکھو وہ سب کے حال سے واقف ہے بارہ گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر آپریشن تیٹر سے باہر آئے تو رحم سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف لبکا تھا ڈاکٹر آپریشن جوان آپریشن تو کامیاب رہا ہے مگر مگر کیا ڈاکٹر ارحان بیچینی سے آگے بڑھا تھا جس پر ڈاکٹر نے ارحان کی طرف ایک نظر دیکھا اور اپنا رخ رحم کی طرف کر لیا مسٹر آپ کی وائف بچ تو گئی ہے مگر وہ کومہ میں جا چکی ہیں کب کومہ سے اٹھیں گی کچھ کہا نہیں جا سکتا سال دو سال دس سال یا اٹھیں گی بھی یا نہیں میں کچھ نہیں کہا سکتا اللہ پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ ہاں ہاں رحم جو اپنی سوچوں میں گم تھا ایک دم کسی کی آواز پر جونکا نرمین جو اسے نہ جانے کب سے آوازیں دے رہی تھی لیکن رحم کچھ سنی نہیں رہا تھا بھائی کیوں پریشان ہوتے ہیں بھاوی ٹھیک ہو جائیں گی دو سال سے انتظار میں ہوں نہ جانے کب ٹھیک ہوگا سب کب وہ اٹھ کر مجھ سے لڑے گی کب وہ کہے گی کہ سب خان آپ کی وجہ سے ہوا یقین کرو میں اس کا ہر الزام لینے کے لئے تیار ہوں بس وہ ایک بار اٹھ جائے نرمین جانتی تھی دو سال سے اس کا بھائی کس کرب سے گزر رہا ہے کتنی تکلیف میں ہے اس کا بھائی لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی اس کی وجہ سے اس کی جان سے پیاری بھاوی آج اس حالت میں تھی اور اس کا بھائی بھی اس کی وجہ سے آج اپنی متائے جان کو اس حالت میں دیکھ دیکھ کر ترڑپ رہا تھا نرمین نے رحم کے آنسوں اپنے ہاتھوں سے ساکھ کیے تھے ایسا ہی تو ہوتا چاہلا آیا تھا پچھلے دو سالوں سے اپنے بھائی کو اسی حال میں وہ دیکھ رہی تھی ارحان نہیں آیا کیا ارحان کے نام پر نرمین رحم سے آنکھیں چھرانے لگی تھی جس پر رحم کے چہرے پر تنزیہ مسکراہت نے اپنے قدم جمع لیے تھے جانتا ہوں وہ بھی خفا ہے نا مجھ سے سب خفا ہیں بہت برا ہوں میں سب کا دل دکھایا ہے خود غرض بن گیا تھا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے وہ تو ارحان کو کوئی ضروری کام تھا اس لیے نہیں آئے وہ اور ارحان اسی کو نہیں ساتھ بھائی آپ جانتے تو ہیں بھائی اس کا سکول کا کام بہت ہوتا ہے بڑی کلاس میں ہو گیا ہے نا اسی لیے کام کا بوچ بہت ہے اور وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں بس کر دو نمی جانتا ہوں ارحان نے ہی نہیں بھیجا ہوگا نرمین چہرہ نیچے کی آنسو بہانے لگی تھی بھائی آپ نے بھی تو اس ماسوم کو زبردستی انسل کر کے بھیجا تھا نا ہسپتال سے وہ باپ ہے ارحان کا اس نے دل پر لے لی ہے سب باتیں مانتے ہیں وہ لیکن جب جب ارحان کو ادھر لانے کا کہوں تو صاف انکار کر دیتے ہیں میں سب سے معافی مانگ دوں گا سب ٹھیک کر دوں گا بس ایک بار صرف ایک بار شانزے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ بھائی اللہ پر بھروسہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا میں شانزے بھاوی کو دیکھ کر پھر گھر جاؤں گی ارحان کا فون آیا تھا کہ ارحان اداس ہو گیا ہے تو گھر آ جاؤں ہم ٹھیک ہے سلام کہنا اسے میرا جی ٹھیک ہے بھائی کیسی ہو شانزے بس کرتو یار اتنی بھی کیا ناراض کی اپنے شاہر نامدار سے ارجو ایک بار تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے ہر خطا کی ماں بھی مانگوں گا ہر جن کی سزاد دینا تم مجھے بہت دل دکھایا ہے نا میں نے تمہارا اور میں جانتا ہوں تم نے دل کیوں ہارا ہے نہیں کر رہا یار سردانش کی بیٹی سے شادی وہ تو بس تمہیں چڑھانے کے لئے بولا تھا راہم آفیس سے کسی کام سے نکڑ رہا تھا کہ اس نے شانزے کی ناراض کی ختم کرنے کے لئے میجر دانش کے ساتھ ایک پلین بنایا تھا جس پر راہم کو لگا شانزے اس سے لڑے گی لیکن وہ تو بلکل خاموش ہو گئی تھی نرمین اور ارحان کے جانے کے بعد راہم نے ساری بات میجر دانش کو بتا دی جس پر یہ پنین بھی میجر دانش کا ہی تھا راہم نے شانزے کو آتے دیکھا ہی تھا کہ اس نے میجر دانش کو اشارہ کیا اور میجر دانش اپنا کام شروع کر چکے تھے کیپٹن راہم خان یہ میں کیا سن رہا ہوں تم چھوٹے بچے ہو کیا جو اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہو ایسے حفاظت کرو ہے اس ملک کے جواب دو سر میں چپ ایک دم ایسے زمان چلاو گی اب میرے آگے کیا راہم تو مو کھولے اپنے سامنے کھڑے دہری رشتہ رکھنے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے استاد بھی تھے اور ہونے والے سوسر بھی سر آپ کچھ بھولنے بھی نہیں دیرے مجھے بیٹا تمہیں پریکٹس کروارا ہوں آگے بھی تمہاری اگ نہیں چلنی اور یقین مانو استاد کی سننے نہ آسان ہے بیوی کی تو سنی بھی نہیں جاتی یار سر آپ کا غم میرا ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی آجا لگ جا گلے دل جانی آجا میرے شیر لگ جا گلے کیپٹن راہم نے میجر دانش کو اپنے گلے سے لگایا باہر کھڑا وجود جو کب سے راہم کی جادوی آواز میں کھویا ہوا تھا ایک دم جیسے ہوش میں آیا تھا آنکھوں میں نمیلی اپنا راستہ بتلتی وہ جیسے کام سے آئی تھی وہ بھی بھول گئی تھی جس شخص کی آواز سے اسے اتنی محبت تھی تو اس شخص کی محبت سے کیوں نہ محبت ہوتی وہ جانتو بھی کہ جس سے وہ پیار کیے بیٹھی ہے وہ اس کی منزل نہیں تبھی کبھی راہم سے محبت کا اجہان نہیں کر سکی تھی حال سب یاد کرتے راہم کے آنسو بہنے لگے تھے کس قدر تکلیف دی تھی اس نے شانسے کے ماسون دل کو شاید اس کی کوئی ہائے ہی راہم کا سکچین چھین چکی تھی وہاں جڑے ان پر سر ٹکائے شانسے کے بستر پر پہنیا رکھے شانسے کے بارے میں سوچ رہا تھا اب تو راہم کے دن رات ایسے ہی گزر جاتے تھے راہم کے ماں باپ کا ایک سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اس لیے راہم شانسے کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں ہی رہتا تھا ارحان آج بھائی پر شکوا کر رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں آئے بس کر دیں دو سال گزر گیا لیکن آپ اپنے دل سے بھائی کے لیے ناراض کی ختم نہیں کی ارحان جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھا نرمین کی بات پر بغیر کوئی ردعمل کی ہے اپنے کام میں مصروف رہا نرمین جیسے کوئی فون کال صبح سے تنگ کر رہا تھا اب ارحان کا اگنور کرنا اسے مزید تپا گیا تھا ابھی وہ ارحان سے پھر سے بات کرتی جب نرمین کو پھر سے اسی رانگ نمبر سے کال آنے لگی تھی بار بار اگنور کرنے کے باوجود جب نرمین کو کال آنے بننا ہوئی تو نرمین نے فون اور ارحان کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا کون ہے یہ ارحان نے حیرانگی سے نرمین سے پوچھا تھا جس پر نرمین نے برے برے مو بنانا شروع کر دیئے تھے جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی بائی فرینڈ ہے میرا کہہ رہا ہے کہ تمہارے شوہر سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کو بتانا ہے کہ تم کتنی پیاری ہو جو تمہارے شوہر کو بلکل بھی نظر نہیں آتا ارحان تو پہلے والی نرمین کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا دو سال پہلے تو یہ نرمین کہیں کھو گئی تھی دل میں خوشیوں کی پھار پھون پڑی تھی وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ کس پریشانی میں ہے کاش نرمین یہ وقت یہاں ہی تھم جائے میں تمہارے حسن کے ایک ایک پھول کو محسوس کر کے تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو تم اس دنیا کی سب سے حسین عورت ہو کیونکہ تم ارحان کی بیوی ہو اور جب مرد کسی عورت سے پیار کرتا ہے تو دنیا کی تمام عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور پسندیدہ عورت دنیا کی تمام عورتوں پر بھاری ثابت ہوتی ہے اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ارحان کو نرمین سے محبت ہے ہاں بہت محبت ہے ارحان نرمین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا خوش تو اسے نرمین کی آواز پر آیا جو نہ جانے کب سے اسے بولا رہی تھی لیکن ارحان کی نظریں نرمین کا ماسون چہرے کا تواف کر رہی تھی جب میں مر جاؤں گی نا ارحان پھر آپ کو میری باتوں کی قدر ہوگی ابھی تو آپ کو میں نظر نہیں آ رہی نا ارحان ایک لم اٹھتا نرمین کو اپنی باہوں میں لیے اس کے لبوں پر جھگیا تھا بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے جذبات کے نشان چھوڑ درہا تھا نرمین تو ارحان کی پناہوں میں مچل گئی تھی اس لمس کے لیے اس نے دو سال انتظار کیا تھا دو سال سے ارحان کی ناراضی مٹانے کی کوشش میں تھی جو وہ خود کی حفاظت نہیں کر پائی ارحان کی امانت کو کسی غیر کی نظر سے بچانے ہی پائی لیکن تب سے نرمین ارحان کو بس منانے میں تھی ہر طریقے سے منانے کی کوشش کر چکی تھی لیکن ارحان تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب نرمین ارحان کے ساتھ صبح کے وقت نکلی تھی مگر راستے میں ایک جگہ گاڑی رکنے پر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اپنے آفیس جاتے ہی ارحان ارحان کے آفیس میں بلکل صحیح سلامت تھا ارحان نہیں جانتا تھا کہ ارحان کہاں سے آیا وہاں لیکن اب اس کی زندگی اس کا پیار اس کا جنون اس کی عزت اس کی متائجہ اس کے پاس نہیں تھی ارحان اس دن کی یاد میں کھوسا گیا تھا نرمین ابھی بھی ارحان کے پناہوں میں ترڑپ رہی تھی مگر ارحان اس کو اگنور کیے بس اپنی سوچوں میں کھوسا گیا تھا ماضی نرمین کا خوش پتہ نہیں چل رہا ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں مگر وہ کوئی نہیں مل رہی ارحان کی آنکھوں میں اب آنسو تھے جن کو وہ چاہتے ہوئے بھی گننے سے روک نہیں پا رہا تھا وہ ان کے دوسری طرف ارحان خان کو لگا کے اس کا سانس بند ہو جائے گا اس کی بہن لا پتہ تھی اور یہاں سردانش نے ارحان کو بہت بڑی ذمہ داری دے رکھی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی بہن کو تلاش نہیں کرنے جا سکتا تھا ارحان پر بھی اس بلا کا غصہ تھا لیکن ابھی بھی تو اسی اتنی بڑی خوش خبری ملی تھی کہ ارحان اسے مل گیا تھا لیکن اب رہم کی بہن کھو گئی تھی تمہیں تمہاری خوشی مبارک ہو میں یہاں سے اپنی بہن کو تلاش کرنے نہیں آسکتا ارحان ورنہ اسے تمہارے رحم کرم پر نہیں چھوڑتا تم میری بہن کے قابل نہیں تھے ارحان تمہیں بس اپنی آلات کی فکر تھی میری بہن سے نہ تو تمہیں محبت تھی اور نہ ہی اس کی تمہیں فکر تھی نہ جانے سردانش نے کیا دیکھ کر اس کی ذمہ داری تم پر ڈال دی خیر تم واپس آنا چاہو تو آسکتے ہو میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے میں کسی اور کو لگا دا ہوں تم بھور رہے ہوگے تمہاری بہن اب میری بیوی بھی ہے اور اپنی بیوی کو میں خود تلاش کر لوں گا تمہیں بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کچھ کر کے ارحان کو اپنے پاس بلالو تاکہ میں نرمین کو ڈھونڈ سکوں اور تم کسی غیر محرم کو میری بیوی کی تلاش میں لگانا چاہتے ہو اس پر ایک غیر نظر بھی مر کر بھی برداشت نہ کروں اور تم میری جیتے جی اس کو غیر کے ہاتھ میں تھمانا چاہتے ہو ارحان جو کب سے رہم کی باتیں سن رہا تھا ایک دم جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی تب بھی وہ غصے سے ایک ایک لفظ جباتا رہم کو بہت کچھ جتا گیا تھا فون بند کرتے ارحان نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا یہ کیسا ظلم تھا یہ کیسی زنگی تھی جہاں اپنی زنگی کے مقصد کو ڈھونڈے میں اپنا دل ہی کھو بیٹھا تھا کہاں تلاش کروں نرمین کو کدھر گئی نرمین آفر کہاں جا سکتی ہے انہی سوچوں میں گم تھا کہ پھر سے ارحان کے فون پر کال آنے لگی ارحان نے فون دیکھے بغیر رہم کے خیال میں فون اٹھاتے بھولنا شروع کر دیا تھا کہانا نہیں چاہیے تمہاری مدد میں اپنی بیوی کو خود تلاش کر سکتا ہوں واہ رے واہ ایک دن ہو آنا ہے یہ بیوی بنے اور تو تلاش بھی کرے گا کیا کہنے ہیں ارحان میاں ویسے یار آپس کی بات ہے چیز بڑی مرست ہے نا جانے کام تھا ہون کے دوسری طرف جس نے ارحان کی سانس کھینچ لی تھی اپنی غلازت بھری زمان اسمال کرتے ہوئے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا جو بھی ہو میں تمہیں چلدی ڈھونڈ لوں گا اور پھر اپنی عبرتناک انجام کے لیے تیار رہنا میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا شمشیر ورنہ اچھا نہیں ہوگا ارحان کے اتنا پکے تکے پر شمشیر جو جانا مانا دہشتگر تھا ایک بار اپنی جگہ سے دہل گیا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری ملکیت پر بری نظر رکھو گے اور مجھے پتا نہیں چلے گا بہت غلط کیا تم نے فون ملا کر میرے شک کو سچ کرنے کے لیے شکریہ تمہارا میں تمہارا یہ قرض ساری زندگی نہیں بھول سکتا ارحان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی اگر شمشیر سامنے ہوتا تو یقیناً ارحان کی مسکراہت سے ہی مر جاتا ارحان کی زندگی پر تم نظر رکھو اور مجھے خبر نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے بھلا بس اب تم انتظار کرو اگلے آدھے گھنٹے میں میں تمہارے پاس ہوں گا تیار رہنا بہت بڑی غلطی کی تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈال کر شمشیر تم سے تو ابھی پرانے بہت حساب باقی ہیں ارحان کیا ہوا آپ کو آپ ٹھیک تو ہیں ارحان کے چہرے پر پسینہ دیکھ کر اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر نرمین کے ہاتھ ماں پھول گئے تھے دو سال سے ارحان کس بیچینی میں زندگی گزارا ہا تھا نرمین نہیں جانتی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں سویا تھا دو سال پہلے ہوئے حادثے نے ارحان کو ذہنی طور پر اتنا ڈرا دیا تھا کہ اب تو راتوں میں بھی اسے نرمین کے کھو جانے کا ڈر لگا رہتا تھا جب جب وہ سوچتا کہ اس رات اگر شانزے نرمین کے سامنے نہ آتی تو آج شانزے کی جگہ نرمین ہوتی یہ سوچ ہی ارحان کو پانگل کر دیتی تھی اور وہ اپنا آپا کھو دیتا تھا ارحان پلیز ایسا نہ کریں مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے چلی جاؤ یہاں سے نرمین جاؤ یہاں سے جس دن تم ثابت کر دوگی تو تم بس میری ہو اس دن میں تمہیں ایک الگ دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تم ہوگی میں ہوں گا اور ہمارا بچہ بس اب جاؤ یہاں سے اس سے پہلے میں غصے سے پانگل ہو جاؤں ارحان اجھے آج شانزے بھاوی کو ملنے جانا ہے اور اس پار آپ بھی ساتھ چلیں گے میں کچھ نہیں جانتی ارحان جو گہری نین میں تھا نرمین کی نرم آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگا نرمین تم خود چلی جاؤ میں کہیں نہیں جا رہا نرمین جس کے فون پر راہم کی کال آ رہی تھی ارحان کو دیکھتے ہوئے کال اٹھائی فون کان کو لگائے ابھی نرمین نے ہیلو بھی پورا نہیں بولا تھا کہ مقابل کی باس سنکر نرمین کے ہاتھ سے فون زمین بوس ہو گیا تھا ارحان جو اپنے بزر پر نرمین کو ہی خود نظروں سے دیکھ رہا تھا نرمین کے ہاتھ سے فون نیچے گرتے دیکھ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا نرمین مو پر ہاتھ رکھیں آنسو بہاتی بس اتنا کہہ جا رہی تھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارحان جلدی سے نرمین کے پاس آیا تھا کیا ہوا نمی نرمین آنسو بہاتی ارحان کو دیکھ رہی تھی وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے گلے سے آواز نکلنا مشکل ہو رہا تھا نرمین کچھ بولو گی کس کا فون تھا نرمین کے کچھ نہ بتانے پر جیسے ہی ارحان نے نیچے جھک کر فون اٹھایا اس پر رہم کی کال دیکھ ارحان کو بھی فکر ہونے لگی تھی ارحان نے جلدی سے نرمین کو پانی پلایا اور اس سے پھر سے پوچھنے لگا نرمین کیا کہہ رہا تھا رہم کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ بھی ارحان شانز بھابی اس دنیا میں نہیں رہیں ارحان کو لگا اس نے کچھ غلط سن دیا ہے نرمین خبر سناتے ہی ارحان کے سینے پر مو چھپائے رونے لگی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے رہم کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا بھابی کیسے جا سکتی ہمیں چھوڑ کر ارحان پلیس مجھے بھائی کے پاس لے جائیں پلیس مجھے جلدی بھائی کے پاس لے جائیں ہاں ہاں تم چلو گاڑی میں بیٹھو میں ارحان کو لے کر آتا ہوں نرمین آنسو ساتھ کرتی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی سارا راستہ نرمین روتی ہوئی اپنا اور شانزے کا وقت یاد کرتی آئی تھی نرمین کے ماں باپ دو سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے شانزے بے شک بستر پڑتی پھر بھی نرمین کو اپنے سر پر ماں کا سایاں محسوس ہوتا تھا آج نرمین کو صحیح مینوں میں لگا تھا کہ وہ یتین مسکین ہو گئی ہے آت تو سفر ہی تیہ نہیں ہو پا رہا تھا مشکلات کا سفر آہسہ ایسا ہی گزرتا ہے اور مشکلات میں صبر کرنا اس سے بھی مشکل ہے جتنا مشکلات کو جھیلنا ارحان ڈیٹ گھٹے کی مسافت طے کر کے رہم کے گھر پہنچے تھے گھر میں ہر طرف پہرام بچا ہوا تھا دو سال کے عرصے کے بعد بھی پیاسا سکے موں واپس چلا گیا تھا چار پائی پر پڑے وجود پر سپیت کپڑا سب کی جان نکالنے کے در پہ تھا ارحان ایک طرف کھڑا رو رہا تھا ارحان اور نرمین آگے بڑھے ارحان کے آنسوں خوشک نہیں ہو رہے تھے رہم تو جیسے سکتے میں تھا یہ سب کیسے ہو گیا تھا وہ پیاری سی لڑکی کیسے ہی تھی جب دی حمد ہار گئی تھی اسے کسی کا خیال کیوں نہیں آیا تھا سب اس کے بغیر مر جاتے نرمین نے ارحان کا سہرانہ لیا ہوتا تو اب تک وہ زمین پر گر گئی ہوتی نرمین تو چار پائی پر پڑے وجود کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے آج کسی کی فکر نہیں تھی دوست جیسی بھاوی کو کھو کر وہ کیسے سکون پاتی بھاوی اٹھ جائے نہ ہم نے تو مل کر بھائی سے بدلہ لینا تھا نا اٹھے نہ مجھے ایسے مجرم بنا کر مت جائیں کاش آپ اس دن میرے سامنے نہ آتیں کاش آپ کی جگہ میں چلی جاتی اٹھ جائے نہ بھاوی نرمین کی ناسمجھی میں کہی بات ارحان کا دل چیر گئی تھی اس نے بے سختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا ورنہ اسے لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس روز شامسے کی جگہ اگر نرمین ہوتی تو نرمین اٹھی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر رو دی تھی رحم کو بھی کسی سہاری کی ضرورت تھی تب ہی وہ بھی نرمین سے لگا بچوں کی طرح رو دیا تھا بھائی اب آپ کو خان کون کہے گا بولے بھائی کون کہے گا خان نرمین کے ایسا کہنے پر رحم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا ارحان بروقت رحم کو نہ پکڑتا تو یہ بات تیہ تھی کہ اب تک وہ روتا روتا زمین پر گر جاتا جنازہ اٹھا تو ہر طرف چیخو پغار تھی میجر دانش نے سب کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا تدفین کے بعد سب جھکے کندھوں کے ساتھ واپس آگئے تھے رحم تو بالکل چپ ہو گیا تھا آج کوئی رحم کو ایسے دیکھ لیتا تو وہ یقین نہ کرتا کہ یہ وہی خوبصورت چھے فٹ قد کا نجوان مرد ہے جس کی ایک مسکرہ پر نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتے تھیں اور آج وہی مسکرہ سنجیتی میں بدل گئی تھی میجر دانش نے جلد سے جلد میٹنگ رکھ لی تھی ارحان نرمین رحم میجر دانش کے آفس میں تھے رحم خان ایک فوجی کو بس اپنوں کو دفنانے تک کا غم بنانے کی اجازت ہوتی ہے اس کے بعد مجھے اپنے فوجی اپنے سیکرٹ ایجنٹس پھر سے پہلے جیسے جوش میں چاہیے تم ایک اپنے کے جانے پہ روگ لگائے بیٹھے ہو ان کا سوچو جن کے دن میں نہ جانے کتنے جاتے ہیں ان سب میں اپنوں کو دیکھو اور چھوڑو یہ غم جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا کل تم لوگوں کا نیا مشن ہے بہت ہوتے ہیں دو سال سبر کرنے کے لیے اب مزید سبر نہیں کیا جا سکتا یونیورسی کی نئی پود ڈگز کے نشے میں ڈل رہی ہے وہ فوج تیار کرو کل سے تم لوگوں کو ایک نئی لڑکی جوائن کرے گی نرمین سب سکھا دینا اسے یسر نرمین نے پورے جوش کے ساتھ میجر دانش کو جواب دیا تھا جس پر میجر دانش کے چہرے پر ہلکی سی مسکرات آگئی تھی رحم ابھی بھی خاموشی سے کھڑا تھا ارحان کو اپنے جگری دوست پر بہت درس آیا تھا سب میجر دانش کے آفیس سے باہر آگئے تھے دو سال کا انتظار خالی ہاتھ گیا تھا مگر ارحان اور رحم نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے ملک کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے ارحان نے رحم کا بہت ساتھ دیا تھا اسے کسی معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا ارحان رحم کے لیے ہر بار اندھیرے میں راشنی کی طرح ثابت ہوا تھا میرا بہت دل گھبرا رہا ہے سوچ رہا ہوں اور ہم کو میجر دانش کے پاس بھیج دوں اچھا خیال ہے اس طرح ہم اپنے دشمنوں کو آسانی سے پکڑ لیں گے میجر دانش اور ہم کا اچھے سے خیار رکھ سکتے ہیں جانتے ہو ارحان جب ہم دونوں انٹیلیجنس میں آئے تھے تب ہم نے اہد کیا تھا کہ ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے اور آج دیکھ لو ہمیں کوئی غرض ہی نہیں اپنی جانوں سے ہم اگر غرض ہے اسے سیٹ ابراہیم کا نام سنتے ہی ارحان کے کان کھڑے ہو گئے تھے وہ کیسے اس غلیظ شخص کو بھول سکتا تھا ارحان ساری حقیقت جانتا تھا تب ہی اب سب حساب کتاب چھکتا کرنے کا وقت آ گیا تھا نرمین ارحام کو پکڑے رحم اور ارحان کے پاس آئی تھی نرمین اس کا بیک پیار کرو یہ کچھ وقت کے لئے میجر دانش کے پاس رہے گا نرمین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا لیکن ارحان کی وہاں کیسے رہے گا ہو سکتا ہے اسے وہاں ہی رہنا پڑے ہمیشہ کے لئے نرمین نے ایک دم چونک کر ارحان کی طرف دیکھا تھا نرمین کا چہرہ ایک دم لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ نرمین نے کسی انہونی کے ڈر سے ارحان سے پوچھا تھا سر کی نظر ہے اس پر کہتے ہیں اسی کو میں فوجی بناوں گا نو بابا میں فوج میں نہیں جاؤں گا ابھی تو آپ کو دادا کے پاس جانا پڑے گا نا ماما اور بابا کو کچھ کام ہے وہ جلدی آ جائیں گے جلدی آنا آپ لوگ میں اداس ہو جاتا ہوں آپ لوگوں سے نرمین کو اپنی آلات پر جی بھر کر پیار آیا تھا اس لئے جلدی سے اسے اپنے سینے میں چھپا گئی تھی میجر دانش کا میسیج آ چکا تھا نئے لڑکی بھی آ گئی تھی اب سب کمیشن پر نکلنا تھا سیٹ ابراہیم کا خاتمہ کرنے سر میرے بیٹے کا بہت دھیان رکھے گا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے نرمین آفیس سے باہر نکلتے ہوئے بھی بار بار مڑ کر ارہم کو دیکھ رہی تھی جو ارہان کو گلے سے لگا کر مل رہا تھا چاروں گاڑی میں بیٹھے سفر پر روان دوان تھے اسلام علیکم میرا نام عروش ہے اور میں پشاور سے ہوں سب نے خوشدلی سے عروش کے سلام کا جواب دیا تھا فوج کپ جوائن کی نرمین نے نرمی سے عروش سے سوال کیا تھا عروش کو بھی وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی تب سے جب میرے شہر کو شہید کر دیا گیا تھا نہ صرف شہید کیا گیا ان کو گلی میں لڑکا کر ان کی عزت تار تار کر دی گئی تھی عروش زخمی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی جو زب سے مٹھیاں بھیج گئے تھے ان کا ٹھکانہ آ گیا تھا سب اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے تھے یہ ایک غار تھی جہاں پر سب نے رکنا تھا سب ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے اس سب میں ایک اب تک جو نہیں بولا تھا وہ رحم تھا اگر ابھی بھی کسی کو لگتا ہے کہ اسے واپس چلا جانا چاہیے تو واپس جا سکتا ہے یا سب تیار ہیں کل کے لیے یا سب نے بلند آواز میں جواب دیا تھا ویسے تو ان سب کا لیڈر رحم خان تھا مگر رحم کی حالت کے مدن نظر ارحان نے لیڈر کی سیٹ سنبھار دی تھی اپنی جان مان اور عزت کی پرواہ کے بغیر کیا سب اس ملک کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں یا سر وعدہ کرتے ہیں ہم سب کے ہم سب ایک ہو کر اس ملک کے دشمنوں کو جڑ سے اکھار ڈالیں گے اس کے لیے پھر ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وقت پڑھنے پر اس ملک کے لیے جان بھی دے دیں گے کیا آپ سب میری پاس سے سہمت ہیں یا سر سب کی بلند آواز نے ارحان کے اندر بھی جنون پیدا کر دیا تھا اب سب ہی تھوڑ دیر آرام کے غر سے لٹ گئے تھے انہیں سورج چڑھنے سے پہلے ابراہیم کے اڈے پر حملہ کرنا تھا ابراہیم کی ساری انفارمیشن پہلے ہی نرمین نکلوا چکی تھی ارحان کے لیے کل بہت بڑا دن تھا کل اس نے اپنی بیوی کا بدلہ لینا تھا اس کی عزت کے لٹیرے سے اس کا بدلہ لینا تھا ارحان کے لیے کل کا دن اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کا دن تھا نئے دن کا آغاز تھا سب نے ملکہ نماز ادا کی نرمین نے ایک میسج میجر دانش کے لیے چھوڑ دیا تھا ارحان کو صبح صبح ویرے اٹھ کر چاکلیٹ دودھ پینے کی عادت تھی اور وہ ماں تھی تب ہی اتنی مشکل وقت میں بھی اس کو اپنے بچے کی فگر تھی نماز ادا کرنے کے فوری بعد سب اگلے مشن پر روانہ ہو گئے تھے نرمین ارحان کی کیفیت سے واقف تھی جو اس کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا اس کے بدلے میں ابراہین کو بار بار زندہ کر کے بھی مارا جاتا تب ہی اس کے لیے یہ سزا کم تھی ارحان کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں نرمین نے نرمی سے ارحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی کہ وہ ہر دکھ غم میں اس کے ساتھ ہے ارحان نے زب سے آنکھیں بند کرنی تھی یہاں ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کہانی تھی کسی نہ کسی نے اپنا پیارا کھویا تھا تب ہی آج وہ آتیش فشاں پہاڑ بنے ہوئے تھے لمبی مسافت تیہ کرنے کے بعد ان سب کا ارادہ رات کے وقت حملہ کرنے کا تھا نرمین جو بہت اچھی شوٹر تھی اس کے ایک مخصوص جگہ دے کر بٹھا دیا گیا تھا ارحان گھر کی پچھلی طرف راہم گھر کے مینڈور کے ساتھ بنی دیوار کے پاس کھڑا تھا اور ارحان دیوار کے دوسری طرف کھڑی تھی ارحان نے پیچھے سے جبکہ راہم نے آگے سے اٹیک کرنا تھا نرمین اچانک کسی کے آنے پر اٹیک کرنے والی تھی اور ارحان اور راہم اندر جا چکے تھے کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آئے تو ارحان کو فکر ہونے لگی ارحان جس نے راہم کی بات پر عمل نہیں کیا تھا اور اندر چلی گئی تھی جلدی اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ ارحان سیٹھ ابراہیم کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی پورے گھر میں سائرین چل پڑا تھا جس سے سیٹھ ابراہیم کو انتظہ ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی گھسایا ہے سیٹھ ابراہیم وہاں سے بھاگنے لگا تھا جب ارحان نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا ابراہیم کے لئے ارحان کی مضبوط گرفت سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا راہم جو جلدی سے پیچھے کی طرف بھاگا کیونکہ وہاں سے کسی عارت کی آواز آ رہی تھی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر راہم کی رگیں تن گئی تھی اس نے جلدی سے آگے ہو کر عروش کو بچایا سب سے لڑتے ہوئے راہم کو کافی گہری چوٹے آئیں تھی عروش بھی اب سب سے لڑ رہی تھی مگر وہ راہم کے مقابلے میں کچھ کمزور تھی تب ہی راہم کو بار بار عروش کی مدد کرنی پڑ رہی تھی لیکن ہر بار جب بھی عروش پر کوئی حملہ کرتا راہم عروش کو کھا جانے والی نظروں سے گھڑتا تھا جس سے وہ بیچاری اپنی جگہ سہم جاتی سب سے مقابلہ کرتے اب بس سیٹھ ابراہیم ہی بچا تھا جس نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا ابراہیم ہاتھ ماؤں چلا رہا تھا جب راہم نے اسے ارحان سے اپنے ہاتھوں میں کیا کیا تھا اور پھر ارحان کو بولا لے لو ارحان اپنا بدلا ارحان جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا ایک دم آگے آیا اور ابراہیم پر فسول تان کر کھڑا ہو گیا تھا ایک دم پیچھے سے نرمین کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی اور ارحان کا ہاتھ اپنی جگہ تھم گیا ارحان نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا ابراہیم کا بیٹا نرمین کو پکڑے کھڑا تھا سیٹ ابراہیم کا کہہ کا ایک دم بلند ہوا تھا اب کیا کروگے ارحان اب کیسے بچاؤ گے اپنی بیوی کو کیا ہوا ڈرگے کیا ایک بار پھر سے تیری عزت بس ابراہیم ابھی کچھ اور بولتا ارحان دھاڑا تھا اتنا اونچا کہ ابراہیم کا بیٹا بھی ایک دفعہ اپنی جگہ دہل کر رہا گیا تھا بس بہت ہوا اب اور کوئی بات نہیں سنوں گا ابراہیم کا بیٹا جنید جس نے نرمین کو پکڑا ہوا تھا ارحان کے لیے امتحان کھڑا کر رہا تھا ارحان اس سے پہلے نرمین کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا فضا میں گولی کی آواز موجی تھی اور وقت اپنی جگہ تھم گیا تھا سب اپنی جگہ ساکھت ہو گئے تھے ارحان کی آنکھوں سے ایک بھولا بھٹکا آنسو ٹوٹ کر زمین بوس ہوا تھا ارحان اپنی جگہ جم گیا تھا ارحان نے ایک دم چیخ ماری تھی اور جنید کے ہاتھوں سے نرمین کا وجود زمین پر گر گیا تھا نرمین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی دماغ سے خون بہ رہا تھا ارحان تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا تھا ابراہیم کا بیٹا یہ سب دیکھتا بھاگا ہی تھا کہ رہم نے ہوش میں آتے ہی ابراہیم کی بھی اسی جگہ پر گولی ماری کہ وہ بھی اسی وقت دم توڑ گیا رہم جلدی سے ابراہیم کے بیٹے کے پیچھے بھاگا لیکن جنید وہاں سے بھاگ چکا تھا رہم جلدی سے واپس آیا اور نرمین کی سانسے چیک کرنے لگا جو بند ہو چکی تھی رہم گھبرا کر ایک دم پیچھے ہوا ارحان ابھی بھی اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا ارحان رہم کی آواز پر ارحان نے مردہ نظروں سے رہم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں وہ رہی تھیں she is no more الفاظ سے یا سیسا پلائی جو ارحان کے کانوں میں ڈالی گئی تھی ارحان کو لگا یہ کوئی ڈرانا خواب ہے ابھی آنکھ کھلے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا نرمین تم ایسا نہیں کر سکتی تم جانتی ہو نا ابھی تم نے مجھے منانا تھا اٹھو ابھی کہ ابھی اٹھو نرمین پلیز اٹھ جاؤ ارحان نرمین کا سر گود میں رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا رہم اور عروش کا بھی حال اس سے کچھ الگ نہیں تھا نرمین ارحان کا تو سوچو وہ تمہارے بقیر کیسے رہے گا نرمین میں تمہارے بقیر کیسے رہوں گا جنید میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو مار دوں گا سب کو مار ڈالوں گا ارحان اپنی جگہ سے اٹھا اور ابراہیم کے مردہ وجود کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا میں تمہیں جام سے مار دوں گا تمہاری سزا بہت کم ہے تم اتنی جلدی نہیں مر سکتے تم تم نے میری بیوی کی عزت کو میری نظروں کے سامنے تاعتار کیا تھا نا تب میں کمزور تھا لیکن تم نے مجھ سے پھر سے میری جینے کی وجہ چھین دی کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پڑا تھا مجھے کیسے پوری دنیا کو بتانا پڑا تھا کہ ارحان کے ہوتے ہوئے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی بس تیری وجہ سے تیری وجہ سے اٹھ سالے اٹھ ارحان ابراہیم کے وجود کو ٹھوکرے مارا تھا مگر راہم نے جلدی سے ارحان کو سنبھالا اور اسے ابراہیم کے گھر سے نکلنے کو بولا ارحان نے نرمین کا مردہ وجود اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے لئے ابھی گھر سے ایک قدم باہر نکلے ہی تھے سب کے ایک دم بوم دھماکے سے ابراہیم کا پورا گھر اڑ گیا تھا جس میں ارحان، راہم اور عروش کی چیخیں تھیں ارحان کا وجود انچائی سے نیچے گرا تھا ارحان کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا راہم اور عروش تو موقع پر دم توڑ گئے تھے لیکن ارحان کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں جس کی نظروں کے سامنے نرمین کا وجود پڑا ہوا تھا ارحان نے اٹھ کر نرمین کی طرف جانے کی کوشش کی ہی تھی کہ ارحان کی سانسیں بھی اکھڑنے لگیں تھیں اور پھر اس کی آنکھیں بھی ہمیشہ کے لئے بند ہو گئیں آخری چہرہ جو اس کی نظروں میں گھما تھا وہ نرمین، ارحان اور اس کی حسی مزاک کا تھا جس میں وہ تینوں ایک دوسرے سے شرارتیں کر رہے تھے اور پھر ایک بھولا بھٹکا آنسوں ارحان کی آنکھوں سے گرا تھا ہر طرف ایمولینز کے سائرن کی آوازیں تھے لیکن وہاں پڑے چاروں وجود بے حصو حرکت اپنی پناہ میں جانے کو تیار تھے ارحان آجو بیٹا ناشتہ تیار ہے شیشے کے سامنے کھڑا سفید شرٹ کے بٹن بند کر کے اوپری دو بٹن کھلے چھوڑنے کے بعد بلیک پینٹ میں ہاتھ دیتے ایک آخری نگاہ خود پر ڈالتے وہ دھیمے سے مسکر آیا تھا اتنا ہینڈسم نوجوان شایدی کسی نے دیکھا ہو جو خود سے ہمیشہ لا پرواہ رہتا تھا گول مارننگ میجر ارحان ارحان خود کو مارننگ ویش کرتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا یہ اس کی بہت پہلے سے عادت تھی وہ سب سے پہلے خود کو مارننگ ویش کرتا تھا اس کا کہنا تھا جب تک خود کو نہیں جگاؤگے تب تک کیسے دوسروں کو فریش کر سکو گے گول مارننگ میجر دانش شرم کر لیا کرو کتنی بار کہنا پڑے گا بابا کہا کرو مجھے یار وہ کیا ہے نا کہ اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ ہیرو کو بابا کہتے مجھے کچھ شرم محسوس ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے خود سے چند سال بڑے لڑکے کو بابا کہہ رہا ہے لگتا ہے میجر دانش نے اپنی پیدائش کے فوری بات ہی شادی کر لی تھی اور اس کے فوری بات ہی خود ایک بچے کا باب بن گئے کتنی جلدی میجر دانش کو بھی توبہ توبہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا تھا مزاک اڑانے والے انداز میں سر نام ہلاتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا میجر دانش جو ابھی تک ارحم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ہی اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا تو جوتہ اتار کر ارحم کی طرف کھینکا تھا تم ویسے ہو اولو کے پٹھے شرم نہیں آتی اپنے دادا کی عمر کے مرد سے مزاک کرتے ہوئے اور دوسری طرف ہمیشہ کی طرح ارحم نے میجر دانش کا جوتہ کیچ کیا اور اس جوتے کو پکڑے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا اللہ حافظ بابا رات میں ملیں گے آپ کے دوسرے جوتے کے ساتھ تب تک آپ اپنی غلطی کی سزا بھگتے ہیں جو میری طرف جوتہ پھینکنے کی گئی تھی اوف ارحم نہ جانے کیا اولاد پیدا کر دی ہے اوپر سے اس کی پروش کرنے والی پورا نرمین کی فوٹو کاپی ہے مجال جو ایک جواب ٹھیک سے دے دے میجر دانش سر مارت ایک جوتے کے ساتھ پورے گھر میں پھر رہے تھے آپ تو اپنی حالت پر میجر دانش کو غصہ اور حسی دونوں آ رہے تھے میجر ارحم یہ رہی آج کی رپورٹ مجھے اب تک کی تمام ڈیٹیلز آئی ہیں خاص طرح پر سیٹ ابراہیم کا اڈا اب کون چلا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے سر رات کو آپ کو مل جائیں گی رپورٹ ارحم نے ہاں میں سر ہلایا اور گہری سوچ میں بیٹھ گیا ماضی کیا کب اوہ شٹ ٹھیک ہے سب کے ہی ڈیٹ باڈیز کا دھیان رکھنا کسی کی بھی ڈیٹ باڈی تنگنگ جانی چاہیے سب احتیاط سے یہاں پاہن جائے خیار رکھنا اس بات کا میں ارحم کو لے کر آتا ہوں حال یہ سب سوٹی ارحم کی آنکھوں سے جیسے کون بہنے لگا تھا ارحم اپنوں کے لیے الگی روپ رکھتا تھا مگر دوسری طرف ارحم کو پہچانا بہت مشکل تھا کیونکہ دوسری طرف اس کے دل میں اپنے دشمنوں کے لیے کوئی رحم نہیں تھا اسلام علیکم بھینڈ سم میجر دانش جو گہری سوچ میں تھے ارحم کے سلام کرنے پر چونگ گئے تھے ارحم کے چہرے کو بغور دیکھتے وہ ارحم سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کچھ بھی ہو جاتا آج وہ بات کر کے ہی رہتے میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر آپ کے ساتھ مل کر ڈینر کروں گا میں نے آب ڈینر نہیں بنایا ارحم سڑھیوں پر جاتا جاتا واپس مڑا تھا اور لڑکا عورتوں کی طرح اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ایک آن کچھ کائے میجر دانش کو دیکھنے لگا جو ناراض کی ظاہر کرتے مو موڑ گئے تھے ارحم کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اچھا چنے تیار ہو جائیں پھر چلتے ہیں دونوں باہر کھانا کھانے ارحم کہہ کر واپس مڑ گیا تھا ارحم جانتا تھا کہ میجر دانش کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ بھی جانتا تھا پچھلے کئی سالوں سے بس وہ ایک ہی بات کر رہے تھے جو وہ کبھی نہیں ماننا چاہتا تھا ارحم کب کا ارادہ ہے شادی کا پھر ڈھونڈلی ہے لڑکی یا نہیں ارحم کا کھانا کھاتے ہاتھ اپنی جگہ تھم گیا تھا یہ اسلام آباد کا بہت بڑا ہوتل تھا جہاں دونوں آج کافی دنوں بعد دینر کرنے آئے تھے میجر دانش کی بات پر ارحم ہمیشہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیا کردہ تھا مگر اب میجر دانش دوٹوک بات کرنا چاہتے تھے کھانا مزے کا بنا ہے ارحم کے کھانے کی تاریخ پر میجر دانش آف بگولا ہی تو ہو گئے تھے بس کر دو ارحم کب تک تم نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں بس بہت ہو گیا اب تم یا تو خود دیکھو اپنے لیے لڑکی یا میں خود بھی لڑکی پسند کر لیتا ہوں یار آپ کیا چاہتے ہیں کہ بابا اور ماما کی طرح مجھے بھی ہر وقت اپنوں کو خود دینے کا ڈر رہے دل میں اچ میں نے دیکھا نہیں ساری ارحم ابھی میجر دانش سے بات کر رہا تھا کہ ارحم جو بیگ میں اسے کچھ تلاش کر رہی تھی ایک دم ارحم کی ٹیبل سے ٹکرا گئی ارحم تو ارحم کی طرف ہی ٹکٹی کی باندے دیکھ رہا تھا لمبے گھنے بالوں والی چوٹی سے وہ لڑکی ایسے انسان کو بھی اپنی طرف مائل کر گئی تھی جو لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا اٹسو کے بیٹا نو پرابلم ارحم جو ارحم کے گھرنے پر شرمندہ ہو رہی تھی میجر دانش کی کہنے پر جلدی سے آگے بڑھ گئی ارحم کی نظروں نے ارحم کا دور تک پیچھا کیا تھا میجر دانش ارحم کی کیفیت دیکھتے مسکرانے لگے بس بھی کرو برخوردار چلی گئی ہے وہ میجر دانش کے بلانے پر ارحم ایک دم چونکا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا پھر کیا ہو گیا تھا اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا ساتھی ساتھ اس لڑکی پر بھی جو نا جانے کہاں سے آن ٹپ کی تھی مجھے نہیں جانتے کیا تمہارے باپ تمہاری ماں تمہارے ماموں کی جان لینے والے کو بھی نہیں جانتے کیا ارحم کا سانس ایک دم اس کے سینے میں اٹکا تھا مگر اس نے چہرے سے کچھ واضح نہیں ہونے دیا تھا لیکن وہ بھی نرمین کا بیٹا تھا ایسے کیسے بات کو جانے دیتا جانتا ہوں اس کو جس نے میرے ماں باپ اور میرے ماموں کی جان لی تمہیں کیا لگتا ہے جان لینا تمہارے بس میں تھا بہت غلط سوچ رہے ہو جان تو اس رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کے پاس تم نے اور میں نے بھی لوٹ کے جانا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کی شہادت لکھی ایسے تھی مگر تم نے ان کی جان لی ہے یہ غلط کہا تم نے باقی تم فکر نہیں کرو جلد تم تک بھی پہنچاؤں گا جنیت مقابل کچھ پل کے لیے آنکھیں کھولے مو پر کفل لگا چکا تھا ارحم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی میجر دانش بہت غور سے ارحم کا چہرہ پڑ رہے تھے فون بند کرتے ہی دوسرے نمبر سے کال مصول ہوئی تھی سر جنیت اسلام آباد میں ہے اور کل رات کی فلائٹ سے وہ کینیڈا جائے گا وہ کینیڈا جائے گا ہی نہیں ارحم جس نے اپنے فون پر آنے والی ہر کال کو ٹریس کروایا تھا تب ہی جنیت کا پتہ لگتے ہی ارحم میجر دانش کو گھر چھوڑے اپنے مشن پر نکل گیا تھا میجر دانش نے جاتے ہوئے ارحم کا ہاتھ تھام لیا ارحم نے چونک کر میجر دانش کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوں تھے جا رہے ہو جاؤ روگوں گا نہیں مگر اتنا یاد رکھنا کہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی اپنے کو کھو دوں میجر دانش کہتے ہی اندر چلے گئے تھے اور ارحم دیر تک ایک نکتے پر نظر ٹکائے کھڑا رہا تھا کیا نیوز ہے سر یہاں سے کچھ دور دیرے پر اس وقت جنیت مجود ہے بچ کے نہیں جانا پائے اور موت ایسی ہونی چاہیے کہ اس جیسے دمام جانور اس کی موت سے پناہ مانگے میں چلتا ہوں میرے باپ جیسے دوست میرا انتظار کر رہی ہیں ارحم نے ابھی قدم بڑھایا تھا جب گولیوں کی آوازیں دور تک کھیلنے لگی تھی ساتھی نعرہ تکبیر کی آواز فضاء میں بلند ہوئی تھی ارحم کے چہرے پر فاتحانہ مسکرہت سے مٹائی تھی وعدہ پورا ہوا بابا جان ارحم کی آنکھ سے ایک آنکھوں بھولا بھٹکا اس کی گود میں جذب ہو گیا تھا ارحم کا چہرہ ایک دم ارحم کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا جنیت کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر اب ارحم میجر دانش کے پاس پہنچا تھا جہاں میجر دانش اس کے انتظار میں صبح ہونے تک سوئی نہیں تھے ارحم جانتا تھا کہ ان کو اتنی آسانی سے نیند آ ہی نہیں سکتی تھی جب تک ارحم واپس نہ آ جاتا ہیلو ہنسن کیا ہوا سوئی کیوں نہیں ابھی تک ارحم کے پاس گھر کی چابیاں ہر وقت رہتی تھیں ارحم دروازہ کھل کر اندر آیا تو سامنے ہی میجر دانش اپنا سر چکائے بیٹھے تھے لیکن ارحم کی آواز پر جیسے چمکتی آنکھوں سے انہوں نے جھٹ سے چہرہ اٹھایا اور بھاگنے والے انداز میں ارحم کو اپنے گلے سے لگا لیا ارحم بھی میجر دانش کے گلے سے لگتا آنکھوں میں آنسو لیے مسکرہ دیا تھا اپنے ماں باپ کے بعد اگر وہ کسی سے اٹیک تھا تو وہ میجر دانش تھے میجر دانش بچوں کی طرح اپنی کھوئی ہوئی چیز مل جانے پر ارحم کا چہرہ چوم رہے تھے جب ارحم کے دماغ میں نرمین کا دماغ جاگا تھا اور اس نے میجر دانش کے کانوے ہو کر کہا تھا بس کر دیں ایک جوان کمارے لڑکے کے اندر پھلنگز کیوں جگا رہے ہیں میجر دانش جو ارحم کو والا ہانا طریقے سے چوم رہے تھے ایک دم کرنٹ کھا کر ارحم سے دور ہوئے جس پر ارحم کا کہکہ ہوا میں بلند ہوا تھا بے غیرت انسان میجر دانش کہہ کر اندر کچن کی طرف چل پڑے جانتے تھے کہ ارحم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا تب ہی ارحم کے کھانے کا انتظام کرنے لگے تھے اگلے روز ارحم میجر دانش کے ساتھ ایک مال پر گیا تھا میں کیا سوچ رہا ہوں ہینڈسوم ہم پہلے آرکی شاپنگ کے لیے ٹی شرٹس دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم کہیں آر جائیں گے میجر دانش نے ہامیسہ ہلایا اور اپنے فون پر نہ جانے کس کو میسج کرنے لگے تھے شک میں ڈال رہے ہیں آپ اب مجھے کیا ہوا لگتا ہے کوئی لڑکی وڑکی کا چکر ہے ہاں ایسا ہی ہے میجر دانش جو اپنے دھیان میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے ایک دم اپنی ہی بات پر چونکر ارہم کی طرف دیکھا جو مو کھولے میجر دانش کو ہی دیکھ رہا تھا کھوتے کے پتر اس عمر میں میں لڑکیاں فساؤں گا کیا میجر دانش کے ہوسہ ہنے پر اب وہ بلکل سیریس ہوا تھا ابھی ارہم ایک دکانے میں جاتا کہ ایک دم کسی کے ساتھ بری طرح تصادن ہوا تھا ارہم کو تو فرق نہیں پڑا مگر سامنے والے کا سر اچھے سے گھوم گیا تھا ارہم کو لگا جیسے وہ کسی بڑے سے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا گئی ہو ارہم نے بھرپور نظر سے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا ارہم پھر سے ساری کہہ کر آگے نکلنے لگی تھی کہ اچانک سے ارہم کے ہاتھ میں اس کی کلائی آگئی تھی میجر دانش تو ایک دم بھوکلا گئے تھے ارہم نے ارہم کو گھور کر دیکھا اور بولا کہ بہتر ہوتا اگر تم مجھ سے ڈریکٹ مل لیتی اور ہینڈسوم یہ اچھا انداز ہے کسی سے ملوانے کا کم از کم میرے پیشے کا لحاظی کر لیتے یا تو مجھے سگرٹ ایجنٹ نہ بناتے یا پھر کسی لڑکی کو میرے قریب ایسے چھپ چھپ کر نہ لاتے جب سے تمہیں سگرٹ ایجنٹ بنایا ہے تب سے ہی پشتا رہا ہوں تمہارا باپی اتنا تیز نہیں تھا جتنا تم تیز ہو میجر دانش کا اپنے چوری پکڑے جانے پر بہت برا حال ہو رہا تھا ارہم کو ہسی بھی آ رہی تھی مگر وہ بہت مشکل سے اپنا کہکے کا گلگ ہونٹ کر بیٹھا ہوا تھا اگلے ہفتے نکاح ہے ہم دونوں کا چاہو تو ابھی میرے ساتھ چل کر اپنے کپڑوں کی شپنگ کر سکتی ہو اما جس نے چہرہ چکایا ہوا تھا میجر دانش کے اشارہ کرنے پر ان دونوں کے ساتھ چل پڑی تھی وہ ارہم یہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے میں نے آپ سے سفائی مانگی ہے کیا ہینڈسوم آپ جس سے بھی کہتے ہیں میں کر لیتا شادی اب یہ ہے پکڑی یہی سہی اما کے دل کو کچھ ہوا مطلب کہ وہ بس اپنے باپ کے کہنے پر شادی کر رہا تھا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی لیکن وہ جھلی اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ دو بار ٹکرانے سے کون سی محبت ہوتی ہے رات کے وقت اما کو اپنے فون پر ایک اجنبی نمبر سے میسیج آیا جس پر لکھا ہوا تھا میں ارہم ہوں فون میں سیو کرنے اما نے بھی حمد کرتے ارہم کو فون کیا فون کال اٹھاتے ہی ارہم نے ہیلو بولا مگر مقابل کے رونے کی آواز سن کر ایک بار ارہم بھی پریشان ہو گیا تھا ارہم نے اما سے پوچھا کہ سب فیریت ہے آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے لیکن آپ مجھ سے شادی کرنے ہیں کیوں کر رہے ہیں مجھ سے شادی ارہم تو گھرنے لگا تھا جیسے سامنے اما بیٹھی ہو اور اس کو ہی گھر رہا تھا کچھ دن رہ گئے ہیں سبر کر لو جلدی تمہیں بتا دوں گا کہ کیوں کر رہا ہوں شادی اور رہی محبت کی بات وہ تو تمہارا کام ہے میرا کام بس تمہاری محبت کے جواب میں مزید محبت دینا ہے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اما کا نکاح ارہم کے ساتھ ہونا تھا نکاح کے بعد اما کو ایک گفٹ ہے سوچا آپ نے اتنا کیا میرے لیے اب ایک گفٹ تو دینا بنتا ہے میجر دانش تو سن کر حیران ہوئے اور مارے خوشی کے جلدی سے ارہم کے آگے ہاتھ کر دیا ارہم جلدی سے ایک کمرے میں گیا جہاں سے آتے ہی میجر دانش کے ہاتھ میں ان کا ایک جوتے کا اکماؤ رکھ دیا اور بولا اب دونوں جوتے پہن کر چلیں گے اوکے میجر دانش پہلے ارہم کی کارسانی پر ایک کم حیران ہوئے اور پھر سمجھ آنے پر بلند آواز میں ارہم کا نام لیا اور جوتا اس کے تروازے کی جانب اچھالا تھا لیکن ارہم کہکہ لگا کر ہسا تھا زندگی خوشیوں بھری تھی اور مزید خوشیاں ان سب کی منتظر تھیں